جوزف رانہ ہوس کے برامدے میں ایک ارام کلسی پر بڑے اداس پونڈ میں بیٹھا ہوا تھا سامنے چھوٹی میز پر شراب کی پانچ بوتلے پڑی ہوئی تھی مگر جوزف کی نظریں رانہ ہوس کے بڑے سے پھارٹک پر جمع ہوئی تھی جوزف یوں تو پھارٹک پر نظریں جمعے ہوئے تھا مگر اس کا ذہن اس وقت امران کے متعلق سوچ رہا تھا امران گزشتہ دو ماہ سے غائب تھا اس نے نہ ہی جوزف سے بات کی تھی اور نہ ہی وہ ان دو ماہ میں کبھی رانہ ہوس میں آیا تھا جوزف اکیلے رہ رہ کر اب بری طرح بور ہو چکا تھا گو اسے کھانے اور شراب کے کوٹے کی کوئی کمی نہ تھی مگر پھر بھی جو خوشی اسے امران کے ساتھ رہ کر محسوس ہوتی تھی وہ اکیلے رہ کر سارا دن شراب پی کر بھی نہ ملتی تھی تو کیا باس نے مجھے یعنی جوزف تی گریٹ کو ایک بیکار شخص سمجھ کر یہاں چوکی داری کے لیے پھیک کیا ہے جوزف موہ ہی موہ میں بڑھ بڑھایا باس تم جوزف تی گریٹ کو آج تک نہیں سمجھ سکے اگر تم جوزف کی صلاحیتوں کا اندازہ کرنا چاہتے ہو تو جا کر گمپالا قبیلے کے اس وچ ڈاکٹر سے پوچھو جس نے جوزف کو تین دیلوں والی کلگی دے کر کہا تھا جوزف تم گریٹ ہو جوزف نے سوچا اب میں سمجھ کیا ہوں جوزف باس کی نظروں سے گر چکا ہے وہ اسے صرف شرابی اور باڈی گار سمجھتا ہے مگر باس میں تمہیں بتاؤں گا کہ جوزف تی گریٹ کیا ہے جوزف جو افریقہ کے شاہی خاندان کا ایک عظیم شہسادہ ہے جوزف جس کا نام سن کر آج بھی افریقہ کے خونخوار شیر اپنے دو موں میں دبا لیتے ہیں جوزف جس کا نام لے کر افریقہ کے وچ ڈاکٹر اپنے قبیلوں کے لئے بارش کی دعائیں مانگتے ہیں اور تم باس جوزف کو ایک بیکار چیز سمجھتے ہو ٹھیک ہے باس اب میں تمہیں اس وقت بتاؤں گا کہ جوزف ڈی بلیک پرنس کیا حیثیت رکھتا ہے جب تم جیسا آلی دماغ بھی جوزف کی صلاحیتوں کے گنگ آنے لگے گا جوزف کا ذہن جب اس روح میں بہنے لگا تو وہ سوچتا ہی چلا گیا بلیک پرنس ہاں بلیک پرنس ٹھیک ہے جوزف نے چونگ کر کہا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے اٹھ کر کمرے کے اندر دوڑتا چلا گیا جوزف نے کمرے میں پہنچ کر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا مگر دوسرے لمحے وہ چونگ پڑا اس کے نظرے سامنے کارنس پر پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی گڑیا پر جم گئی وہ چلن میں سوچتا رہا پھر اس نے ریسیور کریڈل پر پٹھا اور لپک کر گڑیا کو اٹھا لیا گڑیا کے جسم میں ایک چھوٹی سی سی ٹی لگی ہوئی تھی اور گڑیا کو دبانے سے سی ٹی کی آواز نکلتی تھی جوزف نے گڑیا کو اس جگہ سے دونوں ہاتھوں سے دبایا جہاں وہ سی ٹی فٹ تھی اور چھوٹی سی سی ٹی اچھل کر باہر آگیری جوزف نے مسکراتے ہوئے گڑیا واپس کارنس پر رکھی اور پھر سی ٹی کو موں میں رکھ لیا بلیک پرنس بول رہا ہوں جوزف نے سی ٹی موں میں رکھ کر بلند آواز سے کہا اور اس کے موں سے نکلنے والی آواز بلکل ہی بدل گئی تھی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ادھائی باریک آواز میں بول رہا ہو اس نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے چند ہی لمحوں میں رابطہ قائم ہو گیا ہیلو پی اے ٹو سر سلطان سپیکنگ دوسری طرف سے سر سلطان کے پی اے کی آواز سنائی دی بلیک پرنس بول رہا ہوں سر سلطان سے بات کراؤ جوزف نے لہجے کو باوقار بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا مگر سی ٹی کی وجہ سے اس کی آواز باریک ہی نکلی تھی بلیک پرنس آپ کہاں سے بول رہے ہیں دوسری طرح سے پی اے کی حیرت بھری آواز سنائی دی یو شٹ اپ نانسنس بلڈی فول سر سلطان سے بات کراؤ جلدی جوزف کو پی اے کی حیرت پر غصہ آ گیا اور غصہ تو آنا ہی تھا بلہ پی اے کی یہ جورت کہ بلیک پرنس کو نہ جانے بات کیجئے دوسری طرح سے پی اے کی تلخ آواز سنائی دی شاید اس نے جھنجلاہٹ میں سر سلطان سے رابطہ قائم کرا دیا تھا ہیلو سلطان سپیکنگ دوسری طرف سے چند ہی لمحوں بعد سر سلطان کی باوقار آواز سنائی دی ایک بار تو سر سلطان کی آواز سن کر جوزف کے دماغ کی پھرکی گھوم گئی مگر دوسرے لمحے اپنی صلاحیت منوانے کا جذبہ غالب آ گیا بلیک پرنس سپیکنگ سنو میں اس ملک کے اہم ترین دفاعی راز کی بلو کراس فائل حاصل کرنے کے لئے آیا ہوں تمہاری خوش قسمتی اسی میں ہے کہ وہ فائل اپنے چپڑاسی کے ہاتھ مجھے بھیج دو ورنہ تم جانتے ہو کہ بلیک پرنس خون کی ندیاں بہا دے گا تمہارے ملک میں ہر طرف لاشے تڑپ رہی ہوں گی کٹے ہوئے سر اچھل رہے ہوں گے تمہارے ملک کے تمام بچے یتیم اور تمام عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور پھر تمہیں دوسرے ملکوں سے مرد امپورٹ کرنے پڑیں گے جوزف جب ایک بار شروع ہوا تو پھر اپنے دھن میں بولتا ہی چلا گیا یو نانسینس کیا تم پاگل ہو جانتے نہیں کس سے بات کر رہے ہو سر سلطان غصے کی شدت سے دھاڑے بلیک پرنس سب کچھ جانتا ہے بلیک پرنس یہ بھی جانتا ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سرویس بہت تیز ہے اور تم اس پر ہی اکڑ رہے ہو مگر بلیک پرنس کے ہاتھ بہت مضبوط ہیں وہ ایکس ٹو کی گردن مروڑ دے گا اور اگر تم اس احمق کی بنا پر اکڑ رہے ہو جس کا نمہ عمران ہے تو سنو وہ بھلا بلیک پرنس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے وہ تو اس وقت لوفنوں کی طرح سورخ رمال گلے میں ڈالے ہوئے جوے خانوں میں تہلتا پھر رہا ہے بلیک پرنس جت چاہے اسے حقیر مچھر کی طرح مسل دے گا سنا سر سلطان نہیں بلکہ فوٹ سلطان بلو کراس فائل کی جس قدر چاہے حفاظت کر لو بلیک پرنس اسے ضرور حاصل کر لے گا جوزف نے کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے رسیور رکھ دیا اس کے چہرے سے اداسی کے تمام تاثرات یا اقدم غائب ہو چکے تھے اس نے موں سے سیٹھی نکال کر جیب میں ڈال لی ہاں 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 اب مزائے گا سر سلطان باس سے بات کریں گے اور پھر باس بلیک پرنس کو ڈھونٹا پھرے گا اور اگر کوئی اس قسم کی فائل ہوئی تو پھر تو خوب دھما چوکڑی مچے گی ٹھیک ہے میں کل پھر سر سلطان سے بات کروں گا جوزف نے کہا اور پھر جیب سے شراب کی بوتل نکال کر سیری موں سے لگا لی امران پچھلے کئی روز سے فارق تھا اور ظاہر ہے کہ فراغت کے دنوں میں اسے نہیں ہی سوچتی تھی اور اس پر اس پر نجانے کیوں اخلاقیات کا دورہ پڑا تھا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ شہر کے سارے گنڈوں کو سیدھا کر دے گا تمام جوئے خانے بند کرا دے گا اور چونکہ لوہے کو لوہا کارتا ہے اس لئے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک گنڈے کے روپ میں ان سے ٹکرائے گا ایسا گنڈا جو بدماشوں سے ٹکرا جاتا ہے اور ان کی دولت چھین کر غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہے دوسرے لفظوں میں اس نے شریف بدماش بننے کا فیصلہ کر لیا تھا چنانچہ پچھلے کئی روز سے شہر کے گنڈوں میں بیچینی کی لہر سی دوڑی ہوئی تھی زیر زمین دنیا کے تمام شیطانوں میں آج کل وائٹ فلاور کا زور و شور سے تذکرہ تھا انتہائی خطرناک اور بے جگرہ لڑکا جس نے بڑے بڑے موزور گنڈوں کو پلک جھبکنے میں چلنے پھننے سے بھی معذور کر دیا تھا اسے وائٹ فلاور اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کے گلے میں سفید پھولوں کا ایک ہار پڑا رہتا تھا وہ جوے خانے میں داخل ہوتا اور پھر گنڈوں کی پٹائی کر کے تمام دولت سمیٹ کر لے جاتا کئی جوے خانے اس کی وجہ سے بند ہو گئے تھے پھر شمار گنڈے ہاتھ پیت اڑوا کر ہسپتال میں پڑے سسک رہے تھے وہ چلاوا تھا بجلی تھا کوف کا دوسرا نام تھا وہ اچانک ظاہر ہوتا اور پھر سب کچھ کر کے اچانک ہی غائب ہو جاتا ہر جگہ وہ نئے میکپ میں ہوتا بس اس کی پہچان پھولوں کا وہ ہار تھا جو اس کے گلے میں موجود ہوتا تھا آج امراند کا پروگرام شہر کے سب سے بڑے جوے خانے میں جانے کا تھا یہ جوہ خانہ ٹونی کا تھا اس ٹونی کا جو زیر زمین دنیا کی نظروں میں دیوتا کی حیثیت رکھتا تھا آج تک کوئی گنڈا لڑائی میں اسے شکست نہ دے سکا تھا وہ بھی ایک چلاوا تھا جو کم ہی سامنے آتا تھا مگر جب سامنے آتا تو بیعک وقت کئی کئی گنڈے اس کے قدموں میں پڑے تڑپ رہے ہوتے ٹونی کا نام سنتے ہی بڑے سے بڑے گنڈے کے اصاب مفلوج ہو جاتے تھے عمران ٹونی کی شہرت سن چکا تھا اور آج تک اس کا سابقہ ٹونی سے نہیں ہوا تھا اس لیے آج اس نے ٹونی کو سیدھا کرنے کا فیصلہ کیا تھا سلمان عمران نے دپہر کے کھانے کے برتن ایک طرف ہٹاتے ہوئے زور سے آواز دی حاضر ہوا میرے آقا باورچی خانے سے سلمان کی چہکتی ہوئی آواز سنائے دی وہ آج کل عمران سے بہت خوش تھا روزانہ شام کو عمران اسے بے شمار نوٹ دیتا تھا کہ وہ انہیں شہر کے غریبوں میں بارتے اپنی طرف سے یتیم خانوں اور ہسپتالوں میں اتیاد دے اور یہی وجہ تھی کہ آج کل جہاں گنڈوں میں عمران کے نام کا سکہ جمع ہوا تھا وہاں یتیم خانوں ہسپتالوں محتاجوں اور غریبوں میں سلمان کے نام کا ڈنکہ بچ رہا تھا جی فرمائیے دوسرے لمحے سلمان کی شکل ڈرائنگ روم میں دکھائی دی کل والی رقم بانڈ دی عمران نے پوچھا بلکل بانڈ دی سلمان نے جواب دیا اپنے پاس کتنی رقم رکھی ہے عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا ایک پائی بھی نہیں رکھی سب کی سب بانڈ دی سلمان نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور وہ کتن کی علماری میں جو پرانی کیتلی پڑی ہوئی ہے اس میں جو نوٹ پڑے ہیں وہ کہاں سے آگئے عمران نے کہا ارے وہ تو سلمان غریب کے ہیں سلمان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا سلمان غریب وہ کون ہے عمران نے لہجے میں حیرت پیدا کرتے ہوئے پوچھا آپ نہیں جانتے کمال ہے ایک مفلس و نادار شخص کا بورچی ہے روٹی سے تنگ کمانے سے معذور ہے اس کا مالک اسے خرج کے لیے ایک پیسہ بھی فالتو نہیں دیتا بہت غریب بورچی ہے اس لیے وہ حق دار ہے سلمان نے اس بار بڑے سملے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اگر تم ایسے ہی غریبوں میں رکم بارتے ہو تو پھر آج سے تمہارا یہ سلسلہ ختم رکم میں خود تقسیم کیا کروں گا عمران نے کہا ارے ارے جناب ایسا مت کیجئے چلیے آپ کی نظروں میں وہ بیچارہ سلمان غریب نہیں ہے تو کوئی بات نہیں میں اسے ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا سلمان نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا ٹھیک ہے اب جب بھی مجھے پتا چلا کہ تم نے سلمان غریب کو رکم دی ہے تو بس سمجھ لو کہ وہ واقعی غریب ہو جائے گا ہاتھ پیروں سے معذور ہو کر سڑک پر پڑا پھیک مانگتا نظر آئے گا عمران نے کہا اور پھر اٹھ کر تیزی سے میک اپ روم میں گھستا چلا گیا توبہ خدا کی پناہ بلی والی نظر ہے صاحب کی میں نے تو اپنی طرف سے بڑی خفیہ جگہ پر رکم چھپائی تھی مگر پھر بھی صاحب کو اس کی خوشبو آ ہی گئی اچھا بھئی سلمان تیری غریبی ابھی ٹالتی نظر نہیں آتی اللہ کی مرضی سلمان بڑھ بڑھاتے ہوئے واپس کچن کی طرف بڑھتا چلا گیا چلنا مہو بعد جب عمران میک اپ روم سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر ایک خطرنا گنڈے کا میک اپ تھا ایک ایسے گنڈے کا جس کا تمام چہرہ زخموں سے بھرا ہوا تھا آڑے ترچھے زخموں کے نشان چہرے کو انتہائی صفاق بنا رہے تھے سرخ رنگ کی تنگ جیکٹ اور نیلے رنگ کی پتلون جس کے پانچے نیچے سے کافی مڑے ہوئے تھے اور پیروں میں موٹے سول کے چوڑی ٹو والے جوتے ایک کلائی پر سرخ رنگ کا رومال بندہ ہوا تھا عمران خاموشی سے فلیٹ سے باہر آیا اور پھر تیزی سے قریبی ٹیکسی سٹینڈ کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے قریب سے گزرنے والوں کی نظر جب اس کے خوفناک چہرے پر پڑتی تو وہ یکدم سہم کر رہ جاتے مگر عمران اپنے ہی دھن میں آگے بڑھتا چلا گیا ٹونی بار لے چلو عمران نے ایک ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا بہت اچھا جناب ڈرائیور نے سہم کر کہا اور پھر جیسے ہی عمران نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا ڈرائیور نے تیزی سے ٹیکسی آگے بڑھا دی وہ ٹیکسی چلاتا ہوا چور نظروں سے عمران کی طرف دیکھتا اور پھر بوکھلا کر رخ پلڑ لیتا انتہائی تیز افتاری کے باوجود ٹونی بار تک پہنچنے میں ٹیکسی کو بیچ منٹ لگ ہی گئے آگے لے جا کر سامنے والی گلی میں روک دو عمران نے ڈرائیور کو ہدایت کی اور ڈرائیور نے اس کی ہدایت پر پورا پورا عمل کیا عمران نے جیب سے ایک پانچ سو کا نوٹ نکال کر ڈرائیور کی طرف پھینک دیا سنو جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں ٹھہرنا اور دیکھو اگر تم میری اجازت کے بغیر یہاں سے ہلے تو دن دہارے سڑک پر آنتیں نکال دوں گا سمجھے عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور ٹیکسی سے باہر آ گیا جج جی جی ہاں آپ بے فکر رہے ہیں جناب ڈرائیور نے تھوک نکلتے ہوئے کہا اور عمران نے لاپروہی سے دروازہ بند کیا اور پھر تیز تیز قدموں سے ٹونی بار کی طرح بڑھتا چلا گیا بار کے صدر دروازے پر موجود دربان نے جب عمران کا خوفناک تہرہ دیکھا تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گیا اور عمران بڑی لاپروہی سے بار کا دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا بار کی رونک اس وقت پورے اروج پر تھی شہر کے نامی گرامی اور چھٹے ہوئے گنڈے میزوں پر براجمان تھے ایک لہیم شہیم شخص کھڑا تھا اس نے جب عمران کو کاؤنٹر کی طرح بڑھتے دیکھا تو اس کی کینا توز نظریں عمران پر جم سی گئی جوئے خانے میں جانے کا کارڈ دھو عمران نے جیب سے ایک ہزار کا نوڈ نکال کر کاؤنٹر پر پھینٹتے ہوئے بڑے دبنگ لہجے میں کہا تم یہاں نہیں آئے ہو لہیم شہیم کاؤنٹر مین نے لفظوں کو چھپاتے ہوئے کہا تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے نوٹ اٹھاؤ اور کارڈ میرے حوالے کرو آج میں نے بیکل اٹھا ہے اور اس وقت میری جیبوں میں دس لاکھ روپے کے نوٹ موجود ہیں عمران نے کہا تو کاؤنٹر میں نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا دس لاکھ روپے کا سن کر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بجلی سے لہرائی تھی اس نے بڑی پھرتی سے کاؤنٹر کے نیچے سے ایک صورح رنگ کا کارڈ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا دائن طرف چلے جاؤ مگر سنو یہ ٹونی کارڈہ ہے یہاں کسی قسم کی بدماشی کا سوچنا بھی نہیں ورنہ کاؤنٹر میں نے فکرے کو نامکمل چھوٹتے ہوئے کہا مگر عمران نے اس کی بات سنی ہی نہیں وہ کارڈ اٹھائے سیدھا دائن طرف والی رہداری کی طرف پڑھتا چلا گیا رہداری کے دروازے پر ایک پھیلے ہوئے مگر ٹھوس جسم کے بالک نوجوان نے عمران کو آگے بڑھتا دیکھ کر ہاتھ پھلا کر اسے روک لیا عمران نے کارڈ اس کی آنکھوں کے سامنے لہر آیا تو اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور سر کے اشارے سے اسے آگے جانے کے لئے کہا عمران جوئے خانے میں پہنچنے سے پہلے کسی سے علجنا نہیں چاہتا تھا اس لئے خاموشی سے آگے بڑھتا چلا گیا رہداری کے خاتمے پر ایک دروازہ تھا جو اس کے وہاں پہنچتے ہی خود بخود کھل گیا یہ لفٹ کا دروازہ تھا لفٹ وین بھی ظاہر ہے ایک گنڈا ہی تھا اس نے کارڈ دیکھا اور پھر عمران کو لفٹ میں داخل ہونے کی اجازت دے دی لفٹ کا دروازہ بند کر کے اس نے بٹن دبایا اور لفٹ تیزی سے نیچے چلی گئی چلنا مہو بعد لفٹ ایک جھٹکے سے رکی اور لفٹ وین نے دروازہ کھول دیا اب عمران ایک اور رہداری میں تھا رہداری کی دیواریں دونوں طرف سے سپار تھیں اور اس پر دو پسٹول بردار گنڈے موجود تھے عمران بڑے اتمنان سے چلتا ہوا ان کے پاس پہنچا اور اس نے ہاتھ میں پڑا ہوا سرخ رنگ کا کارڈ ان میں سے ایک کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دیا انہوں نے غور سے کارڈ دکھا اور پھر ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر دروازہ کی چوکھر پر مخصوص انداز میں پیر رکھا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا اور پھر عمران کے داخل ہوتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا اب عمران ایک بہت بڑے حال میں موجود تھا جس میں چاروں طرف مختلف میزیں موجود تھیں جن پر بڑے بڑے نوٹوں کے امبار لگے ہوئے تھے اور کئی ملکی اور غیر ملکی افراد بڑی دلجمی سے جوہ کھیلنے میں مسروف تھے حال کی دیوانوں کے ساتھ تھوست جسموں والے گنڈے ہاتھوں میں مشین گنے پکڑے بڑے چوکس انداز میں کھڑے تھے عمران کے اندر داخل ہوتے ہی ایک گنڈا تیزی سے اس کی طرف بڑھا کیا تم جوہ کھیلو گے اس نے قریب آ کر بڑے درشت لہجے میں کہا اور پھر دوسرے لمحے عمران کا ہاتھ چل گیا چٹاخ کی گونجدار آواز سے حال گونج اٹھا اور گنڈا چیختہ ہوا اچھل کر دور جا گرا اس کا گال پھٹ گیا تھا اور اس اچانک حملے کی وجہ سے مشین گن اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس سچویشن کو سمجھتا عمران نے بجلی کسی تیزی سے فرش پر پڑی ہوئی مشین گن چپتی اور تیزی سے ایک ستون کی آڑ میں ہو گیا خبردار اگر کسی نے حرکت کی تو بھون کر رکھ دوں گا عمران کی گونجدار آواز بلند ہوئی اور دوسرے لمحے اس کی مشین گن کی نال سے گولیوں کی بارش ہو گئی اور چار گنڈے پچھل کر فرش پر جا گرے جو مشین گن نے سیڈی کر رہے تھے مشین گن نے ان کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گئی تھی اور وہ فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے ہتھیار پھینک دو اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ میں تین تک گنوں گا عمران نے چیخ مار کر باقی گنڈوں سے کہا اور دوسرے لمحے اس نے ایک بار پھر ٹرائگر دبا دیا اور فرش پر پڑے ہوئے گنڈے کے چیتھڑے اڑکے جو صرف زخمی ہوا تھا اور مشین گن ہاتھ سے نکلنے کے بعد جیب سے ریوالور نکالنے کی کوشش کر رہا تھا ایک عمران نے کرخ لہجے میں کہا اور جوہا کھیلنے والے سب افراد تیزی سے ہاتھ سار پر رکھ کر کھڑے ہو گئے مگر باقی مندہ گنڈے ابھی جب جب کے عالم میں کھڑے تھے عمران ستون کے پیچھے ہونے کی وجہ سے ان کی ذت سے باہر تھا دو عمران نے پہلے سے زیادہ کرخ لہجے میں کہا اور باقی مندہ گنڈوں میں سے زیادہ تر نے مشین گنے پھینک دی مگر ابھی بھی چار گنڈے ایسے تھے جو مشین گنے ہاتھوں میں پکڑے کھڑے تھے تین عمران نے کہا اور اسی لمحے وہ چاروں گنڈے دجلی کی سٹیزی سے اچھل کر مختلف ستونوں کے پیچھے چھپنے لگے مگر عمران بھلا انہیں اتنا موقع کیسے دے سکتا تھا اس کی مشین گن سے مسلسل شولے برامد ہوئے اور وہ چاروں فرش پر گر کر تڑپنے لگے سب لوگ دیوار سے لگ کر کھڑے ہو جاؤ اور جن کے پاس ریوالور اور چاکو ہیں وہ بھی پھینک دو ورنہ میں اس بار تین تک گننے کی محلت بھی نہیں دوں گا عمران نے انتائی صفاق لہچے میں کہا اور پھر تقریباً سب کے ہاتھ جیبوں میں چلے گئے اور چلنا مہو بعد فرش پر ریوالور اور چاکو پڑے نظر آ رہے تھے اے بلڈاک کی شکل والے آگے بڑھو اور کونے میں پڑے ہوئے بڑے سے تھیلے میں سارے نوٹ ڈال دو عمران نے ایک غیر ملکی سے مخاطب ہو کر کہا اور غیر ملکی عمران کا حکم ملتے ہی وجلی کسی تیزی سے آگے بڑھا اس نے بڑی تیزی سے تھیلہ اٹھایا اور پھر میزوں پر پڑے ہوئے نوٹوں کے بندل تھیلے میں غائب ہونے لگے جب تمام میزیں صاف ہو گئیں تو وہ رک گیا اب تم سب سے پہلے اپنی جب سے تمام نوٹ نکال کر تھیلے میں ڈال دو اور پھر ان سب کی جبوں میں سے نوٹ نکال نکال کر تھیلے میں ڈال دو میں ابھی سب کی تلاشی لوں گا اور جس کی جب میں ایک نوٹ بھی باقی رہ گیا تو نوٹ کے ساتھ ہی اس کی روح بھی اس کے جسم سے باہر نکل جائے گی عمران نے تیز لہجے میں کہا اور غیر ملکی نے جب سے نوٹ یوں نکال کر تھیلے میں ڈال دیئے جیسے نوٹوں کی بجائے اس کی جبوں میں غلطی سے سام پڑے ہوں حال میں موت کسی خموشی تاری تھی پھر اس غیر ملکی نے سب کی جبوں میں سے نوٹ نکال نکال کر تھیلے میں ڈال دنے شروع کر دیئے چند ہی لمحوں میں تھیلہ نوٹوں سے بھر گیا ادھر میرے پاس لیا او تھیلہ عمران نے غیر ملکی سے کہا اور وہ تھیلہ اٹھائے تیزی سے عمران کی طرف بڑھا یہاں ستون کے پیچھے رکھ دو عمران نے غیر ملکی سے کہا اور غیر ملکی نے جھک کر اس ستون کے قریب تھیلہ رکھ دیا جس کے پیچھے عمران موجود تھا مگر دوسرا لمحہ عمران کے لیے بھی حیرت انگیز ثابت ہوا کیونکہ غیر ملکی تھیلہ رکھ کر جیسے ہی سیدھا ہوا اس نے بجلی کسی تیزی سے عمران کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن کی نال پکڑ لی اور پھر ایک زوردہ جھٹکے سے مشین گن عمران کے ہاتھوں سے نکلتی چلی گئی اور مشین گن کے اچانک جھٹکے کی وجہ سے عمران کا جسم ستون کی آر سے باہر آ گیا اور پھر حال میں کھڑے گھڑوں نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور دوسرے لمحے فرح پر پڑے ہوئے ریوالور ان کے ہاتھوں میں آئے اور پھر حال بیتہاشہ چلنے والی گولیوں سے گونج اٹھا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا درمیان رکھی ہوئی میز پر ایک ٹرانس میٹر موجود تھا میں اس کے گرد چار کرسیا پڑی ہوئی تھی جن پر مختلف رنگوں کے نکاب لگائے چار افراد بتوں کی طرح ساکت بیٹھے تھے ان چاروں کی نظریں اس ٹرانس میٹر پر جمع ہوئی تھی گمرے میں موت کسی خاموشی تاری تھی پھر اچانک ٹرانس میٹر میں سے ٹون ٹون کی آوازیں بلند ہونے لگیں پر چاروں نکاب پوش بری طرح چونک پڑے ان میں سے ایک نے جس نے سنہرے رنگ کا نکاب پہن رکھا تھا ہاتھ آگے بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن پریس کر دیا ہیلو ہیلو بلیک ڈیول سپیکنگ آور بٹن پریس ہوتے ہی ٹرانس میٹر سے ایک رخت مردانہ آواز سنائی دی نکاب پوش نے بڑی پھرتی سے دوسرا بٹن دبایا پھر اس کی آواز بلند ہوئی یس باس فور ڈیولز اٹینڈنگ یو آور سنہرے نکاب والے گولڈن ڈیول نے مہتبانہ لہجے میں کہا اس ملک میں پہنچنے میں کوئی رکاورٹ تو پیدا نہیں ہوئی آور بلیک ڈیول نے پوچھا نو باس کوئی رکاورٹ سامنے نہیں آئی آور گولڈن ڈیول نے جواب دیا اوکے اب تم سب اپنا اپنا کام سمجھ لو گولڈن ڈیول تم نے وزارت خارجہ کے خفیہ ریکارڈ روم کے متعلق تمام تفصیلات حاصل کرنی ہیں اور اس کا مکمل نقشہ اس میں کام کرنے والے افراد کے متعلق مکمل تفصیلات اور اس کے دفاع سسٹم کے متعلق پوری تفصیلات اس کے لئے تمہیں ایک ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے آور بلیک ڈیول نے کہا یس باس میں ایک ہفتے سے پہلے ہی رپورٹ مکمل کرلوں گا آور گولڈن ڈیول نے جواب دیا اور سنو تم نے اس ریکارڈ روم میں موجود بلو کراس فائل کا پتہ لگانا ہے آور بلیک ڈیول نے کہا یس باس آپ بے فکر رہیں آور گولڈن ڈیول نے جواب دیا گرین ڈیول آور بلیک ڈیول کی آواز دوبارہ سنائی دی یس باس آور ایک طرح بیٹھے ہوئے شخص نے موت بانہ لہجے میں جواب دیا اس کے چہرے پر سبز رنگ کا نکاب تھا تم نے یہاں کی سیکرٹ سرویس کے متعلق مکمل تفصیلات کا پتہ چلانا ہے اس کے لئے تم یہاں کے سیکرٹی وزارت خارجہ سر سلطان کو بنیاد بنا سکتے ہو آور بلیک ڈیول نے کہا یس باس آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آور گرین ڈیول نے جواب دیا تمہیں بھی ایک ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے اور بلیک ڈیول تم نے یہاں کے ایک نوجوان علی عمران کا خاتمہ کرنا ہے وہ بظاہر احمق سا نوجوان ہے کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر دو سو میں رہتا ہے تمہارے پاس بھی ایک ہفتے کا وقت ہے آور بلیک ڈیول نے کہا یس باس آپ بے فکر رہیں بلو ڈیول اپنا کام کرنا اچھی طرح جانتا ہے آور نیلے راگ کے نکاح پوشٹ نے بڑے پور اعتماد لہجے میں جواب دیا اور ریڈ ڈیول تمہارے ذمہ دارال حکومت میں قتل و غارت برپا کرنے کا کام ہے میں ایک ہفتے میں پورے دارال حکومت کو افراد فریق کے عالم میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ پولیس انٹیلیجنس اور سرکاری مشینری اس چکر میں پھنس جائے آور بلیک ڈیول نے کہا یس باس کام ہو جائے گا ایک ہفتے کے اندر اندر دارال حکومت کے سینکڑوں افراد قبروں میں پہنچ جائیں گے آور ریڈ ڈیول نے جواب دیا اوکے تم سب کے پاس ایک ہفتے کا وقت ہے اور یہ تو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ناکامی کا مطلب موت ہوتا ہے آور اینڈ آل بلیک ڈیول نے بڑے صفاق لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانس میٹر سے دوبارہ ٹون ٹون کی آوازیں بلند ہونے لگی گولڈن ڈیول نے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی باقی تینوں خاموشی سے اٹھ کر ساتھ والے کمرے کی طرف بڑھ کے پہلے ریڈ ڈیول اس کے چاند منٹ بعد کرین ڈیول اور اس کے تھوڑی دیر بعد بلو ڈیول کمرے سے باہر نکل گیا یہ وقفہ انہوں نے شاید اس لیے ڈالا تھا کہ وہ اپنے نکاب اتار کر بلڈن سے باہر جا سکیں ان تینوں کے جانے کے بعد گولڈن ڈیول اٹھا اس نے سب سے پہلے دروازے کو اندر سے لاک کیا اور پھر ٹرانس میٹر اٹھا کر ایک علماری میں رکھ دیا پھر اس نے چہرے پر پڑا ہوا نکاب اتارا اور اسے بھی علماری میں پھیک دیا پھر اس نے علماری میں سے شراب کی ایک بوتل اور جام نکالا اور لاکر میز پر رکھ دیا پھر کرسی پر بیٹھ کر اس نے بڑے اتمنان سے بوتل کھول کر اس سے جام بھرا اور چسکیاں لینے لگا شراب پینے کے ساتھ ساتھ اس کا دماغ اپنے مشن کی تفصیلات تیہ کرنے میں مصروف تھا اسے معلوم تھا کہ ایک ہفتے کے اندر اسے اپنا کام ہر حالت میں سر انجام دینا ہے چنانچہ وہ اس سلسلے میں کوئی بہترین لائحہ عمل سوچ رہا تھا ایسا لائحہ عمل جسے کامیابی یقینی ہو جائے جب شراب کی بوتل آدھی رہ گئی تو اس کے چہرے پر پوری سراسی مسکراہت دوڑ گئی وہ اپنا لائحہ عمل تیہ کر چکا تھا اس نے معلومات کے حصول کے لیے وزارت خارجہ کے چیف ریکارڈ آفیسر کا بحروب دھارنے کا فیصلہ کیا یہ سوچ کر وہ تیزی سے اٹھا اور پھر دروازہ کھول کر ساتھ والے کمرے کی طرح پڑ گیا اس کمرے سے نکل کر وہ ایک رہداری میں آیا اور وہاں سے ہوتا ہوا وہ ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا یہ کمرہ بہترین انداز میں سجا ہوا تھا ایک طرف میس پر ٹیلی فون موجود تھا اس نے ٹیلی فون کا رسیور اٹھایا اور پھر انکوائری کے نمبر ڈائل کیے چلنا ہم ہو بات انکوائری آپریٹر کی آواز سنائے دی ییس انکوائری پلیز آواز نسوانی تھی مجھے وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم کے چیف ریکارڈ آفیسر کا نمبر چاہیے گولنڈ ڈیول نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا ڈبل تھری ڈبل سیون دوسری طرف سے فوراں ہی جواب دیا گیا ٹینک یو گولنڈ ڈیول نے مسکراتے ہوئے کہا پھر اس نے کریڈل دبال کر ٹون کلیر کی اور بڑی پھرتی سے نمبر گھوانے شروع کر دیے چند ہی لمحوں بعد رابطہ قائم ہو گیا ییس پی اے ٹو چیف ریکارڈ آفیسر دوسری طرف سے آواز صدائی دی چیف ریکارڈ آفیسر سے بات کراؤ میں تاران ایمبیسی سے بول رہا ہوں گولنڈ ڈیول نے باوقار لہجے میں کہا کون صاحب بات کریں گے پی اے نے وضاحت مانگی ایمبیسیڈر گولنڈ ڈیول نے جواب دیا اوکے چند لمحے ہول کیجئے پی اے نے جواب دیا اور پھر ایک ہلکی سی کلک کی آواز صدائی دی ییس چیف ریکارڈ آفیسر ایمیچ زیائی سپیکنگ دوسری طرف سے ایک آواز ابری مسٹر زیائی میں تاران ایمبیسیڈر بول رہا ہوں آج شام ایمبیسی میں ایک پرتکلف ڈینر ہو رہا ہے آپ کے حضارت خارجہ کے ایک اہم عہددار نے مجھے سفارش کی تھی کہ آپ بڑے زندہ دل اور مخلص آدمی ہیں آپ کی ڈینر میں موجود کی ہم سب کے لیے باعث فخر ہوگی لہٰذا میں خود آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ پلیز شام سات بجے ایمبیسی کے گیٹ پر پہنچ جائیں چونکہ یہ ڈینر نجی حصیت کا ہے اس لیے گاڑی گیٹ پر ہی چھوڑ دیں اور خود اندر تشریف لے آئیں پہچان کے لیے آپ کے کالر پر سورخ رنگ کا پھول ہونا چاہیے گولڈن ڈیول نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا مگر جناب میں دوسری طرف سے چیف ریکارڈ آفیسر کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی تاران کے بہترین اور نایاب تحفے آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں گولڈن ڈیول نے اس کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی کہا اور پھر ایک جھٹکے سے رسیور رکھ دیا اسے یقین تھا کہ چیف ریکارڈ آفیسر ضرور ایمبیسی پر پہنچے گا ابھی سات بجنے میں تین گھنٹے باقی تھے اس لیے اس نے بڑے اتمنان سے دوبارہ شراب نوشی شروع کر دی اور پھر ٹھیک چھے بجے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اس نے لباس اب دیل کیا علماری سے ایک ریوالور نکال کر جیب میں ڈالا اور ایک ٹھپٹا سا باکس بھی کوٹ کی اندرونی جیب میں ڈال لیا میز پر پڑی ہوئی چابیاں اٹھا کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اور پھر برامدہ پار کر کے کوٹھی کے پورٹیکوں میں کھڑی سنہرے راکی کار کا دروازہ کھولا اسی لمحے ایک مشین گن بردار گن بردار نے اصبات میں سر ہلا دیا گولڈن ڈیول نے کار آگے بڑھا دی اور پھر جیسے ہی اس کی کار پھاتک تک پہنچی پھاتک کے قریب موجود ایک اور مشین گن بردار نے آگے بڑھ کر پھاتک کھول دیا اور گولڈن ڈیول کی کار تیزی سے موڑ کارٹی ہوئی سڑک پر آ گئی اب اس کا رخ تاران ایمبیسی کی طرف تھا گولڈن ڈیول نے کار تاران ایمبیسی کے بالمقابل ایک کیفے کے سامنے جا کر روک دی اور پھر خود اتر کر کیفے میں داخل ہو گیا یہ کیفے کیونکہ تاران ایمبیسی کے گیٹ کے بالکل سامنے واقع تھا اس لیے وہاں بیٹھ کر گولڈن ڈیول بڑے اتمنان سے نگرانی کر سکتا تھا اور پھر ٹھیک سات بجے ایک سرخ رنگ کی کار ایمبیسی کے گیٹ کے سامنے رکی اور ایک ادھر عمر شخص پروازہ کھول کر باہر آ گیا اس نے پر تکلف سوٹ پہنا ہوا تھا اور کوٹ کے کالر میں گلاب کا سرخ پھول بھی موجود تھا گولڈن ڈیول اسے دیکھ کر چونک پڑا اور پھر اس نے اٹھ کر تیزی سے کاؤنٹر پر بل ادا کیا اور پھر آ کر اپنی کار میں بیٹھ گیا ادھر عمر شخص جو یقیناً چیف ریکارڈ آفیسر زیائی تھا چلنا میں ایمبیسی کے گیٹ پر موجود دربان سے باتیں کرتا رہا اور پھر دربان اسے لے کر اپنے کیبن میں چلا گیا گولڈن ڈیول سمجھ گیا کہ وہ اب دربان کے گیٹ فون سے سفیر کو فون کرے گا اور جب وہاں سے کسی قسم کی ڈینر سے انکار ہوگا تو پھر وہ واپس ہو جائے گا چنانچہ وہی ہوا تھوڑی دیر بعد جب زیائی باہر آیا تو خفت اور غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا وہ تیزی سے اپنی کار میں بیٹھا اور پھر کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی گولڈن ڈیول نے بھی مناسب فاصلہ دے کر کار اس کے تاقب میں لگا دی زیائی کی کار آندھی اور طوفان کی طرح اڑی چلی جا رہی تھی تھوڑی دیر بعد زیائی کی کار شہر کے شمالی حصے میں موجود آفیسلز کالونی کی طرف مڑ گئی چالنا مہوں بعد پھاٹک کھلا اور کار کوٹھی کے اندر غائب ہو گئی گولڈن ڈیول نے کار کی رفتار آہیستہ کی اور پھر اسی رفتار سے وہ کوٹھی کے سامنے سے گزرا اور گیٹ پر ایم میچ زیائی کی نیم پلیٹ دیکھ کر اس نے اتمنان کی ایک طویل سانس لی اور اب وہ سوچ رہا تھا کہ زیائی کو کس انداز میں بلیک مل کرے کہ اسے تمام خفیہ راز مل جائے اور پھر اچانک اسے ایک خوبصودہ ترکیب سوج گئی اور اس کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑ گئی یہ ایک ایسی ترکیب تھی جو کبھی ناکام نہ ہو سکتی تھی بلیک زیرو دانش منزل کے مخصوص کمرے میں بیٹھا ایک زخیم کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا اس کی یہ عادت تھی کہ جب کوئی کیس نہ ہوتا تو وہ جرائم کے سرد باپ کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں کے مطالعہ میں مشغول ہو جاتا دانش منزل کی لائبریری میں امران نے اس موضوع پر دنیا بھر سے کتابیں موگا کر رکھی ہوئی تھی بلیک زیرو کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ قریب پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجھ اٹھی اور بلیک زیرو نے چونکر ریسیور اٹھا لیا ییس بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا سلطان سپیکنگ دوسری طرف سے سر سلطان کی گھمبیر آواز سنائی تھی ییس سر تاہر بول رہا ہوں بلیک زیرو نے اس بار اصل لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تاہر امران کہاں ہے سر سلطان نے پوچھا معلوم نہیں جناب آج کل چونکہ فراغت ہے اس لئے مجھے ان کے بارے میں معلومات تو نہیں ہیں البتہ یہ سنا ہے کہ وہ آج کل جوے خانوں کو لوٹ کر وہاں سے حاصل ہونے والی رقم غریبوں میں تقسیم کر رہے ہیں بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ تو اس کا مطلب ہے بلیک پرنس کی یہ بات سچ ہے کہ امران آج کل لوفر بنا ہوا ہے سر سلطان کے لہجے میں تشویش نمائی تھی بلیک پرنس بلیک زیرو نے چونکہ پوچھا ہاں کیا تم اس نام کے کسی مجرم سے واقف ہو سر سلطان نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا نہیں جناب میں تو اسی عجیب نام کی وجہ سے چونکہ تھا بہرحال ہماری فائلوں میں اس نام کا کوئی مجرم موجود نہیں ہے بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک فون موصول ہوا ہے عجیب بہودہ سا فون تھا کہہ رہا تھا کہ وہ بلیک پرنس ہے اور تمام شہر میں خون کی ندیاں بہا دے گا ایکس ٹو کی گردن مروڑ دے گا اور عمران کو مچھر کی طرح مسل دے گا نجانے کیا کیا بکواس کر رہا تھا سر سلطان نے غسیلے لہجے میں کہا اوہ تو وہ ایکس ٹو اور عمران سے واقف ہے مگر جناب اس کا مطالبہ کیا تھا بلیک زیرو نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا اہم دفاعی رازو پر مشتمل فائل بلو کراس مانگ رہا تھا اسی نے مجھے بتایا تھا کہ عمران آج کا لوفروں کے میک اپ میں گھٹیا قسم کے گنڈوں سے لڑتا پھر رہا ہے اور تمہاری رپورٹ کے مطابق اس کی یہ بات سچ ہے سر سلطان نے جواب دیا اس کا مطلب تو یہ ہوا جناب کہ وہ عمران کی کڑی نگران نکار رہا ہے اور ظاہر ہے جو مجرم عمران اور ایکس ٹو کی موجودگی سے واقف ہو وہ خاصہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بلو کراس فائل انتہائی اہم ترین فائل ہے اور اس سلسلے میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیا جا سکتا سر سلطان نے تحکمانہ لہجے میں کہا بہتر جناب میں اس کیس پر کام شروع کر دیتا ہوں آپ بے فکر رہیں بلو کراس فائل انتہائی اہم ترین فائل ہے اوکے دوسری طرف سے سر سلطان نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا بلو کراس فائل نے ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر تشویش اور فکر کی پرچھائیاں منڈلا رہی تھی اس نے کتاب بند کر کے علماری میں رکھی اور پھر ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر جولیا کے نمبر ڈائل کرنے لگا جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا جولیا سپیکنگ دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی ایکس ٹو بلیکزیرہ نے مخصوص لہجے میں کہا یس سر جولیا کا لہجہ یک دم موت بانا ہو گیا جولیا تمام ممبروں کو عمران کی تلاش پر لگا دو سنا ہے کہ وہ آج کل گنڈوں سے لڑتا پھر رہا ہے ایک گھنٹے کے اندر اندر میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں بلیکزیرہ نے تحکمانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے سر میں ابھی سب ممبروں کو اس کی تلاش پر لگا دیتی ہوں وہ کسی نہ کسی بار یا جوے خانے میں مل جائے گا مگر سر کیا کوئی نیا کیس شروع ہو گیا ہے جولیا نے پوچھا ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے تم عمران کو تلاش کراؤ میں اس کا اندار کر رہا ہوں بلیکزیرہ نے گول مول الفاظ میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا ریسیور رکھ کر بلیکزیرہ اٹھا اور ریکارڈ روم کی طرف پڑ گیا جہاں عمران نے دنیا بھر کے مجرموں کے متعلق فائلیں بنا کر رکھی ہوئی تھی مگر بلیکزیرہ کو بلیک پرنس نام کے کسی مجرم کی فائل یار نہ آ رہی تھی مگر پھر بھی وہ چیک کرنا چاہتا تھا اور تھوڑی دیر بعد وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا اس نام کے کسی مجرم کا ریکارڈ روم میں کوئی عطا پتا نہ تھا جبکہ عمران کا دعویٰ تھا کہ کوئی ایسا بین الاقوامی مجرم زندہ یا مردہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق رانش منزل کے ریکارڈ روم میں فائل موجود نہ ہو پھر یہ کوئی نیا مجرم ہوگا بلیکزیرہ نے واپس آ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوچا ایسا مجرم کسی صورت میں بھی نیا نہیں ہو سکتا البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ کسی مجرم نے نیا نام اپنا لیا ہو مگر بلیکزیرہ مجرموں کی نفسیات جانتا تھا ایک بار کسی بھی نام سے مشہور ہونے کے بعد مجرم سوائے خصوصی حالات میں کبھی اپنا نام تبدیل نہیں کرتے ابھی بلیکزیرہ اسی سوچ بچار میں لگا ہوا تھا کہ میز کے اوپر پڑا ہوا ٹیلی فون بول پڑا بلیکزیرہ نے پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا ییس ایکسٹو سپیکنگ بلیکزیرہ نے مخصوص لہجے میں کہا مسٹر ایکسٹو میں بلیک پرنس پور رہا ہوں سر سلطان نے تمہیں میرے متعلق یقیناً فون کیا ہوگا تمہیں بھی میرا مشورہ ہے کہ خاموشی سے بلو کراس فائل میرے حوالے کر دی جائے پرنہ میں اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میرا نام بلیک پرنس ہے دوسری طرف سے ایک سیٹی بجاتی ہوئی آواز سنائے دی اور بلیکزیرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر ایٹم بم پھٹ پڑا ہو کیونکہ یہ نمبر نہ تو ڈائریکٹری میں موجود تھا اور نہ ہی کسی آپریٹر کو اس نمبر کا علم تھا مگر بلیک پرنس کو اس نمبر کا کیسے علم ہو گیا اس کا دماغ چکرانے لگا تم نے میرے نمبر کا سراغ کیسے لگایا ہے بلیکزیرہ نے اپنی حیرت پر کابو پاتے ہوئے سخت لہجے میں جواب دیا اوہو اس میں غصہ کھانے والی کون سی بات ہے بلیک پرنس سے دنیا کو کوئی شخص نہیں چھپ سکتا یہ تو پھر بھی ایک معمولی سا ٹیلی فون نمبر ہے بلیک پرنس نے ہستے ہوئے جواب دیا بلو کراس فائل تمہیں کہاں دی جائے اچانک ایک خیال آتے ہی بلیکزیرہ نے پوچھا شاباش تم اکل مند ہو سنو آج رات بارہ بجے وہ فائل امران کے ہاتھ نیشنل پارک میں بجوازے نہ وہ اسے بینج نمبر بارہ پر رکھ کر واپس چلا جائے اور سنو یہ تم سب کے لئے آخری موقع ہے اگر کسی نے ذرا سی بھی چلاکی دکھانے کی کوشش کی تو پھر بلیک پرنس کا کہہر اس ملک پر ٹوٹ کر رہے گا میں آج رات بارہ بجے نیشنل پارک میں انتظار کروں گا بائی بائی دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا بلیک زیرو چلنم ہے حیرت سے بت بنا ریسیور ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہا ایسے دیدہ جلیر اور سب سے واقعی مجرم سے اس کا زندگی میں پہلی بار واسطہ پڑ رہا تھا مگر چلنم ہو بعد وہ نارمل ہو گیا آج رات بارہ بجے ٹھیک ہے میسٹر بلیک پرنس آج رات اگر تم واقعی نیشنل پارک میں آئے تو پھر بغیر چہرہ دکھائے واپس نہ جا سکو گے بلیک زیرو نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا اور پھر کچھ سوچنے لگا چانلہ میں سوچنے کے بعد بلیک زیرو نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ایکس ٹو سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی بلیک زیرو نے مخصوص انداز میں کہا یس سر جولیا سپیکنگ دوسری طرف سے جولیا کی مدبانہ آواز نہیں دی عمران کا کچھ پتا چلا بلیک زیرو نے پوچھا نہیں جناب ابھی کسی طرف سے کوئی اطلاع نہیں آئی ویسے تمام میمبرز اس کی تلاش کے لیے نکل چکے ہیں جولیا نے مدبانہ لہجے میں جواب دیا ٹھیک ہے جیسے ہی اطلاع ملے مجھے فوراں کال کرنا میں انظار کر رہا ہوں بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا وہ پھر کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا سر سلطان کی کوٹھی آفیسرز کالونی کے آخری کونے میں واقع تھی ایک ایک کر پر مشتمل وسیع و عریض کوٹھی میں چاروں طرح خوبصورت باغ تھا جبکہ درمیان میں ایک منزلہ خوبصورت امارت تھی کوٹھی کی حفاظت کے لیے جدید سائنسی آلات سے کام لیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ دو مسلح سپاہی گیٹ پر مجود تھے سر سلطان کوٹھی میں بیوی اور اپنی نوجوان بیٹی نائلہ کے ساتھ رہتے تھے نائلہ یونیورسٹی میں پڑتی تھی اس لئے سر سلطان نے اسے کوٹھی کا ایک لہدہ پورشن دیا ہوا تھا تاکہ وہ اتمنان سے اپنی پڑھائی کر سکے نائلہ کے پاس سلور گری کلر کی جسے وہ خود ہی ڈرائیو کرتی تھی نائلہ چونکہ سر سلطان کی اکلوتی بیٹی تھی اس لئے بیجا لار پیار کی وجہ سے وہ خاصی بکڑی ہوئی تھی جدید تنین فیشن کے ڈریسز اور بوائی فرینڈ کی کسیر تعداد اس کے الٹرا مارڈن ہونے کا ثبوت تھا گوہ سر سلطان اس کے اس انداز کو پسند نہ کرتے تھے مگر اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کر سکتے تھے شام کا وقت تھا اور نائلہ چناب کلب جانے کی تیاری میں مصروف تھی آج چونکہ چناب کلب میں ایک خصوصی پارٹی تھی اس لئے نائلہ نے انتہائی مارڈن قسم کا لباس پہن رکھا تھا یہ لباس بے لباسی کی مو بولتی تصویر تھی ابھی وہ میک اپ میں مصروف تھی کہ اچانک ایک ملازم اندر داخل ہوا کیا بات ہے شرفو نائلہ نے چونکر کہا آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں ملازم نے نظریں جھکاتے ہوئے موتبانہ لہجے میں کہا انہیں کہہ دو کہ اس وقت میں ایک پارٹی میں جا رہی ہوں واپسی پر آ کر ملوں گی نائلہ نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا جی اچھا ملازم نے کہا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا نائلہ نے میک اپ کا آخری ٹچ لگایا اور پھر ڈریسن ٹیبل کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے لگی پھر مطمئن ہو کر اس نے میر پر پڑا خوبصورت پرس اٹھایا اور پھر اسے جھلاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی برامنے سے باہر نائلہ کی کار موجود تھی اس نے بڑے اتمنان سے دروازہ کھولا اور دوسرے لمحے کار سٹارٹ کر کے اس کا رخ گیٹ کی طرف کر دیا گیٹ سے باہر نکل کر اس نے کار کا رخ موڑا اور پھر تیزی سے کار چلاتی ہوئی چناب کلب کی طرف بڑھتی چلی گئی چناب کلب شہر کے مضافعات میں نئی بننے والی گلفشار کالونی میں قائم کیا گیا تھا اس لیے اس نے جلد ہی اگلے چوک سے کار کا رخ گلفشار جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا یہ سڑک رات کو عمومن سنسان رہتی تھی کبھی کبھار ہی کوئی کار دیکھنے کو نظر آتی تھی نائیلا نے ابھی آدھا راستہ ہی ٹیہ کیا تھا کہ اچانک ایک بائی روڈ سے ایک بڑا سا بند باڈی والا ٹرک نکلا اور اس نے پوری سڑک بلاک کر دی نائیلا نے پوری قوت سے بریک لگائے اور کار ٹرک کے قریب جا کر رک گئی اندھے ہو نظر نہیں آتا ساری سڑک روک لی ہے نائیلا نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر چیختے ہوئے کہا ٹرک میں سے ایک کوئی حیکل نوجوان باہر نکلا اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس تھا وہ تیز سے از قدم اٹھاتا ہوا کار کے قریب آیا مس ناراض نہ ہو ابھی سڑک فارغ ہو جاتی ہے نوجوان نے بڑے موت بانا لہجے میں کہا ہٹاؤ اسے مجھے دیر ہو رہی ہے نائیلا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا مگر دوسرے لمحے اس کا غصہ سابون کی جھاک کی طرح بیٹھتا چلا گیا نوجوان کے ہاتھ میں اچانک ایک لمبی سی نال والا خوفناک ریوالور نظر آنے لگا تھا اور نوجوان نے ریوالور کا رخ نائیلا کی کنپٹی کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا باہر نکلاو مس ورنہ گولی مار کر کھوپڑی اڑا دوں گا نوجوان کے لہجے میں گرراہر تھی مم مگر نائیلا نے کچھ کہنا چاہا مگر نوجوان نے پھرتی سے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور پھر اس نے جھپٹ کر دوسرے ہاتھ سے نائیلا کا بازو پکڑا اور بڑی بے رحمی سے اسے باہر گھسیت لیا کیا نام ہے تمہارا نوجوان نے گرراہتے ہوئے کہا نن نائیلا سلطان نائیلا نے خوف سے کپ کپاتے ہوئے کہا چلو اس ٹرک میں بیٹھو نوجوان نے نائیلا کو آگے دکیلتے ہوئے کہا اور اسی لمحے ٹرک کا پچھلا دروازہ کھول گیا نوجوان نائیلا کو بازو سے پکڑ کر گھسیتا ہوا ٹرک کے پچھلی طرف لے گیا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اسے اٹھا کر ٹرک پر سوار کر دیا ٹرک کے اندر بھی ایک نوجوان ہاتھ میں ریوالور لیے بیٹھا ہوا تھا اس نے آگے بڑھ کر ٹرک کا پچھلا دروازہ بند کر دیا نوجوان ٹرک کا دروازہ بند کر کے تیزی سے واپس مڑا اور پھر اس نے ٹرک میں بیٹھ کر ٹرک کو دائیں طرف مڑا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا نائیلا کی کار وہیں سڑک کے درمیان کھڑی رہ گئی ٹرک انتہائی تیز رفتاری سے چلتا ہوا گل فشار کالونی کے چوک پر پہنچا تو اس کا رخ الاسکا جھیل کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا جھیل سے دو فرلانگ پہلے ہی ٹرک ایک بار پھر کچھے راستے پر گھومتا ہوا ایک پرانے سے فارم ہاؤس کے سامنے جا کر رک گیا نوجوان ٹرک روک کر تیزی سے نیچے اترا اور پھر اس نے آگے بڑھ کر ٹرک کا پچھلا دروازہ کھول دیا ٹرک کے اندر نائیلا فرش پر اداس اور خوفزدہ انداز میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اندر موجود نوجوان اس کے سر پر پسٹول تانے کھڑا تھا باہر آجاؤ آنے والے نوجوان نے سخت لہجے میں کہا اور نائیلا خاموشی سے ٹرک سے نیچے اتر آئی نمبر تھری تم ٹرک پوائنٹ پر لے جاؤ آنے والے نوجوان نے اندر موجود نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا اور پھر نائیلا کا بازو پکڑ کر فارم ہاؤس کی طرف مڑ گیا تت تم کیا چاہتے ہو نائیلا نے پہلی بار جبان کھولی خاموشی سے چلی آؤ ورنہ آنتیں باہر نکال دوں گا نوجوان نے گھراتے ہوئے کہا اور نائیلا سہم کر خاموش ہو گئی فارم ہاؤس میں براندے میں ایک اور مسلح شخص ہاتھ میں مشین گن پکڑے ٹہل رہا تھا اس لڑکی کو لے جا کر کمرے میں بند کر دو اور سنو اگر یہ کوئی چلاکی کرنا چاہے تو بے شک اسے گولی مار دینا نوجوان نے نائیلا کا بازو چھوڑتے ہوئے کہا اور مسلح شخص نے مشین گن کا رخ نائیلا کی طرف کرتے ہوئے اسے ایک کمرے کی طرف چلنے کا اشارہ کیا نائیلا کو اغوا کر کے لے آنے والا نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا فارم ہاؤس کے ایک کمرے میں آیا اور پھر اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ہیلو میں سر سلطان سے بات کرنا چاہتا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی نوجوان نے تحکمانہ لہجے میں کہا میں سلطان بول رہا ہوں دوسری طرف سے ایک باوکار سی آواز سنائے دی سر سلطان تمہاری بیٹی نائیلا اس وقت ہمارے قبضے میں ہے ہم کل اس کا ایک کان بطور نمونہ تمہیں پارسل کر دیں گے نوجوان نے سخت لہجے میں کہا ارے ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو کون ہو تم دوسری طرف سے سر سلطان کی گبرائی ہوئی آواز سنائے دی میری بات چھوڑو بس سمجھ لو کہ میں رات کا شہزادہ ہوں کالا چور ہوں تم بس پہلا تحفہ وصول کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ اس طرح روزانہ تمہیں نائیلا کے جسم کے حصے ملتے رہیں گے نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا رات کا شہزادہ یعنی بلیک پرنس مگر تم چاہتے کیا ہو سر سلطان نے اس بار سمجھلی ہوئی آواز میں کہا بہت خوب اچھا نام ہے بلیک پرنس بہرحال ایک چھوٹا سا کام ہے اور سنو اگر تم نے انکار کر دیا تو تحفہ تو تمہیں بہرحال ملتے ہی رہیں گے مگر آج رات تمہاری خوبصورت بیٹی کی عزت بھی پامال ہو جائے گی نوجوان نے جواب دیا تم کام تو بتاؤ سر سلطان نے گھٹے گھٹے لہجے میں کہا ان کے لہجے سے ہی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھال رہے ہیں دیکھو سر سلطان تم یہاں کی سیکرٹ سرویس کے انچارج ہو مجھے یہاں کی سیکرٹ سرویس کی پوری تفصیل چاہیے ممرار کے نام اور مکمل پتے ہیڈکوارٹر کا نقشہ اور دیگر تمام تفصیلات نوجوان نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بلیک پرنس سیکرٹ سرویس کا انچارج میں نہیں ہوں بلکہ ایکس ٹو ہے اور اس ملک میں اس کی شخصیت سے کوئی بھی واقف نہیں ہے اور سنو پہلے تو تم نے کہا تھا کہ تم ایکس ٹو سے واقف ہو اب پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو سلسلطان نے کہا اوہ تو بلیک پرنس سے پہلے تمہاری بات ہو چکی ہے بہرحال سنو میں کچھ نہیں جانتا مجھے سیکرٹ سرویس کے متعلق مکمل تفصیلات چاہیے ورنہ آج رات یہ سوچ لینا کہ تمہاری بیٹی پانچ آدمیوں کی دلھن بنے گی اور صبح اس کا کان پہلے تحفے کے طور پر تمہیں موصول ہو جائے گا نوجوان نے جواب دیا تم یقین کرو کہ مجھے خود تفصیلات کا علم نہیں ہے ورنہ مجھے بیٹی سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں سلسلطان نے کامتے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو پھر تمہارے ساتھ ایک رعایت کر سکتا ہوں تمہیں کل شام تک کی محلت دیتا ہوں کل شام کو میں تمہیں پھر ٹیلی فون کروں گا مجھے تمام تفصیلات مل جانی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی وعدہ کرتا ہوں کہ کل شام تک تمہاری بیٹی کی عزت محفوظ رہے گی اگر تم نے کل انکار کر دیا تو پھر تم سمجھ سکتے ہو کہ کیا ہوگا اور سنو مجھے ٹریس کروانے کی کوشش نہ کرنا اگر مجھے ذرا سا بھی شبہ ہوا کہ تم نے کوئی چالاکی دکھائی ہے تو پھر تمہیں میری بجائے اپنی بیٹی کی مزق شدہ لاشی کورے کے ڈھیر سے اٹھانی پڑے گی نوجوان نے کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے رسیور رکھ دیا اس کے لبوں پر ایک پوری سرات سے مسکراہت تیر رہی تھی اسے یقین تھا کہ سر سلطان اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے ضرور اسے تفصیلات مہیا کر دیں گے کہ سر سلطان کو ہی اغوا کر لیا جائے مگر وہ جانتا تھا کہ سر سلطان پر جس قدر بھی تشدد کیا جائے وہ راز نہیں بتائیں گے وہ ایسے بڑھے لوگوں کی نفسیات کو اچھی طرح جانتا تھا اور پھر جب اس نے تحقیقات کی تو اسے پتا چلا کہ سر سلطان کی ایک ہی بیٹی ہے جس سے وہ بے حد پیار کرتے ہیں چنانچہ اس نے نائلہ کو اغوا کرنے کا منصوبہ بنایا اور اب اسے پوری طرح یقین تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے گا عمران ایک لمحے میں صورتحال سمجھ گیا تھا جیسے ہی غیر ملکی نے اس کے ہاتھ سے مشینگن جپتی عمران نے بڑی پھرتی سے اس کے جسم کو اپنے بازووں میں لے لیا اور دوسرے لمحے گنڈوں کی طرف سے چلنے والی گولیاں اس غیر ملکی کے جسم پر پڑی خبردار اچانک کمرے کے ایک کونے سے دھار سی سنائی دی اور تمام گنڈوں نے سہم کر اپنے ہاتھ روک لیے عمران نے دیکھا کہ کمرے کے ایک دیوار پھٹی ہوئی تھی اور ایک گوریلا نمہ آدمی اس میں سے برامت ہوا تھا یہ مشہور گنڈا ٹونی تھا جس سے پورا شہر دہشت زیادہ تھا بوس ڈاکہ پڑ گیا ہے ایک گنڈے نے سہمے ہوئے لہچے میں ٹونی سے مخاطب ہو کر کہا اچھا کون ہے وہ دلیر جس نے ٹونی کے موں سے نوالہ چھیننے کی جورت کی ہے ٹونی نے حیرت زیادہ لہچے میں ادھر دیکھتے ہوئے کہا جدر عمران غیر ملکی کی خون اگلتی ہوئی لاش کو اپنے سامنے لیے کھڑا تھا بوس وائٹ فلاور معلوم ہوتا ہے اس وقت وہ نہیں ہتا ہے دوسرے گنڈے نے کہا وائٹ فلاور بہت خوب کئی جنہوں سے میں اس کا شہرہ سن رہا تھا آگے آجو بھائی اور اپنی شکل تو دکھاؤ یقین رکھو میری جازت کے بغیر تم پر کوئی فائد نہ کرے گا ٹونی نے بڑے مطمئن لہچے میں کہا عمران نے ایک دھٹکے سے غیر ملکی کی لاش کو ایک طرف اچھال دیا اور اب وہ ٹونی کے مقابل کھڑا تھا خوب شکل سے تو اچھے خاصے لڑاکیں معلوم ہوتے ہو مگر تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ ٹونی بار ہے ٹونی نے تنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا ٹونی بار نہیں ٹونی بھزدل بار اگر تم میں حمد ہے تو مجھے روک لو امران نے بھی بڑے مطمئن لہچے میں کہا اوہو تو اتنا گمانڈ ہے تمہیں اپنے آپ پر سنو وائٹ فلاور میں تمہارا قصہ ہمیشہ کے لئے پاک کرنا چاہتا ہوں میں اگر چاہوں تو میری آنکھ کے ہلکے سے اشارے پر تمہارے جسم میں سینکڑوں سراخ ہو سکتے ہیں مگر تم نے مجھے بھزدل کہا ہے اس لئے اب تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں سے ہوگی اگر تم نے مجھے بے بس کر دیا تو نہ صرف یہ رقم والا تھیلہ تمہارا ہوگا بلکہ تمہیں حفاظت سے یہاں سے نکال بھی دیا جائے گا دوسری صورت میں تمہاری لاش کسی گٹر میں بہتی پھر رہی ہوگی ٹونی نے چیلنج کرتے ہوئے کہا تو امران مسکرات دیا اس نے جان بوجھ کر ٹونی کو بزدل کہا تھا تاکہ ٹونی غصے میں آ کر اس سے براہ راست لڑنے پر تیار ہو جائے ورنہ دوسری صورت میں جس طرح سچویشن بدل گئی تھی اس کا یہاں سے زندہ سلامت نکلنا بے حد مشکل تھا میں تم سے لڑنے کے لئے تیار ہوں اور تمہیں اس بات کی بھی اجازت دیتا ہوں کہ تم بے شک ہتھیار استعمال کر لو امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہو خاصے نیڈر واقع ہوئے ہو مگر تم نہیں جانتے کہ ٹونی کسے کہتے ہیں ٹونی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے اچانک انتہائی پھرتی سے امران پر حملہ کر دیا امران نے اپنے طور پر پہلو بچانے کی بڑی اچھی کوشش کی تھی مگر ٹونی خلافے توکو بے حد پھرتیلا اور چالاک واقع ہوا تھا اس نے درمیان میں ہی بجلی کسی تیزی سے اپنا رخ بدل لیا اور دوسرے لمحے وہ امران کو رگیتا ہوا فرش پر جا گرا نیچے گرتے ہی ٹونی کا ہاتھ انتہائی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے جوڈو کا انتہائی خطرناک وار امران کی پسنیوں پر کرنا چاہا مگر امران نے نیچے گرتے ہی دونوں پیر پھرتی سے سمیٹے اور دوسرے لمحے ٹونی فضاء میں اچھلتا ہوا دور جا گرا جوڈو کے وار کی حسرت اس کے دل ہی میں رہ گئی ٹونی زمین پر گرتے ہی تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا جبکہ امران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اب وہ دونوں ایک بار پھر مقابلے میں کھڑے تھے اور اس بار امران نے حملہ کرنے میں پہل کی جیسے ہی امران نے ٹونی پر چھلانگ گئی ٹونی نے اپنے جسوں کو مخصوص انداز میں حرکت دی اور امران یہی سمجھا کہ ٹونی پہلو پہ جانا چاہتا ہے چنانچہ اس نے اپنا رخ موڑ لیا مگر ٹونی نے اسے بڑا خوبصورت ڈاج کیا تھا وہ دوبارہ پہلے والے انداز میں آ گیا اور امران آخری وقت میں اپنا رخ بدل نہ سکا اور مو کے بل سامنے فرش پر گرتا چلا گیا امران نے نیچے گرتے ہی اپنے دونوں ہاتھ آگے کر دیے ورنہ جس انداز میں وہ گرا تھا اس کے چہرے کا بھرتا بن جاتا اور اسی لمحے ٹونی نے اس کی پشت پر چھلانگ لگا دی مگر اس بار امران نیچے گرتے ہی تیزی سے کروٹ بدل گیا اور ٹونی بھی امران کے سے انداز میں مو کے بل فرش پر گرتا چلا گیا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ بلتا امران نے لیٹے ہی لیٹے پوری قوت سے لات اس کے پہلوں میں ماری اور ٹونی کے حلق سے بے اختیار ٹیکھ نکل گئی ابھی تم کتے کے پلے کی طرح ٹیاں ٹیاں کرنے لگ ہوگے ٹونی امران نے پھرتی سے اٹھتے ہوئے کہا وہ جان بوجھ کر ٹونی کو غصہ دلانا چاہتا تھا تاکہ ٹونی غصے میں آ کر ہوش کھو بیٹھے اور امران اس کی پٹائی آسانی سے کر سکے یو شیٹ اپ ٹونی کو واقعی غصہ آ گیا اور وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اب امران نے سوچا کہ لوہا گرم ہے اس لیے کوئی زوردار چوٹ لگنی چاہیے چلا چاہتا اس نے اچانک کلابازی کھائی اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے ٹونی کے زیری جسم پر لگے اور ٹونی چیخ مار کر دوڑ جا گیرا پیر ایسی جگہ پڑے تھے کہ ٹونی بے اختیار فرش پر ہی لوٹ پورٹ ہوتا چلا گیا ادھر امران کلابازی کھا کر سیدھا ہوا اور پھر اس کی دونوں ٹانگیں مشین جیسی تیزی سے حرکت میں آئیں اور ٹونی کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے حال گونج اٹھا حال میں مجھو ٹونی کے گنڈوں نے استداری طور پر ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور سیدھے کر لئے مگر اسی لمحے ٹونی کے ہاتھ میں امران کی ایک ٹانگ آ گئی اور اس نے ایک جھٹکے سے امران کو دور اچھال دیا اور پھر امران اور ٹونی دونہ ہی بیق وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے ٹونی کے چہرے سے بیتہ ہاشہ خون بہہ رہا تھا امران کے پیروں میں موجود جوتوں نے اس کے چہرے پر خاصے نقش و نکار بنا دیئے تھے تم حرام زادے میں تمہیں گولی مار دوں گا ٹونی نے یک دم قریب کھڑے ایک گنڈے کے ہاتھ سے ریوالورٹ چھپٹے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے ٹریکر دبا دیا مگر امران کا سنگیہ آٹ بھلا کب کام آتا اس نے پھرتی سے پہلو بچایا اور گولی اس کے قریب سے گزرتی ہوئی اس کے این پیچھے کھڑے گنڈے کے سینے میں گھستی چلی گئی اپنے ہی ہاتھوں اپنے ساتھی کو ہلاک ہوتے دیکھ کر ٹونی پر تو جیسے دورہ سا پڑ گیا وہ تیزی سے ٹریکر دباتا چلا گیا اور ہر بار حال ایک بھیانک چیخ سے گونج اٹھتا اور ظاہر ہے یہ چیخ اس کے اپنے ہی کسی ساتھی کی ہوتی تھی اور پھر جیسے ہی ٹونی کے ریوالورٹ سے آخری گولی نکلی اس نے ریوالورٹ ایک طرف پھینکا اور دوسرے گنڈے کے ہاتھ سے ریوالورٹ جھپٹنے لگا مگر اس سے پہلے کہ ٹونی ریوالورٹ لینے میں کامیاب ہوتا اچانک تہکانے کا دروازہ کھلا اور دونے اور جوان ہاتھوں میں مشین گننے لئے اندر داخل ہوئے خبردار اگر کسی نے حرکت کی آنے والوں نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور دوسرے لمحے انہوں نے فائر کھول دیا ٹونی سمیت تین افراد گولیوں کی بارش میں لٹو کی طرح گھومے اور پھر فرش پر ڈھیر ہو گئے امران اچھل کر ایک طرف ہٹا اور اس نے ستون کے قریب پڑا ہوا رقم کا تھیلہ اٹھا لیا آنے والے امران کے ساتھی تھے ان میں آگے آگے سفدر اور اس کے ساتھ نمانی تھا پھر سفدر کے حکم پر باقی ماندہ گنڈوں نے ہتھیار پھینک دئے ٹونی کی موت نے ان کے حوصلے توڑ دیئے تھے پھر نمانی نے ان سب کو ایک طرف کھڑا کیا اور ہتھیار اکٹے کر کے ایک کونے میں ڈال دئیے اور اس کے بعد امران سمیت وہ تینوں تیزی سے دروازے سے باہر نکلے یہ اندر آنے کا کوئی نیا راستہ تھا کیونکہ دروازے کے بعد ایک طویل رہداری تھی رہداری میں بھاگتے ہوئے وہ ایک اور دروازے تک پہنچے اور پھر چند ہی لمحوں بعد وہ بار کی اکمی گلی میں پہنچ گئے امران صاحب جلی چلیے ایکس ٹو آپ کا انظار کر رہے ہیں سفدر نے امران کا بازو پکڑ کر ایک طرف کھڑی کار کی طرف بھاگتے ہوئے کہا ارے ارے میرا بازو چھوڑو سامنے والی گلی میں ایک ڈرائیور میرا انظار کر رہا ہے امران نے بازو چھڑانے کی نیم دلی سے کوشش کرتے ہوئے کہا جی نہیں ہم نے آپ کو ابھی ایکسو کے پاس پہنچانا ہے سفدر نے کہا اور پھر وہ امران کو اپنی کار کے قریب لے آیا نمانی نے ڈرائیونگ سیل سنبھال لی اور سفدر اور امران پیچھے بیٹھ کے تم یہاں تک کیسے پہنچے اور پھر تم نے مجھے پہچانا کیسے امران نے کہا ہمیں ایکسو نے آپ کی فوری تلاش کا حکم دیا تو ہم آپ کے فلیٹ پر پہنچے وہاں سلیمان سے علم ہوا کہ آپ آج کل بڑی بڑی رقمیں لا رہے ہیں اس پر ہم سمجھ گئے کہ آپ وائٹ فلاور بنے ہوئے ہیں پھر سلیمان نے ہمیں بتایا کہ آپ ٹونی بار کی طرف گئے ہیں اس نے آپ کی بڑھ بڑا ہر سن لی تھی چنانچہ ہم یہاں پہنچ گئے مجھے اس کے اکمی راستے کا علم تھا اس لیے ہم سیدھے اندر پہنچ گئے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے سفدر نے تفسیر بتاتے ہوئے کہا بہت خوب تمہیں تو ادارہ خدمت خلق قسم کا ادارہ بنانینا چاہیے تاکہ تم گمشدہ بچے اتنی ہی تیزی سے تلاش کر سکو امران نے ہنستے ہوئے کہا اور سفدر بھی بے اختیار ہنس پڑا کار کا رخ دانش منزل کی طرف ہی تھا اور امران نے کار میں بیٹھے بیٹھے اپنا میک اپ صاف کرنا شروع کر دیا جوزف نے بلیک زیرو سے بات کر کے ریسیور کریڈل پر رکھا تو عجیب سی مسردت سے اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا اسے اس سارے ایڈونچر میں بے حدود فا رہا تھا اور اکیلے رہتے رہتے اس کے ذہن پر بوریت کے جو گرد جم گئی تھی اس کا اب دور دور تک نشان نہ تھا جوزف سوچ رہا تھا کہ جب بلیک زیرو اور امران سارے ملک میں بلیک پرنس کو جب ڈھونٹے پھریں گے تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہوگی جبکہ بلیک پرنس رانہ ہوس میں بیٹھا مزے سے ٹیلی فون کرتا رہے گا مگر دوسرے لمحے اسے ایک اور خیال آیا اور وہ اچھل پڑا مجھے کچھ عملی کام بھی کرنا چاہیے خالی ٹیلی فون کرنے سے پورا لطف نہ آئے گا جوزف نے سوچا اور پھر وہ کچھ سوچ کر تیزی سیرانہ ہوس کے ڈریسنگ روم میں گھستا چلا گیا ڈریسنگ روم کی ایک الماری میں امران نے میک اپ کا مختلف سامان ہنگامی ضرورت کی بنیاد پر رکھا ہوا تھا اور امران نے کئی بار جوزف کے سامنے یہاں میک اپ بھی کیا تھا اس لیے وہ میک اپ کی بنیادی تقنیق سے واقف تھا چنانچہ اس نے میک اپ کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر الماری سے میک اپ کا سامان نکال کر اس نے تمام ٹیوبیں اور شیشیاں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں اور میک اپ کرنا شروع کر دیا ناک میں سپرنگ لگانے سے چہرہ خاصا بدل گیا پھر سفیر رنگ کی گھنی منچے اور سفیر رنگ کی بھوو نے تو اس کی شخصیت کو عجب سی پوری سراریت بخشی چہرے پر ایک ٹیوب کا سیال مادہ ملنے سے چہرے پر ہلکی سی سرخی چھا گئی اس نے ایک ریڈی میٹ زخم کا نشان دائیں گال پر فٹ کیا اور پھر بالکل سفیر رنگ کی وگ سر پر فٹ کی سامنے کے دو دانتوں پر سونے کا خول چڑھایا اب اسے نزدیک دیکھنے پر بھی پہچاننا نہ جا سکتا تھا اس کا حولیہ مکمل طور پر بدل گیا تھا جوزف چن لمحے حیرت سے اپنا چہرہ خود ہی آئینے میں دیکھتا رہا پھر اس نے علماری سے ایک ریملیس شفاف شیشہ والی اینک اٹھا کر آنکھوں پر چڑھائی اس اینک کی وجہ سے وہ کوئی بڑھا پروفیسر معلوم ہونے لگا نہیں میں یہ اینک نہیں پہنوں گا میں تو مجرم ہوں پروفیسر نہیں جوزف نے سوچا اور پھر اینک اتار کر دوبارہ علماری میں رکھ دی پھر اس کی نظریں ایک شیشی پر جم گئی اس نے اس شیشی میں سے امران کو آنکھوں میں کترے ڈالتے دیکھا تھا اس نے شیشی اٹھا کر اس کے لیبل کو غور سے پڑھا اور جب اسے اتمنان ہو گیا کہ یہ دوا آنکھوں کے میک اپ کی ہے تو اس نے شیشی کھولی اور اس میں لگے ہوئے ڈاپر سے دو دو کترے اپنی دونوں آنکھوں میں ڈال لیے چلنا میں وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا پھر جب اس نے آنکھیں کھولی اور آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا اس کی آنکھوں کا رنگ سرخ ہو گیا تھا عجیب وحشت زدہ قسم کی آنکھیں بن گئی تھی ایسی آنکھیں جنہیں دیکھ کر خوف سا محسوس ہوتا تھا جوزف اب اپنے میک اپ سے پوری طرح مطمئن ہو گیا اور پھر اس نے دوسری علماری کھول کر اس میں لٹکے ہوئے لباسوں کا جائزہ لیا مگر بسلہ یہ تھا کہ کوئی لباس ایسا نہ تھا جو اس کے دیوہیکل جسم پر فٹ آ جاتا اور پھر علماری کے دوسرے خانے میں اسے ایک سرخ پھولوں والا گاؤن نظر آ گیا یہ سلیپنگ گاؤن تھا اس نے گاؤن اٹھا کر دیکھا تو وہ اس کے جسم پر فٹ تھا اس نے گاؤن پہنا اور پھر اس کا نچلا حصہ اس نے اپنی پتلون کے اندر کمیز کی طرح ڈال لیا اور اوپر سے چوڑی بیلٹ بان لی اب اس کی حییت خاصی عجیب سی ہو گئی تھی اس نے اپنے ہولیسٹر میں سے ریوالور نکال کر گاؤن کی جیب میں ڈال لیا اور اب وہ عملی اقدامات کے لیے پوری طرح تیار تھا اس نے میک اپ کا تمام سماؤں ڈھا کر واپس علماری میں رکھا اور پھر کمرے سے باہر آ گیا رانہ اس کو اچھی طرح مکفل کر کے وہ ایک اکبی راستے سے باہر آ گیا یہاں ہنگامی حالات کے لیے بغیر نمبر پلیٹ کے ایک کار موجود تھی اس نے کار نکالی اور پھر وہ تیزی سے سڑک پر آ گیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسی میک اپ میں سر سلطان سے ملے گا تاکہ سر سلطان کو یقین ہو سکے کہ بلیک پرنس کا وجود ہے اس طرح ایڈونچر میں کچھ اور تھرل پیدا ہو جائے گی مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جیسے ہی وہ گلفوشار کالونی کے چوک پر پہنچا اسے ایک بڑا سباند باری کا ٹرک چوک پر سے گھوم کر الاسکار جھیل کی طرف جاتا نکھائی دیا جوزف کار کو سیدھا لیے چلا گیا تھوڑی ہی دور جا کر جوزف چونک پڑا اس نے این سڑک کے درمیان ایک کار کھڑی دیکھی اور وہ دور سے ہی کار دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ سر سلطان کی بیٹی کی کار ہے وہ عمران کے ساتھ کئی بار سلسلطان کی کٹھی میں گیا تھا اور اس نے سر سلطان کی بیٹی نائلہ کو اس کار پر آتے جاتے سینکڑو بار دیکھا تھا اس لیے پہلی نظر میں ہی وہ نائلہ کی کار کو پہچان گیا تھا جوزف نے اپنی کار نائلہ کی کار کے قریب جا کر روک دی اور اتر کر کار کا جائزہ لینے لگا اسے ڈرائیونگ سیٹ پر لیڈیز پرس نظر آ گیا اس نے پرس اٹھا کر کھولا تو پرس میں نائلہ کا سامان اور وزٹنگ کار اسے نظر آ گیا اب اسے یقین آ گیا تھا کہ نائلہ اس کار میں موجود تھی اور اسے اغواہ کر لیا گیا ہے دھوسے لمحے اس کے ذہن میں وہ بند باڈی کے ٹرک کا تصور اُبھر آیا جوزف پھرتی سے مڑا اور اس نے کار کے بونٹ پر ہاتھ رکھا انجن ابھی تک گرم تھا اس کا مطلب ہے کہ کار کے انجن کو بند ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہے چنانچہ اسے یقین ہو گیا کہ نائلہ کو اغواہ کر کے اسی ٹرک میں لے جایا گیا ہے دوسے لمحے اس کی نظروں میں سرسلطان کا سراپا گھوم گیا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سرسلطان نائلہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور جب انہیں معلوم ہوگا کہ نائلہ کو اغواہ کر لیا گیا ہے تو ان کی کیا حالت ہوگی جوزف اپنا سب پروگرام بھول گیا اور اس نے نائلہ کو مجرموں کے پھندے سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا چنانچہ اس نے پھرتی سے نائلہ کی کار کو دھکیل کر سڑکے کنار پر کھڑا کیا تاکہ اسے نقصان نہ پہنچے اور پھر اپنی کار موڑ کر تیزی سے ادھر چل پڑا جدھر اس نے بند بارڈی والا ٹرک جاتے دیکھا تھا گلفشار کالونی کا چوک ابھی جوزف نے کراس کیا ہی تھا کہ اسے بند بارڈی کا ٹرک واپس آتا ہوا نظر آیا جوزف کی کار نے جیسے ہی اسے کراس کیا جوزف نے سوچا کہ کار موڑ لے مگر اسی لمحے اس کی نظر ٹرک کے اکب پر پڑ گئی ٹرک کا پچھلا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر سے ٹرک خالی تھا ہم تو یہ بات ہے نائلہ کو کہیں قریب ہی اتارا گیا ہے جوزف نے سوچا اور پھر تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا تھوڑی دور جانے پر جوزف کا سڑک پر سے کچھے راستے میں ٹرک کے پئیوں کے نشان جاتے نظر آئے جوزف نے تیزی سے کار اس طرف موڑ دی اور پھر اسے دور سے ہی ایک پرانے فارم ہاؤس کے آثار نظر آ گئے ٹرک کے پئیوں کے نشان اسی فارم ہاؤس کی طرف ہی جا رہے تھے جوزف نے پھرتی سے کار ایک گھنے درخت کے نیچے روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ قریبی فصلوں کی آڑ لیتا ہوا تیزی سے فارم ہاؤس کی طرف بڑھتا چلا گیا جوزف فصلوں میں سے ہوتا ہوا فارم ہاؤس کے اکم میں آ گیا اکمی دیوار خاصی خستہ تھی اور وہاں ایک جگہ دیوار کے درمیان خاصا بڑا خلا تھا وہ اس خلا کے ذریعے فارم ہاؤس میں داخل ہو گیا اس نے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھا مگر اسے وہاں کوئی محافظ نظر نہ آیا تو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا فارم ہاؤس کے اکمی برامدے میں پہنچ گیا یہاں درمیان میں ایک تنگ سی گیلری تھی جو سامنے والے اور پچھلے برامدے کو آپس میں ملاتی تھی وہ تیزی سے اس گیلری میں گھسا ریوالور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا اور پھر گیلری کے درمیان میں واقع ایک کمرے میں اسے روشنی نظر آئی اور کسی کے باتے کرنے کی آواز بھی اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھلتا چلا گیا دروازے کے سامنے گہرے رنگ کے دویز پردے فرشتہ کلٹکے ہوئے تھے اور چونکہ یہ دروازہ اسی کمرے کا اکوی دروازہ تھا اس لئے اس نے پردے سے جھان کر دیکھا تو ایک کوئی حیکل نوجوان اس دروازے کی طرف پشت کیے فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا جوزف آہستگی سے اندر داخل ہوا اور پردے کے پیچھے چھپ کر کھڑا ہو گیا اس نے دروازہ بند کر دیا نوجوان فون پر کہہ رہا تھا بہت خوب اچھا نام ہے بلیک پرنس بہرحال ایک چھوٹا سا کام ہے اور جوزف بلیک پرنس کا لفظ سن کر چونک پڑا مگر وہ بڑے اتمنان سے وہاں کھڑا نوجوان کی باتیں سنتا رہا اور پھر تمام صورتحال اس پر واضح ہو گئی نوجوان سلسلطان سے سیکرٹ سرویس کی تفصیلات طلب کر رہا تھا اور اس نے نائلہ کو اسی مقصد کے لئے اغوا کیا تھا تاکہ سلسلطان کو بلیک میل کیا جا سکے پھر نوجوان نے ریسیور کریڈل پر رکھا اور اٹھ کر ایک علماری کی طرف پڑ گیا اس نے وہاں سے ولایتی شراب کی ایک بوٹل نکال لی اور پھر اس کا ڈھکن کھولنے لگا وہ ڈھکن کھولنے کے ساتھ ساتھ کچھ سوچ رہا تھا ولایتی شراب دیکھ کر جوزف پہ اختیار ہونٹوں پر زبان پھیڑنے لگا اور پھر جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ پردہ ہٹا کر آگے بڑھ گیا خبردار اگر حرکت کی جوزف نے ریوالور کا رخ نوجوان کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا نوجوان نے چونکر اس کی طرف دیکھا حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئی بوٹل ابھی تک اس کے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی کون ہو تم نوجوان نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا بلیک پرنس جوزف نے بڑے اتمنان سے جواب دیا بلیک پرنس اچھا تو وہ تم ہو جس کا حوالہ سال سلطان دے رہے تھے بہت خوب مگر تم یہاں تک کیسے پہنچے اب نوجوان کے چہرے پر اتمنان تھا وہ پوری طرح سنبھل چکا تھا بوٹل میز پر رکھ دو اور ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ جوزف نے اس کی بات کر جواب دینے کی بجائے تحکمانہ لہچے میں کہا بہت اچھا بلیک پرنس صاحب نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی بوٹل کو میز پر رکھنے لگا مگر دوسرے لمحے اس کے ہاتھ نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور بوٹل اڑتی ہوئی سیدھی جوزف کے سر کی طرف بڑھی جوزف نے بڑی جلدی سے اپنی جگہ بدلی اور بوٹل سے اپنے آپ کو بچایا مگر بوٹل میں سے نکلنے والی شراب کے چھنٹے اس کی آنکھوں میں پڑ گئے اور جوزف نے بے اختیار اپنی آنکھیں ملنے کے لئے ہاتھ ہنچے کیے اور اس ہی لمحے ایک گولی ٹھیک اس کے ریوالور پر پڑی اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دوڑ جا گیا جوزف نے چونک کر دیکھا تو نوجوان ہاتھ میں ریوالور لیے مسکرا رہا تھا گرین ڈیول کے مو سے نوالہ چھیننا مزاک نہیں ہے مسٹر بلیک پرنس نوجوان نے تنزیہ لہچے میں کہا اور جوزف ہونڈ بھیجتا رہ گیا نوجوان نے بڑی زہانت سے اسے بے بس کر گیا تھا اپنے ہاتھ اٹھا لو نوجوان نے غسیلے لہچے میں کہا اور جوزف نے اور کوئی چارہ کار نہ دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا لیے اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں مشین گن لیا اندر داخل ہوا یہ وہی نوجوان محافظ تھا جو نائلہ کو کسی کمرے میں بند کرنے گیا تھا وہ شاید گولی کا دھماکہ اور بوتل کے گرنے کا شور سن کر اندر آیا تھا اس کے اچانک اندر آنے سے گرین ڈیول کی توجہ ایک لمحہ کے لیے ہٹی اور وہی لمحہ اس پر بھاری پڑا جوزف سخمی چیتے کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا اور دوسرے لمحے وہ ان دونوں کو ایک ہی حلے میں رگیتہ چلا گیا اچانک لگنے والے دھکے سے گرین ڈیول کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دوڑ جا گیا تھا جبکہ دوسرے نوجوان کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن اچھل کر این اس جگہ آگیری جہاں جوزف انہیں چھوڑ کر تیزی سے اٹھا تھا اور پھر بجلی کیسی تیزی سے جوزف نے مشین گن جپڑ لی گرین ڈیول نے نیچر لیٹے ہی لیٹے چلانگ مار کر جوزف کو گرانے کی کوشش کی مگر اب جوزف دی گریٹ بھلا اس کے کابو میں کہاں آنے والا تھا اس نے پھرتی سے مشین گن کے بٹ کو اس کی پسلیوں میں دے مارا اور گرین ڈیول اچھل کر دوڑ جا گیا اسی لمحے جوزف نے فائر کھول دیا اور مشین گن والا محافظ مچھلی کی طرح فرش پر تڑپنے لگا گولیوں نے اس کے جسم کو شاید کے چھتے میں بدل دیا تھا کھڑے ہو جاؤ گرین ڈیول جوزف نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور گرین ڈیول اچھل کر کھڑا ہو گیا مگر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا جوزف نے مشین گن کو نال سے پکڑا اور پھر اس کا بٹ پوری قوت سے گرین ڈیول کی خوپڑی پر جمع دیا پہلے ہی وار میں گرین ڈیول چیم بول گیا اور بہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو گیا جوزف نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ کم سے کم دو گھنٹے سے پہلے یہ ہوش میں نہیں آسکتا گرین ڈیول کی طرف سے اتمنان کرنے کے بعد جوزف تیزی سے کمرے سے باہر نکلا اسے اب نائلہ کی تلاش تھی وہ چاہتا تو گرین ڈیول پر تشدد کر کے نائلہ کو ڈھونڈ سکتا تھا مگر اسے خطرہ تھا کہ گرین ڈیول کے اور ساتھی یہاں موجود نہ ہو اس لئے اس نے گرین ڈیول کو بہوش کر کے خود ہی نائلہ کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کر لیا تھا جوزف بڑے محتاط انداز میں کمرے سے باہر نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا مگر پوری عمارت خالی تھی شاید وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا اور وہاں کسی بھی کمرے میں اسے نائلہ نظر نہ آئی جوزف سوچنے لگا کہ نائلہ کہاں ہو سکتی ہے اس بات کا اسے یقین تھا کہ نائلہ ہوگی تو اسی فارم میں اور پھر اچانک اسے کسی تہخانے کا خیال آ گیا اور فارم ہاؤس کی بناور دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ تہخانہ آخری کمرے کے نیچے ہی ہو سکتا ہے چنانچہ وہ تیزی سے آخری کمرے کی طرف پڑھنے لگا آخری کمرے میں پہنچتے ہی وہ چونک پڑا کیونکہ اس بار اس کے کانوں میں سسکیوں کی مددن سی آواز سنائی گی تھی جوزف نے تیزی سے ادھر ادھر نظریں گھمائی اور پھر اسے ایک جگہ پرش پر ایک بلاک دوسرے سے قدر اُبھرا ہوا محسوس ہوا اس نے مشینگن ایک طرف رکھی اور بلاک کو دونوں ہاتھوں سے اٹھانے لگا جیسے ہی جوزف نے زور سے ایک جھٹکہ دیا بلاک تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا بلاک کسی ڈھکن کی مانت تھا نیچے سیڑیاں جاتی صاف نظر آ رہی تھی اور اب سسکیوں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی جوزف تیزی سے سیڑیاں اترتا چلا گیا اور چلنا مہو بعد اسے نیچے سٹور جیسے تہہ خانے میں فرش پر بیٹھی ہوئی نائلہ نظر آ گئی نائلہ کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ فرش پر بیٹھی بودی طرح رو رہی تھی اور پھر جیسے ہی جوزف اس کے قریب پہنچا نائلہ نے چونکر اس کی طرف دیکھا اور پھر خوفزدہ ہو کر اور زور سے رونے لگی بس اب رونہ بند کر دو لڑکی جوزف نے کرخت لہجے میں کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں میں بندی ہوئی رسیاں کھول دی اوپر چلو جوزف کا لہجہ اچانک ہکرخت ہو گیا تھا رونہ کی وجہ سے نائلہ کا سارا میک اپ خراب ہو چکا تھا اور اس کی شکل عجیب و غریب ہو گئی تھی تب تم کون ہو نائلہ نے خوفزدہ لہجے میں کہا میرا نام بلیک پرنس ہے میں تمہیں چھڑانے آیا ہوں بس اب تم رونہ بند کر دو جوزف نے کہا اور پھر وہ نائلہ کو لیے اوپر آ گیا دیکھو لڑکی جو مجرم تمہیں لے آیا تھا وہ ایک کمرے میں بہوش پڑا ہے ابھی میں نے اسے پوچھ کچھ کرنی ہے اس لئے تم خاموش رہنا اور ڈرنا مت جوزف نے نائلہ سے مخاطب ہو کر کہا اور نائلہ نے سر ہلا دیا جوزف نائلہ کو لے کر واپس اسی کمرے میں آیا اور پھر اس نے نائلہ کو ایک کرسی پر بیٹھنے کے لئے کہا اور خود فرش پر بہوش پڑے گرین ڈیول کی طرف بڑھتا چلا گیا اچانک جوزف کو ایک خیال آیا کہ اگر اس نے مجرم سے نائلہ کے سامنے پوچھ کچھ کی تو نائلہ تمام باتیں سن لے گی اور اس طرح یہ تمام باتیں سر سلطان اور عمران تک پہن جائیں گی جبکہ اس وقت اس پر جاسوسی کا بھوچ چڑھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ وہ گرین ڈیول کو اٹھا کر رانہ ہس میں لے جائے اور پھر وہاں اکمینان سے اس سے پوچھ کچھ کرے چنانچہ اس نے آگے بڑھ کر بہوش گرین ڈیول کو اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور پھر نائلہ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا نائلہ خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل دی پام ہاں سے نکل کر جوزف جلد ہی اپنی کار کے قریب پہنچ گیا اس نے دروازہ کھول کر گرین ڈیول کو پچھلی سیٹ پر لٹایا اور پھر خود اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا نائلہ اس کے قریب ہی بیٹھ گئی اور پھر جوزف نے تیزی سے کار واپس موڑی اور پھر جلد ہی وہ مین روڈ پر پہنچ گیا تھوڑی دیر بعد وہ اس سڑک پر پہنچ گیا جہاں نائلہ کی کار موجود تھی تو اس نے نائلہ کی کار کو وہیں کھڑے دیکھا جہاں پہلے تھی تمہاری کار موجود ہے اس میں سوار ہو کر گھر جاؤ اور سنو یہ آوارگی چھوڑ دو ورنہ بلیک پرنس دوبارہ تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے گا خود سلسلطان کو میرا سلام دینا انہیں کہنا کہ وہ بلیک پرنس کی بات مان جائیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑے جوزف نے نائلہ سے مخاطب ہو کر کہا شکریہ نائلہ نے مدم سے لہچے میں کہا اور پھر اس کی کار سے اتر کر تیر کی طرح اپنی کار کی طرف بڑھی چلنا مہو بعد اس کی کار آندھی اور طوفان کی طرح اڑتی ہوئی واپس آفیزرز کا لونی کی طرف جا رہی تھی جوزف کے ہنٹو پر دھیمی سے مسکراہت ٹیر گئی اس نے ایک نظر پچھلی سیٹ پر ڈالی اور بے ہوش پڑے گرین ڈیول کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی اُبھر آئی اسے عملی طور پر مجرموں کی سرکوبی کا ایک نادر موقع مل گیا تھا جوزف نے کار تیزی سے موڑی اور اب اس کا رخ رانہ ہاؤس کی طرف تھا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب اس نے کار رانہ ہاؤس کے اقوی دروازے میں داخل کر کے انجن بند کیا ہی تھا اچانک اس کی گردن کی پشت پر کوئی تیز دھر چیز چھپ گئی خبردار اگر غلط حرکت کی تو خنجر سے ایک لمحے میں گردن کارٹوں گا گرین ڈیول کی گھٹراہت سنائی دی اور جوزف ایک طویل ساس لے کر رہ گیا اس نے گرین ڈیول کی بہوشی کا غلط اندازہ لگایا تھا رات ہونے کے باوجود نیو شاپنگ سینٹر میں لوگوں کا بے پناہ رش تھا چونکہ عید قریب تھی اس لیے لوگ عید کی شاپنگ میں بھری طرح مصروف تھے نیو شاپنگ سینٹر دارالحکومت کا خریداری کا سب سے بڑا مرکز تھا یہاں ہر قسم کے سامان کی وسیع و عریض دکانے تھی اس لیے پورے دارالحکومت میں سب سے زیادہ رش یہی ہوتا تھا اور آج کل تو عید کی خریداری کی وجہ سے لوگوں کا حجوم اپنے پورے اروج پر تھا نیو شاپنگ سینٹر کے ایک کونے میں بہت بڑا کار پارکنگ بنا ہوا تھا جہاں اس وقت بے شمار کاریں موجود تھیں اچانک دائیں طرف چوک سے ایک سٹیشن ویگن نمودار ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ چلتی ہوئی پارکنگ سینٹر کے قریب پہنچی اور ایک ایسی جگہ پر رک گئی جہاں سے پورا شاپنگ سینٹر صاف نظر آتا تھا ڈرائیونگ سیٹ پر ایک لہیم شہیم نوجوان بیٹھا ہوا تھا وہ چند لمحے گہری نظروں سے لوگوں کے حجوم کو دیکھتا رہا پھر اس نے ڈیش بورڈ پر لگے ہوئے ایک بٹن کو دبا کیا بٹن دبتے ہی سٹیشن ویگن کی چھت درمیان سے ہٹتی چلی گئی اور پھر اس میں سے ایک گھومنے والی مشین گن کی نال باہر نکل آئی نوجوان نے ایک اور بٹن دبایا اور پھر آہستہ سے سٹیشن ویگن کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور پھر تیزی سے سامنے ایک برامدے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس سے برامدے تک پہنچنے میں تین منٹ لگ گئے اور پھر وہ برامدے کے موٹسٹون کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے سگرٹ کا پیکٹ نکالا اور اس میں سے ایک سگرٹ نکال کر مو سے لگایا اور پھر جیب سے لائٹر نکال کر اس نے لائٹر جلایا اور سگرٹ سے لگانے لگا جیسے ہی لائٹر کا شولہ سگرٹ کو لگا فضاء ریٹ ریٹ کی خوفناک آوازوں سے گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی خوفناک چیخوں کا ایک سلاب سا امرڈ آیا نوجوان اسی ستون کے پیچھے دبک گیا بازار میں بھگدر سی مچ گئی مشین گن چاروں طرف گھوم گھوم کر مسلسل گولیاں اگر رہی تھی اور بازار میں سینکڑوں لوگ ہلاک اور زخمی ہو کر ایک دوسرے پر گر رہے تھے شاپنگ سیٹر میں ایک خوفناک بھگدر مچ گئی اور وہاں موجود لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے بے تہشہ بھاگ پڑے بے شمار بچے مرہے اور عورتیں جو گولیاں سے بچ گئے وہ بھگدر میں لوگوں کے پیروں تلے روندے گئے مشین گن کا دہانہ مسلسل آگ اگل رہا تھا اور پورا بازار چیخوں آہوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا ہر طرف خون ہی خون بکھر گیا لوگ گولیاں کھا کھا کر گر رہے تھے شاپنگ سینٹر کا کوئی کونہ ایسا نہ تھا جہاں گولیوں نے قیامت بر پانا کی ہو چل لمحوں میں بازار سنسان ہو گیا صرف شدید زخمی اور مردہ لوگ ہی پڑے رہ گئے تھے اسی لمحے نوجوان نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ مرود کر پھینک دی اور اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور سٹیشن ویگن کے پرزے فضاء میں بکھر گئے اور اس کے بعد خاموشی تاری ہو گئی موت کسی خاموشی جس میں ابھی تک چیخیں اور کراہیں گونج رہی تھی پھر آہستہ آہستہ لوگ دکانوں اور کونیں خدروں سے باہر نکلنے لگے چل لمحوں بعد پولیس کی گاڑیوں نے پورے بازار کو گھیل لیا اور باقی ماندہ لوگ لاشوں اور زخمیوں میں سے اپنے اپنے عزیزوں کو ڈھونڈ رہے تھے تھوڑی دیر بعد ہر طرف پولیس ہی پولیس نظر آنے لگ گئی اور چل لمحوں بعد ایمبولنسوں کے سائرن گوجنے لگے اور پھر زخمیوں کو ایمبولنس میں ڈال ڈال کر ہسپتالوں میں بھیجنا شروع کر دیا سرکاری افضل بھی وہاں پہنچ گئے اور پھر وہاں رسمی کاروائیوں کا آغاز ہو گیا نوجوان چل لمحے وہاں کھڑا کاروائیوں کو دیکھتا رہا پھر خاموشی سے باہر جانے والے حجور میں شامل ہو کر شاپنگ سینٹر سے باہر آ گیا اس کے چہرے پر یوں اتمنان تھا جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سار انجام دے دیا ہو سفتر اور نومانی امران کو دارش منزل کے گیٹ پر چھوڑ کر واپس چلے گئے اور امران ریکم کا تھیلہ اٹھائے دارش منزل میں داخل ہو گیا اس کا روح سیدھا اس کمرے کی طرف تھا جہاں بلیک زیرو موجود تھا پھر جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا بلیک زیرو کا چہرہ دیکھ کر چونک پڑا ارے تمہارے چہرے پر بارہ کیوں بج رہے ہیں امران نے تھیلہ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا امران صاحب غضب ہو گیا سل سلطان کی بیٹی نائلہ کو اغوا کر لیا گیا ہے اور مجرم ان سے سیکرر سرویش کی تفصیلات مانگ رہے ہیں بلیک زیرو نے تشویش بھرے لہجے میں کہا ارے یہ مجرم اچانک کہاں سے ٹپک پڑے امران نے حیران ہوتے ہوئے کہا اور پھر بلیک زیرو نے بلیک پرنس کے متعلق امران کو تفصیل سے بتایا کہ بلیک پرنس نے پہلے سر سلطان کو ٹیلی فون کیا پھر ایکس ٹو کے مخصوص نمروں پر اور پھر ابھی ابھی سر سلطان نے اطلاع دی ہے کہ بلیک پرنس نے نائلہ کو اغوا کر لیا ہے بلیک پرنس یہ کوئی نیا مجرم پیدا ہو گیا ہے مگر اس کا مطالبہ کیا ہے امران نے اس بار سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا وہ بلو کراس فائل مانگ رہا ہے بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کچھ کہتا ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی ییس بلیک زیرو نے پھرتی سے ریسیور اٹھا کر مخصوص لہجے میں کہا تاہر امران کا کچھ پتا چلا دوسری طرف سے سر سلطان کی آواز سنائی دی جی ہاں وہ موجود ہیں بلیک زیرو نے ریسیور امران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا ییس امران بول رہا ہوں امران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا امران بیٹے غضب ہو گیا بلیک پرنس نے نائلہ کو اغواہ کر لیا ہے اور اب وہ مجھ سے سیکرٹ سرویس کی تفصیلات طلب کر رہا ہے سر سلطان گلو گیر لہجے میں کہا اور پھر انہوں نے بلیک پرنس سے ہونے والی تمام گفتگو لفظ بلفظ دہرا دی مگر جناب پہلے بلیک پرنس نے جب آپ کو ٹیلی فون کیا تو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایکس ٹو سیکرٹ سرویس اور میرے متعلق سب کچھ جانتا ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر اس نے طاہر سے بھی مخصوص نمبر پر بات کی پھر آخر اس نے نائلہ کو اغواہ کر کے دوبارہ آپ سے سیکرٹ سرویس کی تفصیلات کیوں طلب کی ہیں امران نے کوئی سوچتے ہوئے کہا نجانے کیا چکر ہے اب بتاؤ میں کیا کروں نائلہ شدید خطرے میں ہیں سر سلطان بھاری آواز میں کہا آپ حوصلہ رکھیں ہم نائلہ کو مجرم کی گرفت سے چھڑا لیں گے میں خود آپ کے پاس آ رہا ہوں وہیں کوئی لائحہ عمل تیک کروں گا امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا تاہر دانش منزل کو سیل کر دو مجرم اس نمبر کو جانتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دانش منزل پر چڑھائی کر دے تمام میمروں کو الڈ کر دو کہ وہ کسی بھی فوری کاروائی کے لئے تیار ہو جائیں ہمیں ہر قیمت پر نائلہ کا پتہ لگانا ہے میں سر سلطان کے پاس جا رہا ہوں امران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف پڑ گیا تاکہ میکپ پوری طرح صاف کر سکے تھوڑی دیر بعد وہ اپنے اصل ہلیے میں واپس لوٹا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر تیزی سے گراج کی طرف بڑھتا چلا گیا اس کے ذہن میں بلیک ورنس کا نام گوج رہا تھا ایک ایسا مجدم جس نے اتنی تیزی سے متعداد قسم کی کاروائیاں کی تھی کہ امران کا ذہن بھی علج کر رہ گیا تھا تھوڑی دیر بعد امران کی کار دانش منزل سے نکل کر آفیسرز کالونی کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی پھر جب وہ سر سلطان کی کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا تو سر سلطان بیچینی کے عالم میں گیٹ پر ہی ٹیہل رہے تھے آؤ بیٹے آؤ میں تمہارا ہی انظار کر رہا تھا سر سلطان نے پریشان سے لہجے میں کہا اور پھر وہ امران کی کار میں بیٹھ گئے اور امران نے کار آگے بڑھا دی آپ گھبرائے نہیں جناب جل ہی کوئی بندوبست ہو جائے گا امران نے سر سلطان کو پریشان دیکھ کر کہا چلنا مہو بعد امران نے کار پورچ میں جا کر روک دی اور سر سلطان کے ساتھ چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آ گیا اب آپ مجھے تفصیل سے بتائیے کہ نائلہ کس وقت یہاں سے گئی تھی اور اس نے کہاں جانا تھا امران نے سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ سر سلطان کچھ کہتے ایک ملازم دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا جناب چھوٹی بی بی آ گئی ہیں ملازم نے ہامتے ہوئے کہا ارے نائلہ آ گئی سر سلطان اچھل پڑے اور پھر وہ دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے اسی لمحے نائلہ اندر داخل ہوئی اس کا میک اپ بگڑا ہوا تھا لباس میلہ اور مسئلہ ہوا تھا بیٹی کیا ہوا سر سلطان نے اسے سینے سے لگا کر پوچھا ڈیڈی مجھے مجرم پکڑ کر لے گئے تھے نائلہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا پھر تم واپس کیسے آ گئی تمہیں ان کے چنگل سے نکلنے کا موقع کیسے ملا سر سلطان نے پوچھا جناب اتمنان سے بیٹھ جائیے اور نائلہ کو اپنی کہانی سنانے دیجئے امران نے کہا اور سر سلطان نائلہ سے علیہدہ ہو گئے اور نائلہ سوفے پر بیٹھ گئی ہاں اب بتاؤ کیا ہوا تھا پوری تفصیل سے بتاؤ امران نے پوچھا میں یہاں سے تیار ہو کر چناب کلب میں جا رہی تھی کہ گلفوشار کالونی کے چوک سے ایک مل ادھر ایک بند باڈی کے ٹرک نے راستہ روک لیا اور پھر مجھے ریوالور کے زور پر ٹرک پر سوار کرا کر ایک پرانے سے فارم ہاؤس میں لے جایا گیا وہاں مجھے ایک تہخانے میں باندھ کر ڈال دیا گیا پھر تھوڑی دیر بعد ایک قوی حیکل آدمی اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں ایک مشین گن تھی اس نے میری رسیاں کھولی اور پھر مجھے اوپر لے آیا یہاں ایک کمرے میں وہ آدمی مرا پڑا تھا جس نے مجھے کمرے میں بند کیا تھا اور دوسرا بے ہوش پڑا تھا جس نے مجھے کار میں سے اغوا کیا تھا اس قوی حیکل آدمی نے اس بے ہوش آدمی کو اٹھایا اور پھر مجھے لے کر فارم ہاؤس سے باہر آ گیا یہاں ایک کار کھڑی تھی اس نے بے ہوش آدمی کو کار کی پچھلی سیٹ پر لڑایا اور مجھے آگے بٹھا کر وہ اس جگہ گاڑی لے گیا جہاں میری کار موجود تھی اس نے مجھے اپنی کار میں جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تمہاری کار موجود ہے اس پر سوار ہو کر گھر جاؤ اور یہ آوارگی چھوڑ دو ورنہ دوبارہ بلیک پرنس تمہاری مدد کو نہ پہنچ سکے گا نائلہ نے کہا بلیک پرنس سرسلطان اور عمران دونوں یہ لفظ سنتے ہی چونک پڑے ہاں اس نے یہی کہا تھا اور اس نے کہا کہ سرسلطان کو میرا سلام دینا اور انہیں کہنا کہ وہ بلیک پرنس کی بات مان جائیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ انہیں کوئی بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑے نائلہ نے جواب دیا پھر کیا ہوا سرسلطان نے پوچھا میں اپنی کار میں بیٹھ کر یہاں آگئی نائلہ نے کہا اس بلیک پرنس کا ہولیا کیا تھا عمران نے پوچھا وہ انتہائی قوی حیکل آدمی تھا اس نے سرخ پھولوں والی کمیز اور خاکی رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی اس کے سر کے بال بالکل سفید تھے پر عجیب قسم کی سرکی سی چھائی ہوئی تھی نائلہ نے تفصیل سے بلیک پرنس کا ہولیا بتاتے ہوئے کہا اس کی کار کا نمبر دیکھا تھا عمران نے دلچسپی سے پوچھا اس کی کار پر کوئی نمبر پلیٹ نہ تھی البتہ مارل بالکل نیا تھا گری رنگ کی کار تھی نائلہ نے جواب دیا اچھا اب اس نوجوان کا ہولیا بتاؤ جو تمہیں اغواہ کر کے لے گیا تھا عمران نے پوچھا وہ بھی کوئی حیکل نوجوان تھا اور غیر ملکی لگتا تھا یوں لگتا تھا جیسے یورپ کے کسی علاقے کا باشندہ ہو اس کا ساتھی بھی غیر ملکی تھا اور پھر نائلہ نے تفصیل سے ان دونوں کا ہولیا بھی بتا دیا ٹھیک ہے اب تم جاؤ اور سنو کچھ عرصہ کے لیے تمہارا گھر سے نکلنا بند ہو سکتا ہے مجرم دوبارہ حملہ کریں عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور نائلہ سر جھگائے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی میرا خیال ہے کہ اس وقت ملک میں مجرموں کے دو گروہ کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک بلیک ٹرنس ہے جبکہ دوسرا گروہ وہ ہے جس نے نائلہ کو اغواہ کیا تھا عمران نے نائلہ کے جانے کے بعد کہا ہاں معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے سر سلطان نے کہا کیونکہ نائلہ کے گھر خیریت سے آنے پر وہ مطبعن ہو گئے تھے اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجوٹھی اور سر سلطان نے چونکر ریسیور اٹھا لیا ییس سلطان سپیکنگ سر سلطان نے بڑے باوقار لہجے میں کہا مگر دوسرے لمحے دوسری طرف سے آنے والی آواز سنتے ہی وہ حیرت سے اچھل پڑے اور عمران چونکر انہیں دیکھنے لگا سر سلطان چل لمحے بات سنتے رہے ہر لمحے ان کے چہرے کا رنگ بدلتا چلا جا رہا تھا اور پھر انہوں نے ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈر پر رکھ دیا غضب ہو گیا اتنی درندگی میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا سر سلطان کے چہرے پر وحشت نمائی تھی کیا ہوا عمران نے پوچھا نیو شاپنگ سینٹر میں مشین گن سے گولیاں برسائی گئی ہیں ایک اندازے کے مطابق پانچ سو افراد ہلاک اور دو ہزار کے قریب شدید زخمی ہو گئے ہیں سر سلطان نے جواب دیا اوہ اس قدر درندگی عمران کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو گیا آؤ میرے ساتھ چلو صدر مملکت بھی وہاں پہنچنے والے ہیں سر سلطان نے کہا اور عمران اٹھ کھڑا ہوا اس قدر بھیانک درندگی نے اس کے ذہن پر بھی شدید اثر ڈالا تھا اس لئے اس کے چہرے پر موجود ازلی ہماکت کی نکاب غائب ہو گئی تھی اور اب وہاں چٹانو جیسی سنجید کی تھی اور پھر وہ سر سلطان کے بیچھے چلتا ہوا ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا سلیمان بڑے اتمنان سے رات کا کھانا تیار کرنے میں مصروف تھا اس کے لبوں پر گنگناہر تھی اور وہ ایک بڑے سے سٹول پر بیٹھا پریشر ککر کے ڈال پر نظریں جمع ہوئے تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں ڈور بیل کی آواز پڑی اوہ صاحب آگئے سلیمان نے چونکر کہا اور پھر تیزی سے اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا ایک کوئی حیکل اور سخت چہرے والے نوجوان کو دروازے پر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا علی عمران صاحب ہیں نوجوان نے نرم لہجے میں کہا نہیں وہ کہی گئے ہوئے ہیں سلیمان نے سپار لہجے میں کہا اور پھر دروازہ بند کرنے لگا مگر نوجوان دروازہ دکیل کر اندر آ گیا میں ان کا انتظار کروں گا نوجوان نے اندر آ کر کہا صاحب کا کوئی پتہ نہیں کس وقت آئیں اس لیے آپ بعد میں ٹیلی فون کر کے پوچھ لیں سلیمان نے اسے ٹالتے ہوئے کہا تم ان کے ملازم ہو نوجوان نے بڑے اتمنان سے ڈرائنگ روم میں آ کر ایک سوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا ہاں سلیمان نے سخت لہجے میں کہا اسے پریشر ککر کی فکر تھی کہ اگر اسے دیر ہو گئی تو سالن جل جائے گا اس لیے وہ جلد از جلد اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتا تھا کیا تمہارے صاحب یہاں اکیلے رہتے ہیں نوجوان نے پوچھا جناب یہ انکوائری آفس نہیں ہے آپ اب یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں میں نے باورچی خانے جانا ہے سلیمان سے ضبط نہ ہو سکا تو وہ پھٹ پڑا اچھا ٹھیک ہے نوجوان نے اٹھتے ہوئے کہا اور سلیمان کے تنہ ہوئے کندھے خود بخود دھلے پڑ گئے مگر دوسرے لمحے ایک زوردہ تمانچے سے ڈرائنگ روگ گونج اٹھا نوجوان کا ہاتھ پوری قوت سے گھمہ تھا اور سلیمان اچھل کر دروازے سے جا ٹکرایا کتے کے بچے پتتمیزی کرتے ہو کھڑے ہو جاؤ نوجوان نے انتہائی درشت لہجے میں کہا اور پھر جب سلیمان اپنی گال پر ہاتھ رکھے اٹھا تو اس نے نوجوان کے ہاتھوں میں ایک تیزدھار خنجر دیکھا مم میں میں تو آپ کو سیدھا دل میں پیوست ہو جائے گا بتاؤ امران کہاں ہے اور کس وقت واپس آئے گا نوجوان نے گھراتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم صاحب مجھے بتا کر نہیں جاتے سلیمان نے جواب دیا ہم تمہاری موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے دیوار کی طرف مو کر لو نوجوان نے غسیلے لہجے میں کہا صاحب میں صحیح سلیمان نے کچھ کہنا چاہا میں کہتا ہوں دیوار کی طرف مو کرو نوجوان نے خنجر لہراتے ہوئے اس کا فکرہ درمیان میں ہی کار دیا اور سلیمان نے فوراں مو دیوار کی طرف کر لیا نوجوان نے بڑی پھرتی سے جیب سے نائلون کی رسی کا ایک گچھا نکالا اور پھر اس نے اتنی پھرتی سے سلیمان کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے باندھیے کہ سلیمان بھی حیران رہ گیا پھر اس نے رسی سے سلیمان کے دونوں پیر باندھے اور پھر اسے دھکا دے کر پشت کے بل فرش پر گرا دیا مم میں درست کہہ رہا ہوں آپ یقین کریں سلیمان نے تقریباں گی گیاتے ہوئے کہا مگر نوجوان پھرتی سے مڑا اور اس نے بیرونی دروازے کی چٹکنی لگا دی اور جیب سے خنجر نکال کر وہ سلیمان کی طرف بڑھا اور اس کے قریب بڑے اتمنان سے فرش پر بیٹھ گیا سنو میرے دل پر کسی کی چیخو پکار کا کوئی اثر نہیں ہوتا میں بےہت تھنڈے مزاج کا آدمی ہوں میں تمہیں زیادہ سے زیادہ ایک منٹ کی محلے دے سکتا ہوں کہ تم امران کے متعلق پوری تفصیل بتا دو ورنہ ایک منٹ بعد بڑی نفاست سے تمہاری ناک پر چڑھی ہوئی خال اتار دوں گا نوجوان نے سخت لہجے میں سلیمان سے مخاطب ہو کر کہا مم مجھے معلوم نہیں سلیمان نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا تو نوجوان ایک لمحے تک بغور سلیمان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا پھر اس نے خنجر والا ہاتھ بلند کیا اور اس کا دوسرا ہاتھ تیزی سے سلیمان کے موہ پر مضبوطی سے جم گیا سلیمان کی آنکھیں خوف کی شدت سے پھٹے کے قریب ہو گئی تھی اس نے ادھر ادھر سر ماننے کی کوشش کی مگر نوجوان نے اسے اس قدر مضبوطی سے پکڑا تھا کہ وہ اپنا سر تک نہ ہلا سکا تھا دوسرے لمحے نوجوان نے خنجر کی مدد سے سلیمان کی ناکھ کی خال کاٹنے شروع کرتی سلیمان کا جسم بری طرح کام پا اور تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے اسی لمحے نوجوان نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اب بتاؤ ورنہ دوسری بار اس وقت ہاتھ ہٹاؤں گا جب تمہاری ناکھ کی ہڈی سے تمام خال ساف ہو چکی ہوگی نوجوان نے پھنکارتے ہوئے کہا سچ صاحب یہاں سے ٹونی بار گئے تھے اور ان کی واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے سلیمان نے بڑی مشکل سے چیخ روکتے ہوئے کہا ہم اس بار تم نے سچ بولا ہے نوجوان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے خنجر کو اس کے لباس سے پونچ کر اپنی جیب میں رکھا اور پھر پوری قوت سے اس کی کنپٹی پر مکہ جڑ دیا سلیمان کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکلی اور دوسرے لمحے وہ بے ہوش ہو چکا تھا نوجوان نے سلیمان کو اچھی طرح ہلا جلا کر دیکھا اور جب اسے اتمنان ہو گیا کہ وہ واقعی بے ہوش ہو چکا ہے تو اس نے اسے اٹھا کر سوفے کے پیچھے ڈال دیا اور خود تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اب اس کی نظریں ڈرائنگ روم کا جائزہ لے رہی تھی پھر اس کی نظریں دروازے کے ساتھ پڑے ہوئے ربر کے پائیدان پر جم گئیں اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سنہرے رنگ کی پتلی سی چپٹی باہر نکال لی اس نے ربر کا پائیدان اٹھایا اور چپٹی اس کے نیچے رکھ دی چپٹی رکھنے سے پہلے اس نے اس کے اوپر لگے ہوئے ایک چھوٹے سے بٹن کو مخصوص انداز میں گھمایا اب وہ ایک خطرناک بم کی صورت اختیار کر گئی تھی جیسے ہی کسی کا پیر پائیدان کے اوپر پڑے گا بم بھٹ جائے گا اور پائیدان پر قدم رکھنے والے کے چیتھڑے اٹھ جائیں گے بم پائیدان کے نیچے رکھنے کے بعد اس نے تیزی سے فلیٹ کی تلاشی لینی شروع کر دی وہ سب کام انتہائی پھرتی سے کر رہا تھا اس لیے وہ دس منٹ سے بھی کم عرصے میں فارغ ہو گیا فلیٹ سے نوجوان کو کوئی کام کی چیز نہ ملی تھی اس نے سر ہلایا اور پھر پائیدان سے پیر بچا کر وہ بیرونی دروازے کی طرف پڑ گیا اس نے دروازے کی چٹکنی کھولی اور پھر باہر نکل آیا فلیٹ کی سڑھیاں اتر کر وہ تیزی سے سڑک پر پہنچا اور پھر تھوڑی دور اندھیرے میں کھڑی ہوئی کار میں سوار ہو کر آگے بڑھ گیا اس کے چہرے پر اتمنان تھا اس سے یقین تھا کہ جیسے ہی عمران فلیٹ میں داخل ہوگا اس کا پیر یقیناً پائیدان پر پڑے گا اور پھر اس کے چیتھڑے اٹھ جائیں گے اور اس طرح بلو ڈیول کا مشن پورا ہو جائے گا جوزف نے بڑے اتمنان سے انجن بن کر کے چابی باہر نکال لی تھی اور اسی لمحے تیزدار خنجر کی نوک اس کی گردن سے چپنے لگی دروازہ کھول کر باہر نکل آو گرین ڈیول نے انتہائی سخت لہجے میں کہا اور پھر وہ خود جھپٹ کر پچھلا دروازہ کھول کر باہر آ گیا جوزف نے اتمنان سے ہینڈل پر دباؤ ڈالا اور پھر دروازہ کھول کر باہر آ گیا اور اسی لمحے اس کا ہاتھ تیزی سے حرکت میں آیا اور گرین ڈیول کے اس ہاتھ پر جس میں اس نے خنجر تھام رکھا تھا پوری قوت سے ضرب لگی اور خنجر گرین ڈیول کے ہاتھوں سے نکل کر دور جا گیا خنجر ہاتھ سے نکلتے ہی گرین ڈیول نے اچھل کر جوزف کی ناک پر ٹکر ماننی چاہی مگر جوزف نے تیزی سے اپنا سر نیچے کر لیا اور اس کا مکہ اس بار ٹھیک گرین ڈیول کے دل پر پڑا اور گرین ڈیول اچھل کر پشت کے بل زمین پر جا گرا جوزف نے پھرتی سے ایک قدم آگے بڑھایا اور پھر فرش سے اٹھتے ہو گرین ڈیول کے چہرے پر اس کی لات پوری قوت سے پڑی اور گرین ڈیول کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی جوزف نے دوسری بار لات ماننے کے لیے پیر اٹھایا مگر گرین ڈیول نے زمین پر لیٹے لیٹے دونوں ٹانگیں بجلی کسی تیزی سے چلائیں اور اس کے دونوں پیروں کی ضرب جوزف کی رانوں کے درمیان پڑی اور جوزف تکلیف کی شدت سے دوہرہ ہوتا چلا گیا گرین ڈیول نے اسی لمحے موقع سے فائدہ اٹھایا اور وہ تیزی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا اور پھر اس کا دو ہر تھڑ جوزف کی گردن کی پشت پر پوری قوت سے پڑا اور جوزف موں کے بل فرش پر گرتا چلا گیا اب گرین ڈیول نے اس پر لاتوں کی بارش شروع کر دی جوزف بڑی خاموشی سے فرش پر پڑا مار کھاتا رہا شاید رانوں کے درمیان لگنے والی ضرب نے اس کے جسم کو مفلوط سا کر دیا تھا مگر پھر اس نے تیزی سے کروٹ پتلی اور گرین ڈیول کی لات فیضا میں گھومتی چلی گئی اور وہ اپنا توازن بر قرار نہ اکنے کی وجہ سے اچھل کر فرش پر آ گیا اسی لمحے جوزف نے پھرتی سے ایک بار پھر کروٹ پتلی اور اب وہ گرین ڈیول کے اوپر تھا جوزف نے ایک لمحے کی دیر کیا بغیر پوری قوت سے جوڈو کا وار گرین ڈیول کی گردن پر کیا اور گرین ڈیول کے ہاتھ پہر سیدھے ہوتے چلے گئے وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا جوزف ہامتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اس کا چہرہ گھسے کی شدت سے بکڑ گیا تھا اس نے جھک کر نیچے پڑے ہوئے گرین ڈیول کو اٹھایا اور پھر وہ رانہ ہوس میں گھستا چلا گیا وہ اسے لیے ہوئے رانہ ہوس کے نیچے بنے ہوئے تہخانے میں آ گیا اور پھر اس نے اسے ایک میز پر لٹا کر میز کے سار لگی ہوئی بیلٹوں کی مدد سے اس کے جسم کو مضبوطی سے بان دیا گرین ڈیول کو اچھی طرح بادنے کے بعد جوزف دوبارہ کار کے پاس پہنچا جہاں گرین ڈیول کا خنجر گرہ پڑا تھا اس نے خنجر اٹھایا اور اب اس کا رخ ایک بار پھر تہخانے کی طرف تھا اس کے چہرے پر صفاقی اور درندگی جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی جوزف جب تہخانے میں پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گرین ڈیول ہوش میں آ چکا تھا حالانکہ جتنی قوت سے جوزف نے اس کی گردن پر بار کیا تھا اس لحاظ سے تو اسے کم از کم دو گھنٹوں بعد ہوش میں آنا چاہیے تھا مگر شاید گرین ڈیول میں قوت برداشت کچھ ضرورت سے زیادہ ہی تھی تو تمہیں ہوش آ گیا جوزف نے اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا تم کیا چاہتے ہو گرین ڈیول نے کس مساتے ہوئے جواب دیا تم یہاں کی سیکرٹ سرویس کے متعلق تفصیلات کیوں پوچھ رہے تھے جوزف نے پوچھا کیوں کیا تمہارا تعلق سیکرٹ سرویس سے ہے گرین ڈیول نے چونکر پوچھا میرے سوالوں کے جواب دو جوزف نے سخت لہجے میں کہا میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گا تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو اور اگر تم بھی مجرم ہو تو پھر مجھے کھول دو ہم دونوں آپس میں معلومات کا تباتلہ کر سکتے ہیں گرین ڈیول نے سپار لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں قوت برداشت کتنی ہے جوزف نے کہا اور پھر خنجر لے کر وہ گرین ڈیول کے سر پر کھڑا ہو گیا دوسرے لمحے جوزف نے آدھا خنجر اس کی دائیں آنکھ میں پیوست کر گیا تھا اور پھر گرین ڈیول تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا جوزف نے بڑے اتمنان سے خنجر کھینچا اور پھر گرین ڈیول کے لباس سے اسے صاف کرنے لگا گرین ڈیول کی آنکھ کا ڈیلا پچک گیا اور اس میں سے مٹیالے رنگ کا مواد باہر نکلنے لگا جوزف نے خنجر صاف کر کے پوری قوت سے گرین ڈیول کے موں پر تھپڑ مارا اور پھر اس وقت تک وہ اسے تھپڑ مارتا رہا جب تک گرین ڈیول ہوش میں نہ آ گیا تم کمینے زلیل گرین ڈیول نے ہوش میں آتے ہی چیخ کر کہا جوزف نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے خنجر کا ایک اور وار کیا اور گرین ڈیول کی آدھی ناکھ کٹ کر دور جا گھری گرین ڈیول کے موں سے ایک اور چیخ نکل گئی جوزف کا ہاتھ بجلی کسی تیزی سے دوبارہ فضاء میں بلند ہوا اور گرین ڈیول کا داہنہ گال درمیان سے کٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا اور گرین ڈیول ایک بار پھر بے ہوش ہو گیا جوزف نے اتمنان سے خنجر ایک طرف رکھا اور ایک بار پھر گرین ڈیول کے زخمی گال پر تھپڑوں کی بارش کر دی اور گرین ڈیول دوبارہ ہوش میں آ گیا اور جوزف نے قریب پڑا خنجر دوبارہ اٹھا لیا تھہرو تم ظالم آدمی ہو تھہرو میں سب کچھ بتا دوں گا گرین ڈیول کی قوت مدافعت جیسے ختم ہو گئی بس شروع ہو جاؤ میرا وقت بہت قیمتی ہے جوزف نے خنجر کو فضاء میں لہراتے ہوئے کہا پانی مجھے پانی پلاؤ گرین ڈیول نے کراہتے ہوئے کہا میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں کہ تمہیں پانی پلاتا بھیروں جو بکنا ہے جلدی سے بک دو جوزف نے سپاک لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میرا تعلق بلیک ڈیول گروہ سے ہے باس بلیک ڈیول نے میرے ذمہ یہاں کی سیکرٹ سرویس کے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کا کام لگایا ہے گرین ڈیول نے جواب دیا اپنے مشن کا اصل مقصد بتاؤ جوزف نے کہا مجھے نہیں معلوم باس جانتا ہوگا گرین ڈیول نے جواب دیا تمہارا باس کہاں ملے گا جوزف نے پوچھا ہم نے آج تک اسے نہیں دیکھا وہ ہم سے صرف ٹرانسپیٹر پر بات کرتا ہے گرین ڈیول نے جواب دیا وہ ٹرانسپیٹر کہاں ہے جس پر تم اسے بات کرتے ہو جوزف نے پوچھا وہ گولڈن ڈیول کے پاس ہے گولڈن ڈیول ہوتل شومرہ کے کمرہ نمبر 112 میں رہتا ہے گرین ڈیول نے جواب دیا تم کتنے ڈیول یہاں کام کر رہے ہو اور ان کے ذمہ کیا کیا کام ہیں جوزف نے سوال کیا بس میں اور گولڈن ڈیول ہی فیلحال کام کر رہے ہیں گرین ڈیول نے جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو سچ سچ بتا دو مجھے جھوٹ اور سچ کے پرکھنے کی خدا داد صلاحیت حاصل ہے جوزف نے اسے گھورتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں گرین ڈیول نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا چلو میں مان لیتا ہوں مگر یہ خنجر نہیں ماننے کا جوزف نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور پھر دوسرے لمحے اس کا خنجر والا ہاتھ فضاء میں لہرایا اور تیہ خانہ ایک کربناک چیخ سے گونج اٹھا خنجر بندے ہوئے گرین ڈیول کے سیجنے میں دستے تک گھستا چلا گیا تھا اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد گرین ڈیول نے دم توڑ دیا گرین ڈیول کے بندے کا اتمنان کر کے جوزف نے اس کے جسم پر بندی ہوئی بیلٹیں کھولنی اور پھر اس کی لاش کو اٹھا کر وہ تیہ خانے سے باہر آ گیا اب اس کا رخ اس طرف تھا جدر امارت کے نیچے بہنے والے بڑے گھٹر کا دہانہ تھا اس نے دہانہ کے قریب گرین ڈیول کو فرش پر پھینکا پھر دونوں ہاتھوں سے دہانے پر رکھا ہوا فولادی ڈھکن ایک جھٹکے سے اٹھا لیا ڈھکن ایک طرف رکھنے کے بعد جوزف نے گرین ڈیول کی لاش کو اٹھا کر گھٹر میں پھینکا اور اس کے بعد اس نے فولادی ڈھکن دوبارہ گھٹر کے دہانے پر جمع دیا اس کے بعد وہ اتمنہ سے ہاں جھاڑتا ہوا واپس ٹیہ خانے میں آیا اور اس نے بالٹی میں پانی لے کر میز کو دھونا شروع کر دیا یہاں گرین ڈیول کے خون کے چھنٹے موجود تھے یہاں سے فارغ ہو کر وہ سیدھا ڈریسنگ روم میں آیا اور اس نے اپنا میکپ اتھارنا شروع کر دیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنی اصل شکل اور لباس میں کھڑا تھا تمام سامان اس نے علماری میں رکھا اور پھر ڈریسنگ روم سے باہر آ گیا اسے شراب پیا کافی دیر ہو گئی تھی اس لئے سب سے پہلے اس نے علماری سے شراب کی بوتل نکال لی اور آنا ہاؤس کے براندے میں رکھی ہوئی کرسی پر بڑے اتمنان سے بیٹھ گیا اب وہ سوچ رہا تھا کہ گرین ڈیول سے ملنے والی اطلاع بلیک زیرو کو منتقل کر دے یا خود ہی کام کرے چل ہمیں سوچنے کے بعد اس نے فیستہ کر لیا کہ گرین ڈیول کے خلاف وہ خود ہی کام کرے گا اس طرح وہ امران پر یہ بھی ثابت کر سکتا ہے کہ اس میں سراغ رسانی کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں شراب پیتے پیتے اس نے گھڑی دیکھی ابھی بارہ بینے میں تین گھنٹے باقی تھے وہ بے اختیار مسکرہ دیا اسے معلوم تھا کہ سیکرٹ سرویز کے ممبران رات کو نیشنل پارک میں اس کا انظار کریں گے جبکہ وہ اس طوران ہوتل شمرہ میں گورلین ڈیول سے پوچھ کچھ کر رہا ہوگا اسے خوشی تھی کہ اس نے ایک بڑے مجرم کا تیا پانچہ کر دیا ہے رات کا اندھیرہ خاصا گہرہ ہو چکا تھا اور ہر طرف سکوت چھایا ہوا تھا سیکرٹ سرویز کے ریکارڈ روم کا انچارج زیائی اپنے سٹڈی روم میں بیٹھا ایک زخیم سی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا اس کے بچے آج کل باہر گئے ہوئے تھے اور وہ گھر میں ایک ملازم کے ساتھ اکیلہ تھا ملازم بھی قریبی میز پر دودھ کا گلاس رکھ کر سونے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکا تھا زیائی نے کتاب پڑھتے پڑھتے سر اٹھایا اور پھر اس نے ایک طویل سانس لہتے ہوئے کتاب بھن کر کے اسے ایک ریک میں رکھا اور پھر قریبی میز پر پڑھا ہوا دودھ کا گلاس اٹھا کر گھونڈ گھونڈ پینے لگا دودھ پی کر اس نے جیسے ہی گلاس میز پر رکھا اس کے کانوں میں ہلکے سے کھٹکے کی آواز پڑھی تو وہ چونگ پڑا اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دیوار سے نیچے کودہ ہو وہ تیزی سے اٹھا اور پھر کمرے کی پچھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے پردہ ہٹا کر مغور سے کھٹھی کی اکوی سمت میں جھانکا مگر وہاں ہر طرف خاموشی تھی زیائی چلنہ میں خاموشی سے کھڑا دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑ گیا کھٹھی پر مکمل سکوت تاری تھا اس لئے اس نے کھٹکے کی آواز کو اپنا وہم ہی سمجھا اور سٹڈی روم کی لائٹ بھجا کر وہ باہر برامدے میں آیا اور پھر اپنے خوابگاہ کے دروازے کی طرف مڑتا چلا گیا اس نے خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور پھر اندر جا کر اس نے لائٹ جلائی مگر لائٹ جلتے ہی اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکل گئی کیونکہ کمرے کے درمیان میں ایک نکاہ پوش ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا اپنے ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف کر لو نکاہ پوش نے انتہائی کرخت لہچے میں کہا تد تم کیا چاہتے ہو زیائی نے خوفزدہ لہچے میں کہا جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے میری بات پر عمل نہ کرنے کی صورت میں گولی سیری دل میں گھس جائے گی نکاہ پوش نے کرخت لہچے میں کہا زیائی خاموشی سے ہاتھ اٹھا کر دیوار کی طرف مڑتا چلا گیا پھر جیسے ہی اس کا مو دیوار کی طرف ہوا اس کی کھوپڑی پر ریوالور کا دستہ پوری قوت سے پڑا اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈھوپتا چلا گیا نکاہ پوش نے پھرتی سے آگے بڑھ کر گرتے ہوئے زیائی کے جسم کو سنبھالا اور پھر اسے اٹھا کر بستر پر ڈال دیا پھر اس نے جیب سے رسی کا ایک گچھا نکالا اور بے ہوش پڑے زیائی کے جسم کو باننے میں مصروف ہو گیا زیائی کو اچھی طرح باننے کے بعد اس نے زیائی کی ناک ایک ہاتھ سے پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے اس کا مو بند کر دیا دو منٹ بعد زیائی کا جسم بستر پر تڑپنے لگا اور نکاہ پوش نے اپنے ہاتھ ہٹا لیے زیائی اب ہوش میں آ چکا تھا اور پھٹی پھٹی نظروں سے نکاہ پوش کو دیکھ رہا تھا سنو مسٹر زیائی مجھے معلوم ہے کہ تم سیکرل سرویس کے چیف ریکارڈ کی پر ہو اس لئے اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو خفیہ ریکارڈ روم کے متعلق پوری تفصیلات بتا دو اس کا محلے وقوع تمام دفاعی نظام اور خاص طور پر بلو کراس فائل کے متعلق کہ وہ کہاں موجود ہے نکاہ پوش نے گھمبیر لہجے میں زیائی سے مخاطب ہو کر کہا اوہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میرا خفیہ ریکارڈ روم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی میں آج تک وہاں گیا ہوں اس کا انچارج قاسم علی ہے زیائی نے تیز لہجے میں جواب دیا مجھ سے اڑنے کی کوشش نہ کرو مسٹر میں بہت خطرناک آدمی ہوں مجھے تشدد پر مجبور نہ کرو ورنہ میں پتھر کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتا ہوں نکاہ پوش نے انتائی کرخت لہجے میں کہا مم میں سچ کہہ رہا ہوں زیائی نے گھی گائے ہوئے لہجے میں جواب دیا تو گھی سیدھی انگلوں سے نہیں نکلے گا نکاہ پوش نے کہا اور پھر اس نے ریوالور جیب میں ڈالیا اور پتلون کا پائنچہ اوپر اٹھا کر پندلی کے ساتھ بندہ ہوا ایک تیز دھار خنجر نکال لیا خنجر کی دھار بجلی کی روشن میں جگمگا رہی تھی زیائی کی آنکھوں میں خوف کے تاثرات ابرائے مم میں سچ کہہ رہا ہوں یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں زیائی نے خوف زدہ لہجے میں کہا فکر نہ کرو تم ابھی فرفر سچ بولنے لگو گے نکاہ پوش نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اور پھر اس نے زیائی کے بندے ہوئے ہاتھ کو پکڑا اور خنجر کی نوک اس کی انگلی اور ناخن کے درمیان پوری قوت سے گھسیڑ دی اور زیائی نے بے اختیار چیخنے کے لئے مو کھولا ہی تھا مگر اسی لمحے نکاہ پوش نے پھوٹی سے زیائی کے مو پر ہاتھ رکھ دیا اور زیائی کی چیخ ہلک میں ہی گھٹ کر رہ گئی تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے خبردار اگر اب چیخنے کی کوشش کی تو خنجر سینے میں گھومتوں گا نکاہ پوش نے گھراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے خنجر کی نوک اس کی دوسری انگلی کے ناخن میں گھسیڑ دی اس پر زیائی نے شدید تکلیف کے باوجود چیخ نہ ماری البتہ اس کا پورا جسم پھڑ پڑھانے لگا تھا ہاں اب تم حکم ماننے پر آمادہ ہو گئے ہو اس پر اگر تم نے انکار کیا تو تمہارا ناخن جڑ سے اکھیڑ دوں گا نکاہ پوش نے سخت لہچے میں کہا بب بتاتا ہوں بتاتا ہوں مجھے چھوڑ دو زیائی نے اٹکتے ہوئے لہچے میں کہا اور نکاہ پوش نے ہاتھ رک لیا اور پھر زیائی نے تفصیل سے خفیہ ریکارڈ روم کے متعلق سب کچھ بتا دیا نکاہ پوش خاموش بیٹھا سنتا رہا پھر اس نے دو تین سوال اور پوچھے تو زیائی نے ان کا جواب بھی دے دیا جب زیائی خاموش ہوا تو نکاہ پوش اٹھ کھڑا ہوا ٹھیک ہے مسٹر زیائی تم نے میرے ساتھ تعبون کیا ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ تعبون کروں گا اور تمہیں جان نکلتے وقت قطن تکلیف نہ ہونے دوں گا نکاہ پوش نے کہا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ فضاء میں بلند ہوا اور تیز دھار خنجر پوری قوت سے زیائی کے سینے میں گھستا چلا گیا چونکہ نکاہ پوش نے خاص طور پر زیائی کے دل کا نشانہ لیا تھا اس لئے زیائی کے حلق سے چیک تک نہ نکل سکی اور اس کی آنکھیں چل نمحو بعد ہی بے نور ہو گئیں نکاہ پوش نے بڑے اتمنان سے خنجر واپس کھینچا اور پھر اسے زیائی کے لباس سے صاف کر کے دوبارہ پنڈلی سے بان لیا پھر اس نے زیائی کے جسم کو رسیوں سے آزاد کیا اور رسی لپیٹ کر جیب میں ڈال لی اس کے بعد اس نے زیائی کی لاش کو اٹھا کر کاندے پر ڈالا اور کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر آ گیا برامدے سے گزر کر وہ خاموشی سے پوٹھی کے اکب کی طرف آیا اور پھر اس نے دیوار کے سار لگی ہوئی ایک رسی کی سیڑھی کو ہاتھ سے ٹٹولا اور دوسرے لمحے وہ لاش سمیت دیوار پر چڑھتا چلا گیا دیوار کی دوسری طرف بھی رسی کی سیڑھی لٹکی ہوئی تھی وہ بڑے اتمنان سے نیچے اترا اور پھر اس نے ایک ہاتھ سے سیڑھی کو مخصوص انداز میں چھٹکا دیا اور پھر سیڑھی کو کھیٹنے لگا چلنا مہو بات سیڑھی کو لپیٹ کر اس نے ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا تھوڑی دور ہی ایک درخت کے نیچے اس کی سیاہ رنگ کی کار موجود تھی اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھول کر زیائی کی لاش کو پچھلی سیٹ پر پھینکا اور رسی کی سیڑھی کو بھی اندر پھینک کر اس نے دروازہ بند کیا اور پھرٹی سے اپنا کوٹ اتار کر اگلی سیٹ پر پھینک دیا چہرے سے نکاب اتار کر اس نے جیب میں ڈالا اور پھر ڈائیوی سیٹ پر بیٹھ گیا چلنا مہو بات اس کی کار تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی مختلف سڑکوں سے گزرتے ہوئے وہ شہر سے باہر جانے والی ایک ایسی سڑک پر آ گیا جو دن کے وقت بھی اکثر سنسان ہی رہتی ہے اور ظاہر ہے کہ آدھی رات کے وقت وہاں سے کسی گاڑی کے گزرنے کا احتمال بھی نہ تھا ایک جگہ نکاب پہنچ نے گاڑی روکی اور نیچے اتر کر زیائی کی لاش کو کھینچ کر این سڑک کے درمیان ڈال دیا اور پھر دوبارہ کار میں آ کر بیٹھ گیا اس نے کار کو کافی آگے لے جا کر موڑا اور پھر ایکسی لیٹر دوبا دیا اور گاڑی توفان کی طرح دوڑتی ہوئی آگے بڑھی اور پھر سڑک پر پڑی ہوئی زیائی کی لاش کو کچلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی نکاب پہنچ نے اگلے موڑ سے گاڑی کو شہر کی طرف موڑا اور پھر مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس نے ہوتل شومرہ کی پارکن میں جا کر گاڑی روک دی نیچے اتر کر اس نے بڑے اتمنہ سے کورٹ اٹھا کر سیٹ پر پڑے ہوئے اخبار میں لپیٹا اور پھر بڑے مطمئن انداز میں چلتا ہوا ہوتل کے مین گیٹ میں داخل ہو گیا لفت سے ہوتا ہوا وہ دوسری منزل پر پہنچا اور پھر سیدھا کمرہ نمبر 112 کے دروازے پر جا رکا اس نے جیب سے چابی نکالی اور تالے مگھما کر دروازے کو آہستہ سے دھکیل دیا اور پھر جیسے ہی اس کا ہاتھ بجلی کے بٹن کی طرف بڑھا اچانک اس کا جسم بری طرح ڈولا اور پھر اس کے پیر زمین سے اٹھتے چلے گئے دوسرے لمحے اس کا جسم اچھل کر قریب پڑے ہوئے بستر پر جا گیرا اسی لمحے چٹک کی آواز ابری اور کمرہ روشن ہو گیا دروازے کے قریب جوزف ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا مسکرا رہا تھا اس وقت وہ اپنے اصل حلیے میں تھا بستر پر پڑا ہوا نکاح پوش اسے غور سے دیکھ رہا تھا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گولڈن ڈیول اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو یہ سوچ کر کرنا کہ میرا نشانہ اتنا سچا ہے کہ میں اٹھتی ہوئی چڑیا کو پارہلانے کی بھی محلت تک نہیں دیتا جوزف نے کرخت لہجے میں کہا کون ہو تم گولڈن ڈیول نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ کیا تھا اس کی تیز نظریں جوزف پر جمی ہوئی تھی میرا نام بلیک پرنس ہے اور یہ سن لو کہ تمہارا ساتھی گرین ڈیول میرے ہاتھوں انجام کو پہنچ چکا ہے جوزف نے جواب دیا گرین ڈیول گولڈن ڈیول گرین ڈیول کا نام سن کر بری طرح چوک پڑا ہاں گرین ڈیول اس نے بھی میرے سامنے سچ بولنے سے انکار کر دیا تھا جوزف نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم کیا چاہتے ہو گولڈن ڈیول نے کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا گرین ڈیول کی موت کی خبر سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا صرف اتنا بتا دو کہ تمہارا باس بلیک ڈیول کہاں مل سکتا ہے اور اس ملک میں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے جوزف نے پوچھا کیا تمہارا تعلق یہاں کی سیکرٹ سروی سے ہے گولڈن ڈیول نے پوچھا نہیں میں بھی تمہاری طرح ایک مجرم ہوں مگر جب مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ بھی یہاں موجود ہو تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ ایک وقت میں ایک ہی گروہ کام کر سکتا ہے جوزف نے جواب دیا دیکھو بلیک پرنس آپس میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم آپس میں تعاون کریں اور اپنا اپنا مشن پورا کر کے یہاں سے چلے جائیں گولڈن ڈیول نے کچھ سوچتے ہوئے کہا مگر مجھے کیسے یقین آئے گا کہ تم مجھے تعاون پر آمادہ ہو جبکہ میں نے تمہارے ایک ساتھی کا خاطمہ بھی کر دیا ہے جوزف نے بھی چل نمہو کی خموشی کے بات کہا کوئی بات نہیں ہم لوگ تو ہر وقت مرنے کے لئے تیار ہی رہتے ہیں گولڈن ڈیول نے بڑے اتمنان بھرے لہچے میں کہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا آو بلیک پرنس بیٹھ جاؤ میں ابھی اپنے بات سے تمہاری بات کراتا ہوں مجھے یقین ہے کہ ہمارے درمیان معاملات درست طور پر تیپ آ جائیں گے گولڈن ڈیول نے مسکراتے ہوئے کہا جوزف نے بھی جواب میں مسکراتے ہوئے ریوالور جیب میں رکھا اور پھر گولڈن ڈیول کے کہنے کے مطابق وہ سامنے پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا یہ کرسی کمرے کے دوسرے فرنیچر سے بلکل مختلف تھی اور سٹیل کی بنی ہوئی تھی جوزف کرسی پر بیٹھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اگر یہ لوگ اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیں تو وہ بڑی آسانی سے ان کے پورے گروہ کا کلا کما کر سکتا ہے جیسے ہی جوزف کرسی پر بیٹھا گولڈن ڈیول نے قریبی میز پر پڑے ہوئے ایک چھوٹے سے آلے کو اٹھایا اور پھر اس کا بٹن دبا دیا اور پھر اس کے حلق سے بے اختیار ایک کہہ کہا نکلا اور جوزف چونک پڑا مگر دوسرے لمحے اسے جب یہ احساس ہوا کہ اب وہ حرکت کرنے سے معذور ہو چکا ہے تو جوزف کی آنکھوں میں بے اختیار غصہ جھلکایا یہ کیا بتتمیزی ہے جوزف نے قرارتے ہوئے کہا بتتمیزی نہیں مسٹر بلیک پرنس بلکہ این تمیز ہے یہ کرسی میکنٹ سسٹم کے تحت بنائی گئی ہے اب جب تک میں نہ چاہوں تم اس کرسی سے یوں ہی چمٹے رہو گے اور اب میں تم سے گرین ڈیول کی موت کا بھرپور انتقام لوں گا گولنڈ ڈیول نے بڑے تنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اور جوزف نے غصے سے ہونڈ بیچ لئے امران نیو شاپنگ سینٹر سے واپسی پر سیدھا اپنے فلیٹ پر آیا تو اس نے اپنے فلیٹ کا دروازہ کھلا دیکھا وہ ایک لمحے کے لئے ٹھٹکا کیونکہ ایسا معمول کے خلاف تھا سلیمان ہمیشہ دروازہ اندر سے بند رکھتا تھا امران نے جیب میں ہار ڈال کر ریولور نکالا اور پھر آہستہ سے دروازے کو دھکا دیا اسی لمحے اس کے کانوں میں سلیمان کے کراہنے کی آواز سنائی دی سلیمان سلیمان امران نے دروازے سے ہی ہانک لگائی مم مجھے رسیوں سے آزاد کراہیں صاحب میں یہاں صوفے کے پیچھے بندہ پڑا ہوں سلیمان نے کراہتے ہوئے جواب دیا امران نے قدم اندر رکھا اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھی اور جب اس نے کمرے میں کسی کو نہ دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا مگر دوسرے لمحے اسے یوں محسوس ہوا جیسے کسی سائے نے اس پر چلانگ لگا دی ہے اور وہ اچھل کر دیوار کے ساتھ جا لگا مگر پھر جب اس کی نظریں دروازے سے نکلتی ہوئی سفیر رنگ کی بلی پر پڑھیں تو وہ ایک طویل سانس لے کر بے اختیار مسکرا دیا اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹ جلا دی اور تیزی سے آگے بڑھتا ہوا سوفے کی طرف آ گیا بلی کی اچانک چلانگ کی وجہ سے اس کا پیر پائیدان پر نہ پڑا تھا ورنہ شاید اب تک اس کی روح عالم بالا تک پہنچ چکی ہوتی امران نے سوفے کے پیٹھے جھانگ کر دیکھا تو اس نے سلیمان کو وہاں رسیوں سے بندہ ہوا زخمی حالت میں پایا اس نے سوفے کو ہٹایا اور پھر سلیمان کو اٹھا کر سوفے پر ڈال دیا سلیمان کا رنگ زلد پڑا ہوا تھا اس کی ناک کی خال ایک جگہ سے اڑی ہوئی تھی اور ناک سوچ کر کپہ بن چکی تھی امران نے سلیمان کو رسیوں سے آزاد کیا اور پھر ریفریجریٹر سے پانی نکال کر اسے پلایا تو سلیمان کے ہوش ٹھکانے آئے کیا ہوا تھا سلیمان امران نے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا اور سلیمان نے اس روجوان کی آمد سے لے کر اب تک کی سب باتیں تفصیل سے بتا دی ہم امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے اٹھا اور اس نے ایک علماری کے خفیہ خانے سے جدیدرین گائیکر نکالا اس سے خیال آیا تھا کہ شاید مجرم یہاں کوئی ڈکٹا فونہ لگا گئے ہو گائیکر کو آن کر کے اس نے کمرے کی تلاشی لینے شروع کر دی اور پھر جیسے ہی گائیکر اس پائیدان کے قریب پہنچا اس میں سے ٹوٹو کی آوازیں نکلنے لگیں اور امران بے اختیار مسکرات دیا اس نے ہاتھ آگے بڑھایا جیسے جیسے گائیکر پائیدان کے قریب ہوتا جا رہا تھا اس کی آواز بلند ہوتی چلی جا رہی تھی امران سمجھ گیا کہ ڈکٹا فون اسی پائیدان کے نیچے لگایا گیا ہے چنانچہ اس نے گائیکر بند کر کے ایک طرف رکھا اور پھر بڑی احتیاط سے اس نے پائیدان کو ایک کونے سے پکڑ کر اٹھایا دوسرے لمحے وہ یوں اچھلا جیسے اس کے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہو پائیدان کے نیچے رکھی ہوئی سنہرے رنگ کی چپٹی اسے صاف نظر آ رہی تھی یہ خوفناک اور جدید ترین ساخت کا بم تھا اور امران نے حال ہی میں ایک ملک کی فوجی نمائش میں اس قسم کے بم دیکھے تھے امران نے بڑی احتیاط سے اس چپٹی کو اٹھایا اور پھر اس کے اوپر لگے ہوئے بٹن کو مخصوص اندال میں گھماتیا اب یہ بم بے ضرر ہو چکا تھا اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے پائیدان واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ بلی اچارک باہر جانے کے لیے اس پر چھلانگ نہ لگاتی تو وہ حسب معمول پیر اس پائیدان پر رکھ دیتا اور پھر جو کچھ ہوتا اس کا تصور ہی لرزا دینے والا تھا آج قدرت نے اس کی مدد کی تھی ورنہ مجرموں نے انتہائی زہانت سے اس کی موت کا جال پھیلایا تھا امران نے پلٹ کر دروازہ بند کیا اور پھر سب سے پہلے اس نے سلمان کی زخمی ناکی بینڈج کی اور پھر اسے درد اور سوجن کی دبا دے کر اس نے اسے سو جانے کی ہدایت کی سلمان کے جانے کے بعد امران صفحے پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ مجرموں نے اس بار انتہائی تیزی سے کام شروع کیا ہے اور مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں جبکہ امران اور سیکرٹ سرویس ابھی تک بے دستو پاپ بنی پیٹھی ہے امران کے خیال کے مطابق اس وقت مجرموں کے دو گروہ مسروفہ کار تھے اور اسے بیق وقت ان دونوں سے نپڑنا تھا آج نیو شاپنگ سیٹر میں مجرموں نے جس ترندگی کا مظاہرہ کیا تھا اس نے امران جیسے آدمی کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا اس قدر ہولناک قتل و غارت کا تو وہ تصور بھی نہ کر سکتا تھا اور پھر جب سر سلطان نے اسے بتایا کہ بلیک پرنس نے پہلے ہی روز اس قتل و غارت کی پیشنگوئی کی تھی تو امران کے دل میں بلیک پرنس کے خلاف شدید نفرت کے جذبات اُبرائے وہ سوچ رہا تھا کہ بلیک پرنس کا کردار عجیب و غریب ہے ادھر وہ اس قدر قتل و غارت کرتا ہے جبکہ دوسری طرف وہ سر سلطان کی بیٹی کو واپس بھیجتے وقت نصیحتیں کرتا ہے کہ وہ آوارگی چھوڑ دے یہ عجیب و غریب قسم کا تضاد تھا وہ کافی دیر سوفے پر بیٹھا سوچتا رہا پھر ایک خیال آتے ہی وہ اپنے مخصوص ٹیلی فون کی طرف آیا اور اس نے اس کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے چند ہی لمحوں میں دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا ییس ایکس ٹو سپیکنگ ایکس ٹو کی مخصوص آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں امران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ امران صاحب یہ نیو شاپنگ سینٹر والی واردات کتنی خوفناک واردات تھی میرا تو اس جگہ کا تصور کر کے ہی دل کام پر رہا ہے بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا ہاں تاہر واقعی انتہائی خوفناک واردات ہے مجرم تو انتہائی تیز رفتاری سے کام کر رہے ہیں جبکہ ہم ابھی تک ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں امران نے کہا مگر جناب ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے کوئی کلو بھی تو نہیں بلیک زیرو نے جواب دیا ایک کلو ہے تو صحیح اچانک امران نے چونکتے ہوئے کہا اسے اس فارمہ اس کا خیال آ گیا جہاں نائلہ کو اغوا کر کے لے جایا گیا تھا اور نائلہ کے بیان کے مطابق وہاں ایک لاش بھی موجود تھی چونکہ اس کے بعد اچانک ہی نیو شاپنگ سینٹر والی اطلاع آ گئی تھی اس کے امران کو اس کا خیال ہی نہ آیا تھا کون سا کلو جناب بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا تمہیں شاید علم نہیں ہے کہ سر سلطان کی بیٹی نائلہ واپس آ گئی ہے امران نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ نائلہ واپس آ گئی ہے بلیک زیرو کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی ہاں اسے بلیک پرنس نے علیہ السکر جھیل جانے والے راستے پر موجود ایک پرانے فارمہ اسے رہائی دلائی ہے امران نے جواب دیا بلیک پرنس نے رہائی دلائی ہے مگر بلیک پرنس نے تو اسے خود اغوا کیا تھا بلیک زیرو کی حیرت اور بڑھتی جا رہی تھی نہیں تاہر مجرموں کو ایک اور گروہ نے اسے اغوا کیا تھا اس وقت مجرموں کے دو گروہ کام کر رہے ہیں مجھ پر بھی حملہ کیا گیا ہے امران نے کہا اور پھر اس نے پائیدان کے نیچے رکھے جانے والے بام کے متعلق تمام بات تفصیل سے بتا دی اوہ میں یہی چاہتا ہوں تم ایسا کرو کہ سفتر اور کیپٹن شکیل کو اس فارم ہاؤس پر بھیج دو میں ابھی وہاں پہنچ رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی کلور مل جائے امران نے کہا بہتر جناب میں ابھی انہیں بھیجتا ہوں بلیک زیرو نے جواب دیا اور امران نے رسیور رکھ دیا پھر اس نے اٹھ کر لباس بدلا اور فلیٹ کا دروازہ باہر سے بند کرتے ہوئے سیڑھیاں اتر کر نیچے سڑک پر آ گیا مشین رکھی ہوئی تھی مشین میں سے مسلسل زونزون کی آوازیں نکر رہی تھیں میز پر ایک طرف ایک چھوٹا سا ٹرانس میٹر بھی موجود تھا بلو ڈیول خاموش بیٹھا مشین کو گھور رہا تھا پھر اس نے بے اختیار گھڑی دیکھی رات کے دس بچنے والے تھے اسی لمحے ٹرانس میٹر میں سے سیٹی کی تیز آواز گنجی اور بلو ڈیول سیٹی کی آواز سن کر چونک پڑا اس نے پھرتی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا بٹن آن کر دیا ہیلو بلیک ڈیول سپیکنگ اور بٹن آن ہوتے ہی بلیک ڈیول کی کرخت آواز گنجی ییس بلو ڈیول سپیکنگ اور بلو ڈیول نے موت بانہ لہجے میں جواب دیا تمہارا مشین کہاں تک پہنچا ہے اور بلیک ڈیول کی کرخت آواز سنائی دی باس میں نے امران کے فلیٹ میں دروازے کے ساتھ پائیدان کے نیچے کرسٹافر بم رکھ دیا ہے جیسے ہی امران فلیٹ میں داخل ہوگا اس کے پر خچے اڑ جائیں گے اور بلو ڈیول نے موت بانہ لہجے میں جواب دیا کیا امران فلیٹ میں اکیلا رہتا ہے اور بلیک ڈیول نے پوچھا باس وہاں اس کا ایک ملازم بھی ہے جسے میں نے باندھ کر ڈال دیا ہے اور بلو ڈیول نے جواب دیا کہ ابھی تک امران اپنے فلیٹ میں واپس نہیں آیا اور بلیک ڈیول نے سوال کرتے ہوئے کہا نہیں باس میں مشین سامنے رکھے انتظار میں ہوں جیسے ہی مشن مکمل ہوا میں آپ کو فوری رپورٹ دوں گا اور بلو ڈیول نے جوزو کرنے والی مشین کی طرف کانکھیوں سے دیکھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے مگر پہلے وہاں جا کر تسلی کر لینا کہ ٹارگٹ صحیح ہٹ ہوا ہے یا نہیں اور بلیک ڈیول نے کہا اوکے باس میں ایسا ہی کروں گا اور اوکے بلو ڈیول نے جواب دیا گرین ڈیول کی طرف سے کال کا جواب نہیں آ رہا تم اپنا مشن مکمل کر کے گرین ڈیول سے رابطہ قائم کرو اور پھر مجھے رپورٹ کرنا اوکے بلیک ڈیول نے کرخت لہجے میں کہا ٹھیک ہے باس اوکے بلو ڈیول نے جواب دیا اوکے بلو ڈیول نے ایک ڈیول ساس لیتے ہوئے ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر گیا مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا مشین سے نکلنے والی زوزو کی آوازیں نکلنا بند ہو گئی تھی اور اس پر جلنے والا سبز رنگ کا بل بھی بج گیا تھا اوہ بام کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے بلو ڈیول نے بڑ بڑاتے ہوئے کہا اور پھر وہ ایک ڈیول سے اٹھ کھڑا ہوا یہ ایک ایسی خلاف توقع بات تھی کہ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے دوسرے لمحے اس نے کندے جھٹکے اور پھر علماری میں سے اس نے نیلے رنگ کا نکام نکالا اور پھر اسے جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا باہر پورچ میں دو آدمی ہاتھوں میں مشین گنے اٹھائے پہرہ دے رہے تھے انہوں نے بلو ڈیول کو سلام کیا مگر بلو ڈیول نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں وہ پورچ میں کھڑی سیاہ رنگ کی کار پر سوار ہوا اور پھر اس نے انتہائی تیز رفتاری سے کار موڑ کر پھارٹک کی طرف دڑا دی پھارٹک پر موجود نوجوان نے بلو ڈیول کی کار آٹے دیکھ کر بڑی پھرتی سے پھارٹک کھول دیا اور کار زائیں کی آواز سے باہر نکل کر مین روڈ پر آ گئی چونکہ امران کے فلیٹ کا فاصلہ یہاں سے کافی تھا اس لئے بلو ڈیول کار کی رفتار کو اور بڑھاتا چلا گیا وہ جلد از جل امران کے فلیٹ تک پہنچ جانا چاہتا تھا تاکہ بم کے نکارہ ہونے کی وجہ معلوم کر سکے اور اگر امران مل جائے تو اس کا خاطبہ اپنے ہاتھوں سے ہی کر دے مگر جیسے ہی وہ ایک چوک پر پہنچا اسے وہاں رکنا پڑا کیونکہ چوک پر پولیس کی چیکنگ ہو رہی تھی اور تمام گاڑیوں کو باریک بینی سے چیک کیا جا رہا تھا یہ غنیمت تھا کہ رات کا وقت تھا اس لئے کاروں کی تعداد بے حد کم تھی ورنہ شاید اسے چیکنگ کے دوران چار پانچ گھنٹے گزارنے پڑتے مگر پھر بھی چیکنگ سے جان چھڑانے میں اسے آدھا گھنٹہ لگ ہی گیا چیکنگ سے فارغ ہوتے ہی بلو ڈیول نے دوبارہ گاڑی آگے بڑھائی اور پھر تقریبا پانچ منٹ بعد وہ اس سڑک پر پہنچ گیا اس پر امران کا فلیٹ تھا اس سڑک پر آتے ہی اس نے کار کی رفتار آہستہ کر دی اور پھر امران کے فلیٹ سے تقریبا ایک سو گز دور اس نے کار روک دی اور کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا مگر دوسرے لمحے اسے ٹھٹک جانا پڑا کیونکہ اسی لمحے اس نے امران کے فلیٹ سے ایک نوجوان شخص کو باہر نکلتے دیکھا نوجوان باہر آتے ہی تیزی سے فلیٹ کی سیڑھیوں کے قریب کھڑی ایک چھوٹی سی کار میں سوار ہوا اور پھر اس کی کار تیزی سے آگے بڑھ گئی بلو ڈیول نے اندازہ لگایا کہ یہی امران ہو سکتا ہے چنانچہ اس نے اس کے تاقب کا فیصلہ کر لیا اور پھر وہ جھپٹ کر اپنی کار میں سوار ہوا اور اس نے اپنی کار امران کی کار کے تاقب میں ڈال دی وہ امران کی کار کی بیک لائٹس کے سارے اس کا تاقب کر رہا تھا اور اس نے تاقب کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی ہیڈ لائٹس بند کر دی تھی ہاں تو میسٹر بلیک پرنس اب شرافت سے سب کو چھوگل دو کہ تم کون ہو اور تمہارا مشن کیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ تم گرین ڈیول سے کیسے ٹکرائے گورلن ڈیول نے جیب سے سائلنسر لگے ریوالور کو نکالتے ہوئے کہا جیسا کہ میں نے پہلے تمہیں بتایا ہے میرا نام بلیک پرنس ہے اور جہاں تک مشن کا تعلق ہے اس وقت تو میرا مشن یہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کا خاتمہ کرنا ہے اور باقی رہا گرین ڈیول تو اس نے سیکرٹی وزارت خارجہ سر سلطان کی بیٹی کو اغوا کر لیا تھا تاکہ انہیں بلیک مل کر سکے میری نظر میں یہ چھچھوڑی اور گھٹیا حرکت ہے اس لئے میں نے لڑکی کو رہائی دلا کر اس کے گھر واپس بھیج جیا اور گرین ڈیول سے تمہارا پتہ پوچھ کر یہاں آ گیا جوزف نے بڑے مطمئن لہچے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم تو تم نے گرین ڈیول پر تشدد کر کے اسے میرا پتہ پوچھا اور اس کے بعد تم نے گرین ڈیول کو ختم کر دیا گولڈن ڈیول نے دان پیستے ہوئے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے تم نے جوزف نے مسکراتے ہوئے کہا اور گولڈن ڈیول کو تو جوزف کی مسکراہت دیکھ کر جیسے آگ سی لگ گئی اس نے سائلنسر لگے ریوالور کا رخ جوزف کی طرف کیا اور پھر دان پیستے ہوئے کہنے لگا تو پھر تم بھی چھٹی کرو میں اب تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا گولڈن ڈیول نے ٹریکر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا رک جاؤ گولڈن ڈیول کیا تم بلیک کے لفظ بر بھی نہیں چونکے کیا تمہیں اتنی تمیز بھی نہیں ہے کہ اپنے آدمی کو بھی چاند سکو جوزف نے اچانک لہجہ بدلتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں کہا بلیک کیا مطلب گولڈن ڈیول نے چونک کر کہا البتہ اس کی انگلی ٹریکر سے ہٹ گئی تھی کیا بلیک سے تم مجھے نہیں سمجھے میں بلیک ڈیول ہوں تمہارا باس مجھے اس لئے یہاں آنا پڑا ہے کہ مجھے رپورٹ ملی ہے کہ گرین ڈیول شدید خطرے میں ہے فارم ہاؤس کو سیکرٹ سرویس والوں نے گھیرے میں لے لیا تھا میں نے تم سب سے رابطہ قائم کیا مگر کوئی نہ ملا اس لئے مجبوراں مجھے خود آنا پڑا مگر میرے آنے سے پہلے گرین ڈیول ختم ہو چکا تھا چنانچہ میں یہاں آ گیا تاکہ بدلی ہوئی صورتحال کے مطابق نیا پروگرام بنایا جا سکے جوزف نے انتہائے پور اعتماد لہچے میں کہا گرین ڈیول چند لمحے تجبزب کے عالم میں جوزف کو دیکھتا رہا مگر جوزف کے چہرے پر جو اعتماد تھا اس نے اس پر جادو کا اثر کیا اور اس نے پھورتی سے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر آگے بڑھ کر آلے کا بٹن آف کر دیا اب جوزف کا جسم آزاد ہو چکا تھا جوزف کے چہرے پر مسکرات ابر آئی اور وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ واقعی اس میں سراغ رسانے کی بے پناہ صلاحیتیں ہیں امران نے خوامخا اسے کونے میں پھینکا ہوا ہے مجھے افسوس ہے جناب کہ میں آپ کے اشارے کو سمجھ نہ سکا تھا گورلن ڈیول نے مقابل کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں بہرحال گرین ڈیول کی موت نے مشن کو شدید دھچکا لگایا ہے اب اس کا مشن بھی تمہیں ہی پورا کرنا ہوگا جوزف نے اس بار قدرت حکمانہ لہجے میں کہا ٹھیک ہے میں کر لوں گا سیکٹر سرویز کی تفصیلات ہی حاصل کرنی ہے نا مجھے گورلن ڈیول نے موت بانہ لہجے میں جواب دیا ہاں اور تمہارے مشن کا کیا رہا جوزف نے پوچھا میں نے یہاں کی وزارت خارجہ کے خفیہ ریکارڈ روم کی تمام تفصیلات حاصل کر لی ہیں اور یہ بھی پتہ کر لیا ہے کہ بلو کراز فائل کہاں ہے گورلن ڈیول نے جواب دیتے ہوئے کہا اتنی جلدی تمہیں کیسے تفصیلات مل گئیں جوزف نے بے اختیار چونکتے ہوئے کہا میں نے وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم کے انچارج زیائی کو گھیڑ لیا اور پھر اس پر جب میں نے تشدد کیا تو اس نے تمام تفصیلات مجھے بتا دی پھر میں نے اس کی لاش کو کار کے نیچے کچل دیا تاکہ اس کی موت اتفاقی حادثہ قرار دی جائے میں ابھی وہی سے آ رہا تھا گورلن ڈیول نے جواب دیا پھر اس سے پہلے کہ جوزف کوئی جواب دیتا اچانک کمرے میں ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز گوجنے لگی اور گورلن ڈیول اپنی جگہ سے یوں اچھلا جیسے اس کے سر پر ایٹم مم پھٹ پڑا ہو اس نے لپک کر اس آلے کی طرف ہاتھ بڑھایا جس کا بٹن دبتے ہی جوزف کرسی سے چمٹ گیا تھا مگر جوزف نے فوری رد عمل ظاہر کیا اور اس کا طاقتور مکہ پوری قوت سے گورلن ڈیول کی پسنیوں پر پڑا اور وہ اچھل کر بستر پر جا گیا جوزف نے انتہائی پھرتی سے جیب سے ریوالبر نکالنا چاہا مگر گورلن ڈیول اس سے بھی زیادہ پھرتیلہ ثابت ہوا اس نے بستر پر گرتے ہی یوں جوزف پر چلانگ لگا دی جیسے بستر سپرنگو کا بنا ہوا ہو اور وہ جوزف سمیت فرش پر جا گیا جوزف نے گھٹنا اس کے پیٹ پر مارا اور گورلن ڈیول ایک بار پھر دوڑ جا گیا اور پھر وہ دونوں بیعک وقت ہی اٹھ کھڑے ہوئے دونوں کو ہی معلوم تھا کہ ایک لمحے کی غفلت بھی موت کا باعث پن سکتی ہے اس لئے دونوں نے بیعک وقت ہی ایک دوسرے پر چلانگ لگائی اور دونوں پہاڑوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا گئے گورلن ڈیول سے ٹکراتے ہوئے جوزف نے اپنا سر جرہ سا نیچے کر لیا تھا اور اس طرح وہ گورلن ڈیول کی ناک پر ٹکر مارنے میں کامیاب ہو گیا اور گورلن ڈیول او کی آواز نکالتا ہوا دوبارہ بستر پر جا گرا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے میں کامیاب ہوتا جوزف نے بجلی کیسی تیزی سے جیب سے سائلینسر لگا ریوالور نکالا اور دوسرے لمحے اس کے ریوالور سے نکلنے والی گولی گورلن ڈیول کے سینے میں گھستی چلی گئی جوزف نے اس وقت تک ٹریکر سے انگلی نہیں ہٹائی جب تک اسے یقین نہیں ہو گیا کہ گورلن ڈیول کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہے گورلن ڈیول اب بے حصو حرکت بستر پر پڑا ہوا تھا جوزف نے ماتے سے پسینہ پوچھتے ہوئے ریوالور واپس جیب میں ڈالا کمنے میں گوجنے والی سیٹی کی آواز اب بند ہو چکی تھی جوزف گورلن ڈیول کے فوری رد عمل کو سمجھ گیا تھا اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ کال بلیک ڈیول کی طرف سے تھی اسی لئے تو سیٹی کی آواز سنتے ہی گورلن ڈیول نے ایک لمحے سے بھی کم عرصہ میں سمجھ لیا تھا کہ جوزف اسے ڈاج دے رہا ہے اگر جوزف بلیک ڈیول ہوتا تو ظاہر ہے پھر ٹرانس میٹر پر کال نہ آتی جوزف نے جیب سے سیٹی نکال کر موں میں ڈالی اور پھر میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کو کھسکایا اور ریسیور اٹھا کر ایکسٹو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے چلنا مہو بعد ہی دوسری طرف سے ایکسٹو کی مخصوص آواز گنجی ییس ایکسٹو نے کہا اور جوزف مسکرا دیا بلیک پرنس بول رہا ہوں مسٹر ایکسٹو تمہارے لئے خوشخبری ہے اس وقت ہوتل شومرہ کے کمرہ نمبر 112 میں ایک مجرم کی لاش پڑی ہوئی ہے اس مجرم کا نام گولڈن ڈیول ہے اس مجرم نے وزارت خارجہ کے چیف ریکارڈ کیپر مسٹر زیائی پر تشدد کر کے خفیہ ریکارڈ روم کی تفصیلات حاصل کر لی تھی یہ بھی بلوکراس فائل حاصل کرنا چاہتے تھے جبکہ یہی مشن میرا ہے لہٰذا میں نے اسے ہلاک کر دیا ہے آپ اس کی لاش وصول کر لیں جوزف نے سیٹی بجاتی ہوئی آواز میں کہا اوہ بلیک پرنس پہلے تو ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے سلسلطان کی بیٹی کو رہائی دلائی ایکسٹو نے جواب دیا ہاں میں اس قسم کی اوچھی اور گھٹیا حرکتیں پسند نہیں کرتا اس لئے میں نے اسے رہا کرا دیا اور اس کو اغوا کرنے والے مجرم گرین ڈیول کو ختم کر دیا ہے اس کی لاش آپ کو کسی گھٹر میں بہتی ہوئی مل جائے گی جوزف نے بڑے مغرور آنا لہچے میں کہا گرین ڈیول تو کیا وہ گرلن ڈیول کا ساتھی تھا ایکسٹو نے حیرت بھرے لہچے میں کہا ہاں یہ مجرموں کا گروہ ہے جن کا باس بلیک ڈیول ہے جوزف نے ایکسٹو کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا مگر بلیک پرنس تم نے نیو شاپنگ سیٹر میں جو درندگی دکھائی ہے اور جس طرح بے درے قتل و غارت کی ہے اس سے ہم سب کو شدید صدمہ پہنچا ہے دوسری طرف سے ایکسٹو نے تاسف بھرے لہچے میں کہا نیو شاپنگ سیٹر میں قتل و غارت نہیں مسٹر ایکسٹو میں نے ایسا نہیں کیا میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ میں گھٹیا اور اچھی حرکتیں نہیں کرتا اگر ایسا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی یہی ڈیول گروپ ہوگا اور ہاں زیائی کی لاش آپ کو کسی سڑک پر کار سے کچھلی ہوئی مل جائے گی گولنڈ ڈیول نے مجھے بتایا ہے کہ اس نے ایسا کیا ہے جوزف نے جواب دیا اوہ یہ بہت پورا ہوا ایکسٹو نے جواب دیا سنو مسٹر ایکسٹو میں اب تک بڑے صبر سے کام لے رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ مجھے کسی گھٹیا حرکت میں ملوث ہونا پڑے اس لئے بہتر یہی ہے کہ آپ بلوک راز فائل میرے حوالے کر دیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں اس ڈیول گروپ سے بھی زیادہ صفاق ثابت ہوں جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے رسیور رکھ دیا اور پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور بڑی بھرتی سے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی میں اس کی ایک خفیہ دراز سے جوزف کو ایک سیاہ جلد والی ڈائری مل گئی اس نے ڈائری کھولے بغیر ہی جیب میں ڈالی اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل آیا اور جوزف ایک لمحے کے لئے ٹھٹکا اور پھر دوسرے لمحے اس کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال کنڈا وہ پھرتی سے ایک بڑے سے ستون کی آڑ میں ہو گیا اسی لمحے لفٹ رکی اور پھر اس کا دروازہ کھلا تو جوزف بے اختیار مسکرات دیا کیونکہ لفٹ میں سے تنویر اور چوہان بڑے چوکنے انداز میں نکلے اور ان کا رخ کمرہ نمبر 112 کی طرف ہی تھا جوزف اپنی ذہانت پر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ وہ بروقت چھپ کیا تھا ورنہ اس کی یہاں موجود کی بلیک پرنس کا سارا پول کھول دیتی اور پھر جیسے ہی تنویر اور چوہان کمرہ نمبر 112 میں داخل ہوئے جوزف پھرتی سے ستون کی آڑ سے نکلا اور لفٹ میں سوار ہو گیا چلنا مہو بعد لفٹ نیچے کھسکتی چلی جا رہی تھی امران کی کارخواسی تیز رفتاری سے گلفشار کالونی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی پھر اچانک ایک موڑ مڑنے کے بعد اس کی نظریں بیک میرر پر پڑی تو اس نے ایک کار کے ہیولے کو موڑ لیتے دیکھ لیا اور وہ چونپ پڑا پیچھے آنے والی کار کی ہیڈ لائٹس بند تھی شاید اسے ویسے اندھیرے میں پیچھے آنے والی کار کا احساس سکت نہ ہوتا مگر موڑ مڑنے کی وجہ سے اس نے اس کی ایک جھلک دیکھ لی تھی ہم تو تاکب ہو رہا ہے امران نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے اس نے تاکب کرنے والے سے ٹکرا جانے کا فیصلہ کر لیا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق تاکب کرنے والا وہی ہو سکتا ہے جس نے اس کے کمرے میں بام رکھا تھا اور پھر اس نے سوچا کہ اگر وہ اس کو زندہ پکڑے تو مجرموں کے بارے میں اچھا کلو مل سکتا ہے چنانچہ اس نے کار کی رفتار یک دم بڑھا دی اور پھر وہ جلد ہی گلفشار کالونی کے چوب پر پہنچ گیا چوب پر پہنچتے ہی اس نے کار کو علاس کا جھیل کی طرف مڑا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انجن بند کر دیا اور دروازہ کھول کر بجلی کسی تیزی سے باہر آ گیا اب وہ سڑے کے قریب ہی ایک درخت کی آر میں چھپ گیا تھا چلنا مہوں بعد پیچھے آنے والی کار بھی چوب پر پہنچی اور اس نے بھی تیزی سے علاس کا جھیل کی طرف رخ مڑا ابھی وہ امران کی کار سے تھوڑی ہی دور تھی کہ امران کے ریوالور سے ایک شولہ سا نکلا اور ایک دھماکے سے تاکب میں آنے والی کار کا اگلا ٹائر پھٹ گیا تاکب میں آنے والی کار ایک جھٹکے سے این اس جگہ آ کر رکھی جہاں پہلے ہی امران کی کار موجود تھی چونکہ ڈرائیونگ سیڈ بھی اسی طرف تھی جس طرف امران کھڑا تھا اس لئے کار رکتے ہی امران درخت کی آر سے نکلا اور چیچے کی طرح جھپٹ کر وہ کار کی کھڑکی کے قریب پہنچ گیا باہر نکل آؤ بھائی میں تمہاری کار کا پینچر لگا دوں امران نے ڈرائیونگ سیڈ پر بیٹھے ہوئے نوجوان کی کنپٹی سے ریوالور کی نال لگاتے ہوئے کہا نوجوان نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور امران تیزی سے اچھلا اور ذرا سائٹ پر ہو گیا اور اس طرح وہ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلنے کی ضد سے بچ گیا دوسر میں اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور نوجوان کا بازو پکڑ کر اسے باہر کی طرف اچھال دیا نوجوان نے زمین پر گرتے ہی اچھل کر اٹھنا چاہا اور اس کا ہاتھ پھرتی سے اپنی جیب میں گیا مگر اب امران اسے کہاں موقع دینے والا تھا اس نے انتہائی پھرتی سے لات گھمائی اور نوجوان چیخ مار کر دوبارہ زمین پر لیٹ گیا پھر امران کی لاتیں کسی مشین کسی تیزی سے حرکت میں آ گئی اور چند ہی لمحوں میں نوجوان بہوش ہو چکا تھا امران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈالا اور پھر نوجوان کو اٹھا کر اپنی کار کی پچھلی سائٹ پر دھکیل دیا اسی لمحے موڑ پر سے ایک کار آتی دکھائی دی پھر جیسے ہی کار کی روشنی امران پر پڑی کار قریب آ کر رک گئی امران صاحب آپ کار رکتے ہی سفدر نے باہر نکلتے ہوئے کہا ہاں بھائی تم ذرا دیر سے پہنچے ہو میں نے ورزش مکمل کر لی ہے امران نے مسکراتے ہوئے کہا ورزش کیپٹن شکیل نے حیرت بھرے لہچے میں پوچھا وہ بھی سفدر کے پیچھے ہی کار سے باہر آ گیا تھا ہاں بس ہلکی پھلکی ورزش کی ہے امران نے کار میں پڑے ہوئے نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اوہ تو یہ آپ کا تاکب کر رہا تھا سفدر نے کہا ہاں اس بیچارے سے زنگے میں شاید پہلی بار ہی اگلتی ہوئی ہے بہرحال میں اسے دانش منزل لے جا رہا ہوں تم فارم ہاؤس میں جا کر حالات کا جائزہ لو وہاں فون بھی ہے اور مزید ہدایات اپنے باس ایکسٹو سے لے لے لیں بائی بائی امران نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے اپنی کار میں سوار ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کی کارخاصی تیز رفتاری سے فاصلے کو نگلتی ہوئی دانش منزل کے جانب اڑی چلی جا رہی تھی ریڈ ڈیول بڑے اتمنان سے کرسی پر بیٹھا اخبار میں چھپی ہوئی شاپنگ سیٹر میں ہونے والی قتل و غارت کی خبریں پڑ رہا تھا پورا اخبار زخمیوں اور مننے والوں کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا اس قتل و غارت کی وجہ سے آج کے اخبارات صرف انہی خبروں سے بھرے ہوئے تھے ہم تو پانسو افراد دھلاک ہوئے ہیں خیر کوئی بات نہیں پہلے حملے میں اتنی تعداد کافی ہے ریڈ ڈیول نے اخبار میز پر پھینکتے ہوئے کہا پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک کوئی حیکل نوجوان اندر داخل ہوا سنو گرین پلازا کا جائزہ لے کر مجھے فوراں رپورٹ دو میں آج اس پلازا کو بم سے اڑانا چاہتا ہوں ریڈ ڈیول نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا بہتر باس میں تھوڑی دیر میں اس کا مکمل نقشہ اور پوری تفصیلات پیش کر دوں گا نوجوان نے موتبانہ لہجے میں کہا اور پھر وہ مڑ کر کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا ریڈ ڈیول نے ایک بار پھر اخبار اٹھا لیا مگر اسی لمحے وہ چونک پڑا کمرے میں سیٹی کی ہلکی سی آواز گونج اٹھی تھی ریڈ ڈیول نے پھرتی سے اٹھ کر علماری کھولی اور اس میں سے ٹرانس میٹر نکال کر میز پر رکھ دیا سیٹی کی آواز ٹرانس میٹر سے ہی نکل رہی تھی اس نے پھرتی سے ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا اور دوسرے لمحے ٹرانس میٹر میں سے ایک رخت سی آواز نکلی بلیک ڈیول سپیکنگ آور بلیک ڈیول کا لہجہ بہت سخت تھا ییس ریڈ ڈیول سپیکنگ آور ریڈ ڈیول نے موتبانہ لہجے میں جواب دیا ریپورٹ کرو آور بلیک ڈیول نے پوچھا اور ریڈ ڈیول نے اپنی کل کی کارکردگی پورے جوش و خروش سے سنا دی گود تم فیلحال اپنی کارکردگی کا رخ موڑ دو اور گولڈن ڈیول بلو ڈیول اور گرین ڈیول کا پتہ کر کے ان کے مطلق تفصیلات مجھے دو کہ وہ کیا کر رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے رہا آور بلیک ڈیول نے کہا باس ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کاموں میں مصروف ہوں آور ریڈ ڈیول نے کہا اسی لئے جو میں تمہارے ذمہ یہ کام لگا رہا ہوں کہ تم مجھے ان کے مطلق ریپورٹ کرو گولڈن ڈیول کے پتے کا تو علم ہی ہے گرین ڈیول کا ہیڈکوارٹر الاسکا جھیل کی طرف جانے والے راستے پر واقع ایک پرانے فارم ہاؤس میں آرزی طور پر بنا ہوا ہے اور بلو ڈیول نو باہر کالونی کی کوٹھی نمبر بارہ میں رہائش بزیر ہے آور بلیک ڈیول نے جواب دیا ٹھیک ہے باس میں معلوم کر کے آپ کو فورا ریپورٹ کروں گا آور ریڈ ڈیول نے کہا اوکے آور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور ریڈ ڈیول نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا نمبر تھری تم آسکا جھیل کی طرف جانے والے راستے پر واقع ایک پرانے فارم ہاؤس کا پتہ چلاو وہاں گرین ڈیول کا ہیڈ کوارٹر ہے اور معلوم کرو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے کام رازداری سے ہونا چاہیے اور مجھے شام تک تفصیلات مل جانی چاہیے ریڈ ڈیول نے تحکمانہ لہجے میں کہا بہتر باس میں شام تک آپ کو تفصیلی رپورٹ دے دوں گا نوجوان نے موت برنے لہجے میں جواب دیا اور پھر ریڈ ڈیول کے اشارے پر کمرے سے باہر چلا گیا نوجوان کے جانے کے بعد ریڈ ڈیول اٹھا اور پھر ڈریسن روم میں گھستا چلا گیا اس نے لباس تبدیل کیا اور چل نمہو بعد وہ کوٹھی کے پورچ میں آ گیا یہاں ایک کار موجود تھی ریڈ ڈیول نے کار سٹارٹ کی اور چل نمہو بعد وہ مین روڈ پر پہنچ گیا اب اس کا رخ ہوتل شومرہ کی طرف تھا جہاں کمرہ نمبر 112 میں گولڈ ڈیول رہتا تھا ہوتل شومرہ پہنچ کر اس نے گاڑی پارکنگ میں روکی اور پھر وہ مین گیٹ سے ہوتا ہوا سیدھا کاؤنٹر پر پہنچا فرمائیے کاؤنٹر میں نے کاروباری انداز میں مسکراتے ہوئے کہا مجھے مسٹر مائیکل سے ملنا ہے وہ کمرہ نمبر 112 میں رہتے ہیں ریڈ ڈیول نے کاؤنٹر میں ان کو جواب دتے ہوئے کہا اوہ مجھے افسوس ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات اب ناممکن ہے انہیں کال رات کسی نے ان کے کمرے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اور پولیس ان کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی ہے کاؤنٹر میں نے افسوس بھرے لہچے میں جواب دیا اوہ ویری سوری مجھے ایک کاروباری سلسلے میں ان سے ملنا تھا بہرحال بڑا افسوس ہوا ریڈ ڈیول نے جواب دیا اور پھر وہ واپس مین گیٹ کی طرف مڑ گیا اسی لمحے کاؤنٹر میں نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر بڑے مخصوص انداز میں پھیرا چنانچہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہی حال کے کون میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان اٹھا اور تیزی سے ریڈ ڈیول کے پیچھے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا یہ تنویر تھا ایکس ٹو نے اس کی جوٹی حال میں لگائی تھی کہ اگر کوئی شخص کمرہ نمبر 112 میں رہنے والے کے متعلق پوچھتا ہوا آئے تو وہ اس کی نگرانی کرے اور تنویر نے کاؤنٹر میں کو ایک بڑا نوٹ دے کر اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ جیسے ہی کوئی اس سلسلے میں اس سے پوچھ کچھ کرے وہ اسے مخصوص انداز میں اشارہ کر دے چنانچہ جیسے ہی کاؤنٹر میں نے مخصوص اشارہ کیا تنویر تیزی سے اٹھا اور مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا وہ اب اسے اپنی نظروں سے اوجل نہ ہونے دے گا اور پھر تھوڑی دیر بعد جب ریڈ ڈیول کی کار ہوتل شومرہ کے کمپاؤنڈ سے باہر نکلی تو تنویر موٹر سائیکل پر سوار اس کے تاقب میں تھا مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ریڈ ڈیول نو بہار کالونی میں داخل ہوا اور اس نے کوٹھی نمبر 12 کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر کوٹھی کے مین گیٹ پر ڈالی اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا وہ سوچ رہا تھا کہ کس نہ بلیو ڈیول کے متعلق معلومات حاصل کرے آخر سوچ سوچ کر اس نے کافی دور جا کر کار روک گی اور پھر اسے اپنے پیچھے آنے والی موٹر سائیکل نظر آ گئی اور اسے احساس ہو گیا کہ اس موٹر سائیکل کو وہ اپنے پیچھے شہر میں بھی دیکھ چکا ہے موٹر سائیکل اس کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی ریڈ ڈیول کار میں بیٹھا اسے آگے جاتا دیکھتا رہا تھوڑی دیر بعد جب اس نے موٹر سائیکل کو ایک بائی روڈ پر مرتے دیکھا تو وہ اپنے وہم پر بے اختیار مسکرا دیا وہ سوچ رہا تھا کہ شاید گولڈن ڈیول کی موت نے اس کے ذہن پر بھی اثر ڈال دیا ہے اس نے اتمنان سے کار کا دروازہ کھولا اور نیچے اتر کر تیزی سے وہ کوٹھی نمبر بارہ کے گیٹ کی طرف چل پڑا گیٹ پر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دیوار پر لگے ہوئے کارل بیل کے بٹن کو پوری قوت سے دبا دیا چند ہی لمحوں بعد پھاٹا کی کھڑکی کھولی اور اس میں سے ایک نوجوان باہر نکل آیا ریڈ ڈیول نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر اس نوجوان کے ہاتھ پر رکھ دیا میں بلو ڈیول سے ملنا چاہتا ہوں ریڈ ڈیول نے کہا اس کا لہجہ سخت سا بعض تو کل رات کے کہیں گئے ہوئے ہیں اور ابھی تک واپس نہیں آئے نوجوان نے موتبانہ لہجے میں جواب دیا اوہ ان کی کوئی کال ریڈ ڈیول نے چونگتے ہوئے کہا نہیں کوئی کال نہیں آئی ہم خود بے حد پریشان ہیں نوجوان نے جواب دیا ٹھیک ہے اگر وہ آئیں تو انہیں کہنا کہ ریڈ ڈیول کو فون کریں ریڈ ڈیول نے کہا اور پھر واپس مل کر تیزی سے اپنی کار کی طرف چلنے لگا گولن ڈیول کی موت اور بلو ڈیول کی اس طرح پریس رار گمشدگی نے اسے بری طرح پریشان کر دیا تھا چنانچہ وہ کار میں بیٹھا اور اس نے اتحائی تیز رفتاری سے کار کو واپس اپنی کوٹھی کی طرف موڑ کیا اور پھر اگلے چونگ پر مڑتے ہی جیسے ہی اس کی نظریں بیک میرر پر پڑھیں وہ بے اختیار چونگ پڑا اسے وہی موٹر سائیکل اپنے پیچھے آتی نظر آئی اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کا تاقب ہو رہا ہے چونکہ نو بہار کالونی شہر کے مضافات میں تھی اور اس سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی اس لئے اس نے سوچا کہ تاقب کرنے والے کو یہیں چھٹک دینا چاہیے چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے تیزی سے کار کا سٹیرنگ دائیں طرف گھما دیا اور خاصی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی کار لٹو کی طرح گھوم کر مڑ گئی تنویر کا موٹر سائیکل یوں تو کار سے بہت دور تھا مگر شاید تنویر کو اس سے اس قدر پھرتی اور محارت کی توقع نہ تھی اس لئے اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا ریڈ ڈیول کی کار کسی خوفنک افرید کی طرح دوڑتی ہوئی سیدھی اس کی طرف بڑھی اور جب تنویر کو ریڈ ڈیول کے ارادے کا احساس ہوا تو موت اسے سر پر نظر آنے لگی اس نے بے اختیار موٹر سائیکل سے چھلانگ لگا دی اور صرف ایک لمحے کا فرق پڑا دوسرے لمحے اس کی موٹر سائیکل ایک دھماکے سے کار سے ٹکرائی اور کار موٹر سائیکل کو کچلتی ہوئی انتہائی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی تنویر اڑتا ہوا سڑک کے کنارے گرا ادھر چوکے ڈھلان تھی اس لئے وہ کلابازیاں کھاتا ہوا نیچے گرتا چلا گیا جب وہ سنبلا تو اس نے پھرتی سے جیب سے ریوالور نکالا اور واپس سڑک پر آیا مگر اس دوران کار بہت دور جا چکی تھی تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈال لیا وہ موت کے ہاتھوں بال بال بچا تھا اور اب وہ سڑک پر پڑی ہوئی موٹر سائیکل کی طرف بڑھا مگر موٹر سائیکل بری طرح تباہ ہو چکی تھی تنویر نے موٹر سائیکل کو گھسیٹ کر سڑک کے ایک طرف ڈالا اور پھر خود کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑا ہو گیا کیونکہ اب اس کے سوا کوئی چارانہ تھا مجرم نے انتہائی دلیری سے اپنے تاکب سے جھٹک دیا تھا ریڈ ڈیول کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا اسے یقین تھا کہ اب تاکب کرنے والا اس کے پیچھے نہیں آسکتا کار کی طرح سے اسے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ کار پر نمبر پلیٹ جالی تھی وہ تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا جلد ہی اپنے ہیڈکوارٹر پہنچ گیا کمرے میں پہنچتے ہی اس نے ٹرانس میٹر علماری سے نکالا اور پھر بلیک ڈیول کی فرکنسی سیٹ کرنے لگا چل نمہو بعد رابطہ قائم ہو گیا ہیلو ریڈ ڈیول سپیکنگ اور ریڈ ڈیول نے تیز لہچے میں کہا ییس بلیک ڈیول سپیکنگ فرام ڈیس اینٹ اور دوسری طرف سے باس کی کرخت آواز سنائی دی باس غضب ہو گیا گولن ڈیول قتل ہو چکا ہے جبکہ بلو ڈیول کل رات سے گم ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے گرین ڈیول بھی اسی طرح گم ہو گیا ہے میرا بھی ایک موٹر سائیکل سوار نے تاکب کرنے کی کوشش کی تھی مگر میں نے اسے جھٹک کیا ہے اور ریڈ ڈیول نے تیز تیز لہجے میں جواب دیا ہم اس کا مطلب ہے کہ حالات پلٹ گئے ہیں اور ہمارا مشن فلحال ناکامی سے دوچار ہو رہا ہے اور اوور بلیک ڈیول کی آواز سنائی دی معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے باس اوور ریڈ ڈیول نے جواب دیا اچھا اب مجھے خود میدان میں آنا پڑے گا ریڈ ڈیول تم فوری طور پر یہ جگہ چھوڑ دو اور اپنے تین ساتھیوں سمیت ہوتل کارلش میں منتقل ہو جاؤ میں تم سے وہیں رابطہ قائم کروں گا وہاں کمرہ نمبر 313 سے 316 تک چار کمرے تمہارے لئے ریزرو ہوں گے اور اپنی تمام سرگرمیاں بند کر دو میں اب نئے سیرے سے پلان بناوں گا اوور بلیک ڈیول نے کہا اوکے باس آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی اوور ریڈ ڈیول نے جواب دیتے ہوئے کہا اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا اور ریڈ ڈیول نے پھرتی سے ٹرانس میٹر آف کر دیا اور پھر اس نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبایا اور دوسرے لمحے ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا سنو میں یہاں سے پوری طور پر ہوتل کارلش منتقل ہو رہا ہوں نمبر 1 اور نمبر 2 جب بھی واپس آئیں انہیں ساتھ لے کر تم ہوتل کارلش میں آ جانا تمہارے لیے وہاں کمرہ نمبر 314 سے 316 تک ریزرو ہوں گے تمہارے اصلی ناموں سے کمرہ نمبر 313 میرا ہوگا وہاں فی الحال ہم سب اجنبیوں کی طرح رہیں گے بعد میں حالات کے مطابق تمہیں ہدایات دی جائیں گی ریڈ ڈیول نے آنے والے کو سمجھاتے ہوئے کہا بہتر جناب نوجوان نے جواب دیا اور پھر مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا ریڈ ڈیول نے تیزی سے اپنا ضروری سمان سمیٹنا شروع کر دیا امران نے بلو ڈیول کو لاکر دانش منزل کے مخصوص کمرے میں بند کیا اور پھر خود آپریشن روم میں آ گیا تاہر صفتر اور نمانی کو میں نے فارم ہاؤس بھیجا تھا وہاں سے رپورٹ آ گئی امران نے پوچھا نہیں جناب بلیک زیرو نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کچھ کہتا میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بجو تھی اور امران نے ریسیور اٹھا لیا ییس امران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں کہا مسٹر ایکس ٹو بلیک پرنس بود رہا ہوں دوسری طرف سے بلیک پرنس کی آواز سنائی دی اور امران چونک پڑا اس نے بلیک زیرو کو تیزی سے مخصوص اشارہ کیا اور پھر بلیک زیرو نے پھرتی سے ٹیلی فون کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پھر جب امران دوبارہ گفتگو میں مسروف ہوا تو اس نے میز پر موجود ایک کافی بڑے آلے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور پھر اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہیڈ فون اٹھا کر کانوں سے لگا لیا اب وہ امران اور بلیک پرنس کی گفتگو سن رہا تھا مگر اس کی نظریں آلے پر بنے ہوئے ایک تفصیلی نقشہ پر جمع ہوئی تھی نقشہ پر ایک سوئی تیزی سے حرکت کر رہی تھی اور پھر وہ ایک مخصوص جگہ پر آ کر رک گئی بلیک زیرو نے پھرتی سے آلے کا ایک اور بٹن دبا دیا اور ایک اور چھوٹی سوئی حرکت میں آ گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک مخصوص جگہ آ کر رک گئی بلیک زیرو نے جھک کر غور سے اس جگہ کو دیکھا اور پھر اس نے آلے کے قریب مجود ایک چھوٹی سی مشین کا بٹن دبا دیا دوسرے لمحے اس مشین کی سکرین پر ایک نمبر ابر آیا اور وہ تھا ایک سو بارہ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ کال ہوتل شومرہ کے کمرہ نمبر ایک سو بارہ سے ہی کی جا رہی ہے اس نے آلے کے وہ بٹن بند کیے اور پھر تیزی سے قریب پڑے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے چل نہ مہو بعد ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا ییس تنویر سپیکنگ دوسری طرف سے تنویر کی آواز سنائی دی تنویر تم چوہان کو سار لے کر فوری طور پر ہوتل شومرہ پہنچو یہ ہوتل تم دونوں کی رہائشگاہ کے قریب ہے وہاں کمرہ نمبر ایک سو بارہ میں ایک مجرم ٹیلی فون کرنے میں مصروف ہے اسے قابو کرنے کے بعد مجھے فون کرو مگر انتہائی احتیاط سے وہ بہت خطرناک مجرم ہے بلیک زیرو نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا امران ابھی تک بلیک پرنس سے گفتگو میں مصروف تھا امران نے سر اٹھا کر بلیک زیرو کی طرف دیکھا اور بلیک زیرو نے سر ہلا دیا امران کے چہرے پر اتمنان کی جھلکیاں ابر آئیں پھر تھوڑی دیر بعد دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا اور امران نے بھی ایک تویل ساس لیتے ہوئے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا کارل ہوتل شومرہ کے کمرہ نمبر ایک سو بارہ سے کی جا رہی تھی میں نے تنویر اور چوہان کو وہاں بھیج دیا ہے وہ چل لمحوں میں وہاں پہنچ جائیں گے بلیک زیرو نے امران کو بتاتے ہوئے کہا تاہر بلیک پرنس یقیناً آواز بدل کر بول رہا ہے مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اس کی آواز سنی ہوئی ہو امران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کچھ کہتا ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی اور امران نے ریسیور اٹھا لیا ییس امران نے مخصوص لہجے میں کہا صفدر بول رہا ہوں جناب ہم نے وہ فارمہ آس ڈھون لیا ہے یہاں ایک آدمی کی لاش پڑی ہوئی ہے فارمہ آس کی تلاشی کی دوران اور تو کچھ نہیں ملا صرف ایک عجیب ساخت کا ٹرانس میٹر ملا ہے صفدر نے کہا ٹھیک ہے تم وہ ٹرانس میٹر لے کر دانش منزل آ جاؤ امران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا تم صفدر سے ٹرانس میٹر وصول کرو میں ذرا اس نوجوان سے پوچھ کچھ کر لوں اب تک وہ یقیناً ہوش میں آ گیا ہوگا امران نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا جہاں اس نے بلو ڈیول کو بند کیا تھا دروازے کا مخصوص طالع کھول کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا یہ دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہت دوڑ گئی کہ وہ نوجوان نہ صرف ہوش میں آ چکا تھا بلکہ بڑے اتمنان سے ایک کرسی پر بیٹھا تھا اس کی نظریں امران پر جمع ہوئی تھی ہیلو بھئی کیا حال ہیں تمہاری کار کا پینچر لگ گیا ہے صرف بیس روپے انایت کر دو امران نے دروازہ لاگ کرتے ہوئے کہا تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو بلو ڈیول نے سخت لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میرا نام علی امران ہے اور چاہتا یہ ہوں کہ بیس روپے پینچر کے دے دو باقی رہی میری مزدوری تو وہ تمہاری مرضی جتنی چاہو دے دینا میں بڑا ہی سابری شاکر قسم کا مزدور ہوں امران نے اس کے قریب جا کر بڑے ہی معصوم سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ہم تو تم بچ گئے مگر مجھے حیرت ہے کہ جب تم فلیٹ میں گئے تو کیسے بچ گئے تھے بلو ڈیول نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ایک سفید بلی راستہ کاٹ گئی تھی کالی ہوتی تو شاید نہ بچتا امران نے مسکراتے ہوئے کہا دیکھو علی امران یہ ٹھیک ہے کہ میں نے تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا مگر تم نے مجھ پر قابو پا لیا اور مجھے یہاں لے آئے مگر میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم مجھ سے کوئی معلومات حاصل نہیں کر سکتے آج تک بڑے سے بڑے تشدد پسند بھی مجھ سے میری مرضی کے خلاف ایک لفل بھی نہیں اگلوا سکے اور نہ ہی دنیا کی کوئی مشین مجھ سے کچھ حاصل کر سکی ہے یہ میرا دعویٰ ہے بلو ڈیول نے بڑے اتمنان اور مضبوط لہجے میں جواب دیا اوہ بڑی خوش فہمی ہے تمہیں اپنے متعلق مگر میں نے کب کہا ہے کہ میں تم سے کوئی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں بس بیس روپے پینچر کے دے دو اور باقی میری مصدوری اور ہمارا تمہارا سلسلہ ختم امران نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا بلو ڈیول چلنا میں گہری نظروں سے امران کو دیکھتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اب میں جا رہا ہوں اگر تم مجھے روک سکتے ہو تو روک لینا بلو ڈیول نے کہا اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا جبکہ امران اتمنان سے کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا بلو ڈیول دروازے کے قریب پہنچا اور اس نے بڑی پھرتی سے تعلہ کھول کر باہر نکلنے کی کوشش کی مگر تعلہ شاید اس کی سمجھ سے باہر تھا اس نے بڑی کوشش کی مگر دروازہ اس سے نہ کھل سکا پینچر کے پیسے اور مصدوری دیے بغیر تم باہر نہیں جا سکتے دوست امران نے پیٹھے سے ہانک لگائی اور بلو ڈیول ایک جھٹکے سے مڑا دوسے لمحے اس نے اپنے دونوں بازو جوڈوں کے انداز میں آگے پھیلا دیے اس کی آنکھوں میں وحشت کی جھلکیاں ابرائی تھی وہ شاید اب مرنے ماننے پر اتر آیا تھا ارے ارے تم تو خام خواہ مجھ سے لڑنے لگے ہو میں تو بس اپنی مصدوری مانگ رہا ہوں امران نے اسی طرح اتمنان سے کہا مگر دوسے لمحے وہ پھرتی سے اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا کیونکہ بلو ڈیول نے اس پر حملہ کر دیا تھا بلو ڈیول نے حملہ خطا جاتے دیکھ کر اپنے جسم کو تیزی سے موڑنے کی کوشش کی مگر دوسے لمحے اس کی پشت پر امران کی لات پوری قوت سے پڑی اور وہ اچھل کر سامنے والی دیوار سے ایک دھماکے سے ٹکرایا اور گر پڑا بلو ڈیول کے وہاں گرتے ہی امران نے تیزی سے دیوار پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا اور دوسے لمحے کمرے کے درمیان میں ششے کی ایک دیوار سرور کی آواز نکالتی ہوئی حائل ہو گئی اب بلو ڈیول دیوار کے دوسری طرف تھا جبکہ امران اس طرف کھڑا تھا میری آواز تمہیں پہنچ رہی ہے دوست اس لئے کان کھول کر سن لو کہ اب تمہاری خوش فہمی دور ہونے والی ہے امران نے اس بار سنجدہ لہجے میں کہا اور پھر اس نے دیوار کے ساتھ لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا دوسے لمحے دیوار سے محدود اس حصے میں جہاں بلو ڈیول بند تھا چھت کے قریب ایک تختہ کھل گیا اور اب وہاں ایک چھوٹا سا پنکھا نظر آنے لگا تھا جو بہت تیزی سے گھوم رہا تھا تم مجھ سے کچھ معلوم نہ کر سکو گے بلو ڈیول نے مضبوط لہجے میں کہا اچھا ٹھیک ہے تم کچھ مت بتانا امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ایک اور بٹن دبا دیا دوسے لمحے پنکھے کے پیچھے سے نسواری رنگ کے ذرات نمودار ہوئے اور پھر تیزی سے محدود جگہ پر پھیلتے چلے گئے اور پھر بلو ڈیول کو پہلی چھینک آئی اور پھر تو جیسے چھینکوں کا تانتہ بنتا چلا گیا بلو ڈیول مسلسل چھینک رہا تھا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا آنکھوں سے پانی بہنے لگا تھا اور وہ یوں اچھل رہا تھا جیسے کسی افریقی قبیلے کا وچھ ڈاکٹر رکس کرنے میں مصروف ہو امران بڑے اتمنان سے کھڑا اس کا تماشا دیکھ رہا تھا اور پھر چلے نہ مہو بعد بلو ڈیول چھینکتے چھینکتے بحال ہو گیا وہ فرش پر لوٹ پورٹ ہو رہا تھا مگر چھینکیں تھیں کہ بند ہونے میں ہی نہ آ رہی تھی پھر فرش پر تڑپتے ہوئے بلو ڈیول نے اپنا ایک ہاتھ انچا کیا اور پھر اسے ہلانے لگا اوہ سولہ کا جھنڈہ لہرہ رہے ہو چلو ٹھیک ہے سولہ ہی سہی امران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک اور بٹن دبا دیا اور وہی پنکھا اگزاسٹ کی صورت اختیار کر گیا اور کمرے میں تیرنے والے نسواری رنگ کے ذرات تیزی سے کم ہونے لگے چلنا مہو بعد کمرے کی فضا صاف ہو چکی تھی جبکہ بلو ڈیول اب بھی چھینک رہا تھا اور پھر آہستہ آہستہ چھینکوں میں کمی آتی چلی گئی اور چندنا مہو بعد جب چھینکیں ختم ہو گئیں تو بلو ڈیول فرش پر بے حال سا پڑا تھا اس کا سانس تیز سے چل رہا تھا آنکھیں سرخ ہو گئی تھی اور ان پر سوجن سی آگئی تھی کیا خیال ہے دوست پینچر کے پیسے اور مزوری دیتے ہو یا دوبارہ یہی سلسلہ شروع کیا جائے امران نے مسکراتے ہوئے پوچھا خدا کے لیے ایسا نہ کرنا نجانے یہ کیا چیز تھی آدمی مر بھی تو نہیں سکتا بلو ڈیول نے حق لاتے ہوئے کہا اس سے دماغ پر جمی ہوئی گرد صاف ہو جاتی ہے کہو تو اس سے بڑا نسخہ بھی ہے امران نے جواب دیا مجھے پانی پلاؤ تم جو پوچھو گے میں بتاؤں گا بلو ڈیول نے کہا نہیں اگر پانی تم نے پی لیا تو چھینکے پھر شروع ہو جائیں گی اس لئے جلدی سے شروع ہو جاؤ امران نے بڑے سادہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا میرا نام راشین ہے یہاں مجھے بلو ڈیول کہتے ہیں ہمارا تعلق بلیک ڈیول گروپ سے ہے بلو ڈیول نے جواب دیا تمہارا علاوہ اور کتنے ڈیول یہاں کام کر رہے ہیں امران نے پوچھا میرے ساتھ تین اور ہیں گرین ڈیول ریڈ ڈیول اور گولڈن ڈیول بلو ڈیول نے جواب دیا اب شاید اس کی ساری خوش فہمی دور ہو چکی تھی تو پھر سن لو کہ گرین ڈیول اور گولڈن ڈیول ہلاک ہو چکے ہیں امران نے کہا اور بلو ڈیول بری طرح چونک پڑا ہلاک ہو چکے ہیں نہیں یہ ناممکن ہے وہ سب انتہائی خطرناک لوگ ہیں انہیں ہلاک کرنا آسان نہیں ہے بلو ڈیول نے جواب دیا یہ ہمارا نہیں کسی بلیک پرنس کا کارنامہ ہے اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم سب کا یہاں مشن کیا ہے امران نے پوچھا جہاں تک میں سمجھتا ہوں باس کو بلو کراس فائل چاہیے اس نے میرے ذمہ تمہاری ہلاکت کا کام لگایا تھا جبکہ ریڈ ڈیول کے ذمہ دارالحکومت میں بے درے قتل و غارت کرنا تھا اور گرین ڈیول نے سیکرٹ سرویس کی تفصیلات معلوم کرنا تھی بلو ڈیول نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ریڈ ڈیول کی رہائشگہ کہاں ہے امران نے پوچھا مجھے نہیں معلوم بلو ڈیول نے جواب دیا اور امران نے ہاتھ بٹن کی طرف اٹھایا ہی تھا کہ بلو ڈیول بے اختیار چیخ پڑا ٹھہرو میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے معلوم نہیں صرف گرلڈ ڈیول کے متعلق جانتا ہوں کہ وہ ہوتل شومرہ کے کمرہ نمبر 112 میں رہتا ہے بلو ڈیول نے خوفزدہ لہجے میں کہا ہم اب اپنے باس کے متعلق تفصیلات بتاؤ امران نے پوچھا ہم نے اسے کبھی نہیں دیکھا وہ صرف ٹرانس میٹر پر ہم سے بات کرتا ہے بلو ڈیول نے جواب دیا اگر تم نے اسے کال کرنا ہو تو کونسی فریکنسی پر کرتے ہو امران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا ہمارے ٹرانس میٹر مخصوص قسم کے ہیں ویسے اس کے ٹرانس میٹر کی فریکنسی 1136 ہے بلو ڈیول نے جواب دیا اوکے بلو ڈیول اب تم آرام کرو تم نے چونکہ سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے اس لئے پینچر اور مزوری ماف امران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے شیشے کی دیوار والا بٹن آف کیا اور خود تیزی سے مڑ کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اب وہ ایک منصوبہ بنا چکا تھا جب امران آپریشن روم میں پہنچا تو ایک جدید ساخت کا ٹرانس میٹر اس کی میز پر پڑا تھا کچھ معلوم ہوا بلیک زیرو نے پوچھا ہاں مزوری مل گئی ہے امران نے جواب دیا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر اٹھایا اور اس کا کنیکشن اسی آلے سے کر دیا جس سے بلیک زیرو نے بلیک پرنس کی کارل ٹریس کی تھی اور پھر جب اس نے ٹرانس میٹر اور اس آلے کا بٹن دبایا تو ڈائل پر سوئی نے حرکت کرنی شروع کر دی امران غور سے ڈائل کو دیکھ رہا تھا ہم معاملہ اسی شہر تک ہی محدود ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے ٹرانس میٹر کا کنیکشن آلے سے لہدہ کیا اور اسے اٹھا کر کمرے کے ایک کونے میں موجود بڑی سی مشین کے پاس لے گیا اس نے مشین کے درمیان میں سے ایک خانہ کھولا اور اس میں ٹرانس میٹر رکھ دیا اس مشین کے اوپر ایک بڑی سی سکرین موجود تھی امران نے مشین کا بٹن دبایا تو مشین پر لگے ہوئے مختلف بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے امران چلنمہ کھڑا دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا اور ڈائل کو گھومانے لگا وہ 11.36 فریکنسی سیٹ کرنے لگا چلنمہ بعد ہی مشین پر لگا ہوا ایک بڑا سا بلب روشن ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی سکرین بھی روشن ہو گئی امران نے ایک اور بٹن دبایا تو سکرین پر لہریں سی دوڑنے لگیں ہیلو ہیلو بلو ڈیول سپیکنگ امران نے بلو ڈیول کی آواز میں کہا ییس بلیک ڈیول سپیکنگ تم کہاں گم ہو گئے تھے اور دوسری طرف سے ایک کرخت آواز گنجی اور اسی لمحے سکرین پر ایک کمرے کی تصویر ابرائی کمرے کے درمیان میں میز کے پیچھے ایک کوئی حیکل آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کے چہرے پر کالے رنگ کا نکاب تھا کمرے میں اس میز کے علاوہ اور کوئی چیز نہ تھی اور میز کے اوپر اسی ساتھ کا ٹرانس میٹر رکھا ہوا تھا جیسے امران نے اس مشین میں رکھا تھا باس امران نے بڑی ہوشیاری سے بم ناکارہ کر دیا تھا چنانچہ میں اس کے فلیٹ پر گیا مگر وہاں اس نے مجھے کابو کر لیا وہ مجھ پر تشدد کر کے معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا مگر آپ جانتے ہیں کہ بلو ڈیول سے اس کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی لفظ نہیں گلوایا جا سکتا چنانچہ بے بنا تشدد کے باوجود وہ مجھ سے کچھ حاصل نہ کر سکا تو وہ مجھے بان کر فلیٹ سے چلا گیا اور پھر بڑی مشکل سے میں نے آزادی حاصل کی اور اب آپ کو کال کر رہا ہوں اور امران نے ایک کہانی گھڑ کر اسے بتاتے ہوئے کہا مجھے تم پر فقر ہے بلو ڈیول اب تم ایسا کرو کہ ہوتل کارلش میں منتقل ہو جاؤ وہاں اپنے اصلی نام سے کمرہ حاصل کر لینا میں اب مشن کے لیے نیا پلان بنانا چاہتا ہوں میں تم سے وہی رابطہ کر کے تمہیں مزید ہدایات دوں گا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا اور مشین پر موجود سکرین تاریخ ہو گئی مگر امران کسی گہری سوچ میں غرق تھا پھر اس نے مشین کا بٹن بند کر دیا چلنا میں خاموش بیٹھنے کے بعد امران نے ٹیلی فون اپنی طرف کسکایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے لگا جناب میں امران بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی امران نے کہا مجرموں کا کچھ پتا چلا امران میں بے حد پریشان ہوں سر سلطان نے جواب دیا ابھی نہیں جناب بہرحال آپ یہ بتائیں کہ بلو کراس فائل کی کیا پوزیشن ہے کیا اس کی حفاظت کا بندوبست ٹھیک ہے امران نے سنجیدہ لہچے میں کہا ہاں وہ بالکل محفوظ ہے سر سلطان نے جواب دیا آپ ایسا کریں کہ جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا بلو کراس فائل خفیہ ریکارڈ روم سے نکال کر خود آ کر تاہر کو دے دیں وہ آپ کے ریکارڈ روم سے یہاں زیادہ حفاظت میں رہے گی امران نے کہا مگر امران بیٹے سر سلطان نے کچھ کہنا چاہا اگر مگر کا وقت نہیں ہے آپ میری حضایت پر عمل کریں اور نہ ہو سکتا ہے کہ ہم فائل سے ہی ہاتھ دو بیٹھیں آپ کل صبح وہ فائل ریکارڈ روم سے حاصل کریں اور دانش منزل پہنچا دیں بائے بائے امران نے کہا اور پھر ریسیور ایک جھٹکے سے رکھ دیا تاہر سر سلطان فائل لے کر آئیں تو اسے ریکارڈ روم کے نچلے تیہ خانے میں رکھ دینا میں جا رہا ہوں امران نے کہا اور پھر وہ تیجی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور بلیک زیرو سر ہلاتا رہ گیا وہ امران کے اس فیصلے سے مطمئن تھا کہ جب تک مجرموں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا فائل کو دانش منزل میں ہی رہنا چاہیے جوزف نے جب صبح اخبار میں دارالحکومت میں ہونے والی قتل و غارت کے متعلق تفصیلات پڑھیں تو اس کا دماغ گھوم گیا اس قدر ہولناک قتل عام کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے ذہن میں غصے کی شدت سے لاوہ سا ابل پڑا تھا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مجرم اس قدر سنگ دل اور بے رحم ہو سکتے ہیں اور پھر اس کی سوچ کا دھارہ اس رخ پر مڑ گیا کہ اتنے خطرناک مجرموں کی موجودکی میں وہ خوام خواہ اپنا بکھیڑا ڈالے پھر رہا ہے اس طرح تو امران اور بلیک زیرو اولج کر رہ جائیں گے اس لئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خود جا کر بلیک زیرو سے معافی مانگ لے گا اور اسے بلیک پرنس کے متعلق سب کچھ بتا دے گا اسے یقین تھا کہ جب امران کو معلوم ہوگا کہ جوزف نے گرین ڈیول اور گورلن ڈیول کا خاتمہ کیا ہے تو وہ یقیناً اس کے صلاحیتوں کی عداد دینے پر مجبور ہو جائے گا چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی وہ اٹھا اور پھر تیزی سے اس کار کی طرف بڑھتا چلا گیا جس میں بیٹھ کر وہ ایک بار گرین ڈیول سے ٹکرا چکا تھا اس نے کار رانہ ہوسے باہر نکالی اور چند لمحہ بعد اس کی کار کا رخ دانش منزل پر جانے والی سڑک کی طرف تھا ابھی وہ دانش منزل سے کافی دور تھا کہ اسے دور سڑک پر ایک آدمی بے حصہ حرکت الٹا پڑا ہوا نظر آیا قریب پہنچ کر وہ کار سے اترا اور جب اس نے سڑک پر الٹے پڑے ہوئے آدمی کو سیدھا کیا تو وہ بری طرح اچھل پڑا وہ سر سلطان تھے ان کے سر سے خون بہ رہا تھا اور وہ بہوش تھے جوزف نے پھرتی سے سر سلطان کو اٹھایا اور انہیں لے کر اپنی کار کی طرف بڑھا اس نے کار کا پچھلا دروازہ کھولا اور سر سلطان کو پچھلی سیٹ پر لٹا دیا وہ سر سلطان کو جلد از جلد ہسپتال پہنچانا چاہتا تھا چنانچہ چند ہی لمحوں بعد اس کی کار تیز رفتاری کے تمام ریکار توڑتی ہوئی جنرل ہسپتال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی ابھی وہ ہسپتال سے کافی دور تھا کہ اسے پچھلی سیٹ سے سر سلطان کے کراہنے کی آواز سنائی دی وہ شاید دھوش میں آ چکے تھے پھر پانی سر سلطان کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی اور جوزف نے پھرتی سے کار کو بریک لگائے اور کار میں موجود منرل وارٹر کی بوتل اٹھا کر کار سے نکلا اور پچھلا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا سر سلطان دوبارہ بہوش ہو چکے تھے البتہ ان کا ایک ہاتھ اپنے پتلون کے پانچے کے اندر گھوسا ہوا تھا یوں لگتا تھا جیسے ہوش میں آنے پر وہ پانچے کے اندر ہاتھ ڈال کر کسی چیز کی موجودگی کا احساس کرنا چاہتے تھے کہ تکلیف کی شدت سے دوبارہ بہوش ہو گئے جوزف نے پانی کی بوتل ایک طرف رکھی اور پھر تیزی سے اس جگہ کو تھپ تھپایا جہاں سر سلطان کا ہاتھ تھا اسے پتلون کے اندر کی طرف کارگزوں کی موجودگی کا احساس ہوا اس نے پھرتی سے پتلون کا پانچہ اُلٹ دیا سر سلطان کی پندلی پر چبرے کی پتلی مگر مضبوط بیل سے ایک فائل بندی ہوئی تھی جوزف نے پھرتی سے وہ فائل نکال لی اور پھر جب اس کی نظریں فائل پر پڑھیں تو وہ بری طرح چونک پڑا وہ بیلو کراس فائل تھی جس کا مطالبہ اس نے کیا تھا اس نے فائل کو ٹیک کر کے اپنی اندرونی جیب میں ڈالا اور پھر دوبارہ سٹیرنگ پر بیٹھ گیا اب اس کی کار ایک بار پھر خاصی تیز رفتاری سے ہسپتال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی ہسپتال پہنچ کر انتظامیوں کو جب معلوم ہوا کہ سیکرٹری وزارت خارجہ زخمی ہو کر آئے ہیں تو پورے ہسپتال میں بھگدر تھی مچ گئی اور اسی بھگدر سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جوزف وہاں سے آنکھ بچا کر نکل آنے میں کامیاب ہو گیا واپس اپنی کار میں بیٹھ کر اب وہ گوم گو کے عالم میں تھا کہ اس فائل کو لے کر دازش منزل جائے یا پھر فائل اپنے پاس رکھ کر امران اور سیکرٹ سرویس کا تماشا دیکھے اور پھر وہ اس خیال پر جم گیا کہ چلو اب فائل تو محفوظ حدھوں میں آ ہی گئی ہے ذرا امران اور اس کے ستھیوں کا تماشا بھی دیکھ لیا جائے چنانچہ یہ فیصلہ کرتے ہی اس نے کار واپس رانہ ہاؤس کی طرف موڑی اور پھر رانہ ہاؤس پہنچ کر اس نے فائل رانہ ہاؤس میں موجود ایک مقصود تیجوری میں رکھ دی فائل رکھ کر جوزف سیدھا اس کمرے میں آیا جہاں ٹیلی فون موجود تھا اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے پھر جیسے ہی دوسری طرف سے ریسیور اٹھایا گیا جوزف نے جیب میں ہار ڈال کر سیٹی نکال لی اور اسے موں میں رکھنے کے بعد بولا بلیک پرنس پیکنگ مسٹر ایکس ٹو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بلو کراس فائل مجھے مل گئی ہے اوکے بائے جوزف نے کہا ارے ارے سنو تو فوراں ہی دوسری طرف سے تاہر کی بوکھلائی ہوئی آواز سنائی دی کیا سنوں بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم نے ملک کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا ہے ایک بار پھر شکریہ بائے جوزف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا اس کے چہرے پر دل فریب سی مسکراہت تاری تھی جوزف دوبارہ براندے میں آ کر بیٹھ گیا جہاں کرسیاں رکھی ہوئی تھی اور میز پر تازہ اخبارات موجود تھے اس نے ایک اخبار اٹھایا اور قتل و غالت کی خبروں کے علاوہ دوسری خبریں پڑھنے میں مصروف ہو گیا پھر اچانک اس کی نظریں اخبار کے کورے میں موجود ایک چھوٹے سے اشتہار پر پڑھی اور وہ چونک پڑا کیونکہ اشتہار بہت ہی عجیب و غریب تھا اشتہار کسی ڈاکٹر کی طرف سے تھا اور اس میں درج تھا کہ کسی بھی آدمی کے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی ضرورت ہے معافضے میں اسے خطیر رقم پیش کی جائے گی نیچے ڈاکٹر کا ٹیلی فون نمبر دیا گیا تھا جوزف سوچنے لگا کہ چھوٹی انگلی کی ضرورت آخر کس طرح پوری ہوگی اور کون شخص ہے جو اپنے ہاتھ کی انگلی کٹوانے پر تیار ہوگا جب اس کی سمجھ میں یہ عجیب و غریب اشتہار نہ آیا تو اس نے ڈاکٹر کو ٹیلی فون کرنے کی تھانی وہ اٹھا اور اس نے ٹیلی فون اٹھا کر باہر برامدے میں میز پر رکھا اور نمبر دیکھ کر ڈاکٹر سے رابطہ ملانے لگا چلنا مہو بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا ہیلو کیا ڈاکٹر زید بول رہے ہیں جوزف نے رابطہ قائم ہوتے ہی پوچھا ہاں میں ڈاکٹر زید بول رہا ہوں فرمائیے دوسری طرف سے ڈاکٹر کی آواز سنائے دی آج اخبار میں آپ کی طرف سے ایک اشتہار شائع ہوا ہے کیا آپ اس کی وضاحت کر سکتے ہیں جوزف نے پوچھا وضاحت کیسی ایک دولتمند آدمی کو انسانی ہاتھ کی چھوٹی انگلی چاہیے اس کے لیے وہ مناسب معافظہ دینے کے لیے تیار ہے ڈاکٹر زید نے جواب دیتے ہوئے کہا مگر کیا یہ انگلی کسی مردے کے ہاتھ سے نہیں کٹی جا سکتی جوزف نے پوچھا نہیں ہمیں زندہ ہاتھ کی انگلی چاہیے اگر آپ یہ انگلی دینا چاہیں تو پتہ نوٹ کر لیں ڈاکٹر زید نے سپار لہجے میں کہا فرمائیے جوزف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور ڈاکٹر زید نے اپنے کلینک کا مکمل پتہ بتا دیا جوزف نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا وہ سوچ رہا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبر ہے چنانچہ اس نے کافی دیر سوچنے کے بعد اس کا خوج لگانے کا فیصلہ کیا ڈاکٹر زید کا کلینک شہر کے ایک کونے میں تھا جب جوزف ڈاکٹر زید کے کلینک میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ ڈاکٹر زید اس وقت اپنے کلینک کے آپریشن تھیٹر میں ہیں جوزف ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا چنل لمحو بعد ڈاکٹر زید آپریشن تھیٹر سے باہر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکرار تھی اس کے پیچھے ایک منہنی سا زرد چہرے والا نوجوان تھا اس کے ہاتھ پر نئی پٹیاں بندی ہوئی تھی ڈاکٹر نے میز کی دراز سے نوٹوں کی ایک بڑی سی گردی نکال کر نوجوان کے حوالے کی اور نوجوان سر جھکائے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا فرمائیے ڈاکٹر زید نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا میں اشتہار کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں جوزف نے جواب دیا اوہ آپ دیر سے پہنچے ہمارا کام ہو گیا ہے شکریہ ڈاکٹر نے روکھے سے لہجے میں جواب دیا اور پھر دوبارہ آپریشن ٹھیٹر میں جانے لگا کیا وہ آدمی اس وقت آپریشن ٹھیٹر میں ہیں جسے انگلی چاہیے تھی میں اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں جوزف نے کہا نہیں مسٹر آپ اسے نہیں مل سکتے آپ جائیں مجھے کام کرنے دیں ڈاکٹر زید نے سپار لہجے میں کہا اور آپریشن ٹھیٹر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا جوزف چلنا میں کچھ سوچتا رہا پھر اٹھ کر ہسپتال سے باہر آ گیا اس نے فیصلہ کر لیا کہ جب یہ امیر آدمی ہسپتال سے باہر آئے گا تو وہ اسے دیکھے گا ضرور کیونکہ اس نے عجیب و غریب حرکت کی تھی کسی انسان کی جیتی جاگتی انگلی خریدنا اس طور میں ایک ایسی بات تھی کہ جوزف کا ذہن کسی طور پر مطمئنہ ہو رہا تھا بہرحال جوزف کار میں بیٹھا انتظار کرتا رہا تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ اس وقت چونکا جب اس نے ایک غیر ملکی کو ہاتھ پر پٹی باندھے باہر آتے دیکھا ڈاکٹر زید بھی اس کے ہمراہ تھا اور وہ اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا ڈاکٹر زید میں نے تمہیں معقول معافضہ دیا ہے اس لیے اس واقعہ کو تم نے بالکل بھول جانا ہے اس غیر ملکی نے سخت لہجے میں کہا اور ڈاکٹر نے اس بات میں ساری لا دیا اور غیر ملکی تیزی سے ایک بڑی سی سرخ رنگ کی کار میں بیٹھ گیا کار میں موجود ڈرائیور نے کار سٹارٹ کی اور پھر کار مڑ کر کمپاؤنڈ سے باہر نکل گئی ڈاکٹر زید تیزی سے واپس اندر چلا گیا تو جوزف نے بھی کار سٹارٹ کی اور اب وہ سرخ رنگ کی کار کا تاقب کر رہا تھا تھوڑی دیر بعد جب جوزف نے کار کو ایک غیر ملکی سفارت خانے میں داخل ہوتے دیکھا تو اس نے سر ہلا جیا اور پھر اس نے کار آگے لے جا کر روکی اور پیدل ہی واپس سفارت خانے کی طرف بڑھتا چلا گیا گیٹ پر مسلح دربان موجود تھا مجھے سفیر صاحب سے ملنا ہے جوزف نے دربان سے کہا کیا انہوں نے آپ کو وقت دیا ہوا ہے دربان نے مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں جوزف نے جواب دیا تو پھر ان سے آپ کا ملنا ناممکن ہے وہ بہت مصروف ہیں دربان نے اس بار رکھے لہجے میں جواب دیا اچھا ایسا کریں کہ ان صاحب سے ملوا دیں جو ابھی ابھی اندر گئے ہیں جن کے ہاں پر پٹی بندی ہوئی ہے وہ بھی مجھے کوئی بڑے افسر معلوم ہوتے ہیں جوزف نے بڑے معصوم لہجے میں کہا اوہ آپ مسٹر رونال کی بات کر رہے ہیں وہ یہاں فوجی اتاشی ہیں مگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ بیمار ہیں آپ ان سے کیسے مل سکتے ہیں دربان نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا مسٹر رونال کی رہشگہ کیا سفادت خانے کے اندر ہے جوزف نے پوچھا نہیں وہ سولہ کمپاؤنڈ روڈ پر رہتے ہیں کیوں دربان نے جوہ کر جواب دیتے ہوئے پوچھا کچھ نہیں ویسے ہی پوچھ رہا تھا جوزف نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑا اور اپنی کار کی طرف چل پڑا جوزف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مسٹر رونال سے ضرور ملے گا اور اس سے انگلی خریدنے کے متعلق تفصیل سے پوچھے گا اس کے ذہن میں انگلی خریدنے والی بات جیسے چپک کر رہ گئی تھی امران بلو ڈیول کے میک اپ میں ہوتل کارلش میں کمرہ ریزرف کرا چکا تھا اور اب وہ اپنے کمرے میں تھا اس نے ٹاسمیٹر بھی اپنے ساتھ ہی رکھا تھا اور اب وہ بلیک ڈیول کی طرف سے مزید ہدایات کے انتظار میں تھا اسی ادھیڑ بون میں تمام رات ازر گئی مگر بلیک ڈیول کی طرف سے کوئی کار نہ آئی پھر اگلے روز دپہر کے کھانے کے بعد امران نے دانش منزل کے نمبر گھمائے وہ تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ سر سلطان نے اس کے کہنے کے مطابق بلو کراس فائل دانش منزل میں پہنچا دی ہے یا نہیں ایکس ٹو سپیکنگ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے بلیک ڈیول کی آواز سنائی دی امران بول رہا ہوں امران نے کہا امران صاحب خضب ہو گیا بلو کراس فائل بلیک پرنس کے پاس پہنچ گئی ہے سر سلطان شدید زخمی ہو کر ہسپتال پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف سے بلیک ڈیول جیسے پھٹ پڑا کیا کہہ رہے ہو امران کا دماغ یہ سنتے ہی جیسے بھاگ سے اڑ گیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں جناب ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے بلیک پرنس کا فون ملا کہ بلو کراس فائل اس تک پہنچ گئی ہے اس سے پہلے ہسپتال سے میڈیکل سپریڈنٹ کا فون آیا تھا کہ سر سلطان زخمی حالت میں وہاں داخل ہوئے ہیں اور فوری طور پر امران سے ملنا چاہتے ہیں میں جب وہاں پہنچا تو سر سلطان نے بتایا کہ آپ کے کہنے کے مطابق انہوں نے سب سے پہلا کم یہی کیا کہ خفیہ ریکارڈ روم سے فائل نکلوائی اور وہ اسے لے کر دانش منزل کی طرف اپنی کار میں آ رہے تھے کہ اچانک ایک موٹر سائیکل سوار ان کی کار سے ٹکرا گیا سر سلطان نے جب اس کو برا بھلا کہا تو اس نے سر سلطان کو کار سے باہر کھینچ کر شدید زد و کوب کیا اور پھر سر سلطان کے سر پر اس نے کسی چیز سے وار کیا جس سے سر سلطان بے ہوش ہو گئے انہیں جب ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھے اور فائل غائب تھی ہسپتال والوں کا کہنا ہے کہ ایک لمبا تڑنگا ساہبشی سر سلطان کو ہسپتال لے آیا تھا اور پھر ناموں پتہ بتائے بغیر غائب ہو گیا بلیک زیرو نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا سر سلطان نے علجنے والے کا حلیہ بتایا ہے عمران نے پوچھا ہاں ان کے کہنے کے مطابق وہ کئی ہپی سا نوجوان تھا عام سی قدو کامت کا بلیک زیرو نے جواب دیا اوہ یہ بہت برا ہوا ہم نے فائل خود مجرم کے ہاتھ میں پہنچا دی اچھا ٹھہرو میں خود آ رہا ہوں عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس کے دماغ میں آندیاں سی چل رہی تھی پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا ٹرانس میٹر سے سی ٹی کی آواز نکلنے لگی عمران نے چونکہ ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو بلیک ڈیول سپیکنگ اور دوسری طرف سے بلیک ڈیول کی آواز سنائی دی ییس بلو ڈیول سپیکنگ پرام دس سینڈ اور عمران نے بلو ڈیول کے لہجے میں جواب دیا بلو ڈیول میں نے آج رات وزارت خارجہ کے خفیہ ریکارڈ روم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا ہے تم ایسا کرو کہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان کو اغوا کر لو ہم اس پر تشدد کر کے تمام تفصیلات معلوم کر لیں گے اور بلیک ڈیول کی آواز سنائی دی مگر باس سر سلطان تو ہسپتال میں شدید زخمی ہو کر پہنچے ہوئے ہیں اور مجھے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کوئی فائل گم ہو گئی ہے اور اور امران نے جواب جتے ہوئے کہا کیا کہہ رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہیں یہ معلومات کہاں سے ملیں اور بلیک ڈیول کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی باس میں نے سوچا کہ فارغ نہ رہوں لہٰذا میں نے سر سلطان کی کوٹھی کے دربان سے دوستی کر لی آج صبح جب میں اس سے ملنے گیا تو مجھے یہ رپورٹ ملی ہے اور امران نے جواب جیا اوہ کہیں وہ بلو کراس فائل تو نہیں تھی اور اور بلیک ڈیول نے چونکتے ہوئے کہا مجھے نام تو معلوم نہیں ہو سکا صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ کوئی اہم فائل غیب ہے اور امران نے جواب دیا اوہ میرے خیال میں یہ سب ڈراما ہے ہمیں فائل سے روکنے کے لیے یہ پروپے گنڈا کیا گیا ہے کیا تم نے تسلی کر لی ہے کہ واقعی سر سلطان ہسپتال میں ہیں اور زخمی بھی ہیں اور بلیک ڈیول نے پوچھا نہیں باس میں ابھی کمرے میں پہنچا تھا کہ آپ کی کال آگئی اور امران نے جواب دیا اچھا ایسا کرو کہ کمرہ نمبر تین سو تیرہ میں ریڈ ڈیول موجود ہے اور کمرہ نمبر تین سو چودہ پندرہ اور سولہ میں اس کے تین ساتھی تم ریڈ ڈیول سے رابطہ قائم کرو کوڈ بلیک ڈیول ہوگا انہیں یہ معلومات پہنچا دو اور میری کال کا انتظار کرو میں اس دورہ تحقیقات کراتا ہوں کہ اصل چکر کیا ہے امران نے ٹرانس میٹر اٹھا کر ایک طرف رکھا اور پھر دوبارہ اس نے ٹیلی فون اٹھا کر ایکس ٹو کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے ہیلو امران بول رہا ہوں دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی امران نے کہا تاہر بول رہا ہوں دوسری طرف سے بلیک ڈیول کی آواز سنائیدی تاہر اپنے میمبروں سے کہو کہ ہوتل کارلش کی کمرہ نمبر تین سو تیرہ چودہ پندرہ اور سولہ میں مقیم افراد کو اغوا کر کے دانش منزل پہنچا دیں میں سلسلطان کا پتہ کرنے ہسپتال جا رہا ہوں امران نے کہا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا اب چونکہ اسے بلو ڈیول کے میک اپ کی ضرورت نہ رہی تھی اس لئے اس نے بیک سے میک اپ باکس نکالا اور بلو ڈیول کا میک اپ اتارنے میں مصروف ہو گیا فیلحال اسے پوری توجہ بلیک پرنس پر دینی تھی وہ اسے جلدہ جل فائل واپس لینا چاہتا تھا جوزف سفارت خانے سے سیدھا اپنی کار کی طرف آیا اور پھر کار میں بیٹھ کر وہ چلنا میں سوچتا رہا کہ کیا وہ رات کو مسٹر رونالڈ کو چیک کرے یا فیلحال وہ رانہ ہوس چلا جائے مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مسٹر رونالڈ کو ابھی چیک کرے گا اسے یقین تھا مسٹر رونالڈ زیادہ دیر تک سفارت خانے میں نہ رکیں گے اور لازمی اپنی رہائشگاہ پر جائیں گے اس لیے اس نے مسٹر رونالڈ کے باہر نکلنے تک انتظار کار میں بیٹھ کر ہی کرنے کا فیصلہ کر لیا تقریباً آدھے گھنٹے بعد جوزف نے اسی سرخ کار کو سفارت خانے سے باہر آتے دیکھا اس کا رخ ادھر ہی تھا جدھر جوزف کی کار موجود تھی جب سرخ رنگ کی کار اس کے قریب سے گزری تو اس نے دیکھا کہ پچھلی سیٹ پر مسٹر رونالڈ ہاتھ پر پٹی باندے بیٹھا ہوا ہے کار جب کافی دور نکل گئی تو جوزف نے اپنی کار سٹارٹ کی اور پھر وہ اس کا تاقب کرنے لگا حسبت وقع سرخ رنگ کی کار کمپاؤنڈ روڈ کی طرف ہی جا رہی تھی جوزف بڑے اتمنان سے تاقب کر رہا تھا کیونکہ سڑک پر موجود بے شمار کاروں کی وجہ سے اسے اتمنان تھا کہ سرخ رنگ کی کار والے اس کے تاقب کا اندازہ نہ کر سکیں گے اور پھر مسٹر رونالڈ اس کی نظروں میں کوئی مجرم تو تھا ہی نہیں وہ تو بس اپنی ذہنی خلیش مٹانے کے لیے اس سے ملنا چاہتا تھا اس لئے اسے مزید اتمنان تھا کہ سرخ رنگ کی کار کسی تاقب کا خیال تک نہ ہوگا تھوڑی دیر بعد سرخ رنگ کی کار سولہ نمبر کوٹھی کے پھاٹک میں داخل ہو گئی یہ ایک جدید قسم کی کوٹھی تھی جس کی کمپاؤنڈ وال صرف چند فٹ انچی تھی جوزف نے کافی آگے جا کر کار روکی اور پھر پیدل چلتا ہوا وہ سولہ نمبر کوٹھی کے گیٹ پر پہنچا گیٹ پر ایک مسلح دربان موجود تھا مجھے مسٹر رونالڈ سے ملنا ہے جوزف نے دربان سے مخاطب ہو کر کہا وہ بیمار ہیں کسی سے نہیں مل سکتے دربان نے رکھے لہجے میں جواب دیا میرا تعلق شوگران کے سفارت خانے سے ہے اور مجھے انہیں ایک اہم پیغام پہنچانا ہے جوزف نے بہانہ مناتے ہوئے کہا اوہ اچھا ٹھہرو میں معلوم کرتا ہوں دربان شوگران سفارت خانے کا نام سن کر نرم پڑ گیا اور جوزف کا وہیں کھڑا چھوڑ کر وہ پھاٹے کے ساتھ بنے ہوئے کیابن میں گھستا چلا گیا وہ شاید ٹیلی فون پر بات کرنا چاہتا تھا جوزف بڑے اتمنان سے وہاں کھڑا رہا تھوڑی دیر بعد دربان باہر آیا سیدھے چلے جائیں پورچ میں آپ کو ان کا سیکرٹری مل جائے گا اس سے بات کر لیں دربان نے مہدبانہ لہجے میں جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا پھاٹا کے اندر داخل ہو گیا پورچ میں وہی سرخ رنگ کی کار موجود تھی اور وہاں ایک نوجوان بھی کھڑا اسے غور سے دیکھ رہا تھا آپ نے مسٹر رونالڈ کو کیا پیغام دینا ہے اور آپ شگران سفارت خانے میں کیا کام کرتے ہیں نوجوان نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا آپ زیادہ تفصیلات میں نہ پڑھیں مجھے مسٹر رونالڈ سے فوری طور پر ملوا دیں ورنہ ہو سکتا ہے کہ دیر ہونے سے آپ کے سفارت خانے کو ناقابل تلافی نقصان سے دوچار ہونا پڑ جائے جوزف نے بڑے باوقع لہچے میں کہا نوجوان چلنا میں کچھ سوچتا رہا پھر اس نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا اچھا آئیے آپ تشریف رکھیں میں مسٹر رونالڈ کو اطلاع کرتا ہوں اور پھر جوزف کو ایک سجے سجائے ٹرائنگ روم میں بٹھا کر خود باہر چلا گیا جوزف بڑے اتمنان سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد پردہ ہلا اور مسٹر رونالڈ اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھ پر ابھی تک پٹی بندی ہوئی تھی وہ تیز نظروں سے جوزف کا جائزہ لے رہے تھے کون ہو تم اور مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے رونالڈ نے تیز لہجے میں پوچھا دراصل میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ نے زندہ انسانی انگلی کیوں خرید دی ہے کیا آپ مردہ ہاتھ کے انگلی اپنے ہاتھ پر نہیں لگوا سکتے تھے جوزف نے بڑے اتمنان سے کہا اور مسٹر رونالڈ اس کے اس فکرے پر بری طرح چونک پڑے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں نے کوئی انسانی انگلی خرید دی ہے رونالڈ کا لہجہ اس بار خاصا سخت تھا اور جواب میں جوزف نے اشتہار سے لے کر یہاں تک آنے کی تمام تفصیلات بتا دی تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے جھوٹ پولا تھا کہ تمہارا تعلق شوگران سفارت خانے سے ہے رونالڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا یہ تو صرف آپ سے ملنے کا بہانہ تھا جوزف نے جواب میں مسکراتے ہوئے کہا مگر تم یہ سب کچھ کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو رونالڈ نے پوچھا بس اپنی ذہنی خلش مٹانے کے لیے مسٹر رونالڈ اس کے سوا میرا اور مقصد کچھ نہیں ہے جوزف نے جواب دیا آئیے میرے ساتھ ہم اندر جا کر باتیں کریں گے اچانک رونالڈ نے کہا اور پھر وہ تیزی سے مڑ گیا جوزف بھی اٹھ کر اس کے پیچھے چل دیا مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گئے مسٹر رونالڈ نے دیوار میں لگا ہوا ایک بٹن دبایا تو دیوار درمیان سے کھلتی چلی گئی اب وہاں سیڑیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھی چلیے مسٹر ٹیک خانے میں بیٹھ کر اتمنان سے باتیں کریں گے یہ ایک بہت بڑا راز ہے مسٹر رونالڈ نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوزف نے قدم آگے بڑھا دیے پھر جیسے ہی جوزف نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا رونالڈ نے پھرتی سے ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی دروازہ بند ہو گیا ہم؟ ذہنی خلیش اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذہنی خلیش کیا ہوتی ہے رونالڈ نے دان پیستے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ گیا عمران ہوتل کا آرلشتہ نکل کر سیدھا جنرل ہسپتال پہنچا وہ سلسلطان سے خود بات کرنا چاہتا تھا چنانچہ چلنا مہوں بعد وہ سلسلطان کے پاس بیٹھا تھا عمران بیٹے کچھ کرو وہ فائل بہت اہم ہے اگر وہ فائل ہمارے دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی تو غضب ہو جائے گا ہمارے تمام اہم دفاعی راز اس فائل میں موجود ہیں سلسلطان نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا آپ نے فائل کی گمشدکی کے متعلق کسی کو بتایا ہے عمران نے پوچھا نہیں ابھی نہیں اگر میں نے بتا جیا ہوتا تو اب تک پورے ملک میں ایک تہل کا مچ چکا ہوتا چونکہ میں نے وہ فائل ذاتی طور پر حاصل کی تھی اس لئے ظاہر ہے تمام بوجھ مجھ پر آ پڑے گا سلسلطان نے جواب جیا ٹھیک ہے آپ فیلحال کسی سے ذکر نہ کریں مجھے یقین ہے کہ میں جلد ہی وہ فائل واپس حاصل کرلوں گا عمران نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا اور پھر وہ وہاں سے اٹھایا یوں تو عمران نے سلسلطان کو تسلی دے دی تھی مگر وہ خود اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا اہم ترین فائل مجرموں کے پاس پہنچ چکی تھی جبکہ وہ خود ابھی تک مکمل اندھیرے میں تھا یہ پہلا کیس تھا جس میں وہ یوں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ بلیک پرنس کو کہاں ڈھونڈے کوئی کلو ہی نہ تھا اس کی ریڈی میٹ کھوپڑی بھی ان حالات میں جواب دے گئی تھی یہی سوچتا ہوا وہ ہسپتال کے استقبالیہ پر پہنچ گیا کاؤنٹر پر ایک نوجوان موجود تھا کیا اب صبح سے یہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں عمران نے جیب سے ایک کارڈ نکال کر نوجوان کو دکھاتے ہوئے کہا انٹیلیجنس چیف کا کارڈ دے کر نوجوان ایک دم مودب ہو گیا جی ہاں سر میں صبح سے ڈیوٹی پر ہوں نوجوان نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا یہ بتاؤ کہ جب وی آئی پی روم نمبر پندرہ کے مریض کو یہاں لائیا گیا تھا تو ان کے ساتھ کون تھا عمران نے پوچھا اوہ سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کی بات کر رہے ہیں آپ نوجوان نے چونکر پوچھا ہاں وہی عمران نے کہا جناب انہیں ایک کوئی حیکل حبشی لے کر آیا تھا اس نے خاکی رنگ کی وردی پہن رکھی تھی نوجوان نے جواب دیا اس نے کیا کہا تھا عمران نے پوچھا جناب اس نے کہا تھا کہ یہ وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان ہے اور ایک سڑک پر بہوش پڑے تھے کہ وہ انہیں اٹھال آیا تھا نوجوان نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر کیا ہوا عمران نے پوچھا بس جناب سیکرٹری وزارت خارجہ کا نام سن کر میں بوکھلا گیا اور دوڑتا ہوا ایمرجنسی ڈاکٹر کے پاس گیا اور جب میں نے انہیں سیکرٹری وزارت خارجہ کے متعلق بتایا تو وہ بھی بوکھلا گئے اور سب کے سب دوڑ پڑے سر سلطان کو فوراں ایمرجنسی وار میں لے جایا گیا اس دوران وہ حبشی نے جانے کہاں غائب ہو گیا تھا نوجوان نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا اس حبشی کا حلیہ کیا تھا عمران نے پوچھا بس جناب وہ حبشی تھا جیسے حبشی ہوتے ہیں مگر تھا بہت کوئی حیکل پورا دیو معلوم ہوتا تھا نوجوان نے الجے ہوئے لہجے میں جواب دیا کیا وہ سر سلطان کو خود اٹھا کر یہاں تک لیا تھا عمران نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا ہاں جناب اس نے سر سلطان کو یوں ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا جیسے بچے کوئی کھلو نہ اٹھاتے ہیں نوجوان نے جواب دیا شکریہ عمران نے کہا اور پھر تیزی سے ہسپتال سے باہر آ گیا اب اس کا روخ پارکنگ کے چوکی دار کی طرف تھا اور پھر چوکی دار نے بھی بتا دیا کہ وہ حبشی ایک مٹیالے رنگ کی کار میں آیا تھا تم نے کار کی نمبر پلیٹ دیکھی تھی عمران نے پوچھا نہیں جناب اس وقت تو خیال نہیں آیا تھا مگر اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ کار پر نمبر پلیٹ تو موجود ہی نہ تھی چوکی دار نے جواب دیا اور عمران سار ہلاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا اس کا ذہن ایک مخصوص انداز میں سوچ رہا تھا چلنا مہو بعد اس کی کار کا روخ رانہ ہوس کی طرف جانے والی سڑک پر مڑ گیا وہ کافی عرصے سے رانہ ہوس نہ گیا تھا اور آج حبشی کا حلیہ سن کر اسے بے اختیار جوزف یاد آ گیا تھا چلنا مہو بعد جب عمران رانہ ہوس پہنچا اور پھر کارل بیل کے جواب میں کسی نے پھاٹک نہ کھولا تو اس نے پھاٹک کے تالے میں ایک تار ڈال کر اسے مخصوص انداز میں گمائیا اور تالہ کھل گیا پھاٹک کھول کر عمران کار اندر لیتا چلا گیا پھر پوری کوٹھی کی تلاشی لینے پر اسے معلوم ہوا کہ جوزف غائب ہے اور اس کے ساتھ ہی ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والی مٹیالے رنگ کی کار بھی غائٹ تھی عمران نے سر ہلا دیا اب اس کے چہرے پر اتمنان کی جھلکیاں نمائیاں تھی اس نے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے ایکس ٹو سپیکنگ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرح سے بلیک زیرو کی آواز چنائی دی عمران بول رہا ہوں کیا رپورٹ ہے عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا آپ کے حکم کے مطابق ہوتل کارلش سے مجرموں کو اغوا کر کے دانش منزل لے آیا جا چکا ہے اور اس وقت وہ لاقب میں بند پڑے ہیں بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا ایسا کرو کہ سب میمبرز کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ شہر میں پھیل کر مٹیالے رنگ کی نئے مارڈل کی مزدہ کار تلاش کریں اس پر نمبر پلیٹ موجود نہیں ہے جتنی جلدی یہ کام ہو سکے کر لیں اور سنو انہیں یہ ہدایت بھی دے دو کہ اگر کہیں انہیں جوزف نظر آئے تو اس کی رپورٹ بھی کریں عمران نے کہا کیا مطلب جوزف تو رانہ ہوس میں ہوگا بلیک زیرو نے الجے ہوئے لہجے میں کہا نہیں میں اس وقت رانہ ہوس سے ہی بول رہا ہوں جوزف اس کار سمیت غائب ہے اور مجھے یقین ہے کہ جوزف کے ہاتھ آنے پر سارا مسئلہ حل ہو جائے گا عمران نے جواب دیا تو کیا بلیک پرنس جوزف ہی ہے بلیک زیرو نے چونکر پوچھا ہو سکتا ہے بہرحال جوزف کو تلاش کرو جلدی عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا جوزف نے جیسے ہی سیڑی پر قدم رکھا اس کی پشت پر سرور کسی آواز آئی اور دوسرے لمحے دیوار برابر ہو گئی جوزف چونکر مڑا اور پھر اس نے دروازہ کھولنے کی بے حد کوشش کی مگر بے سود وہاں کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی جس کے ذریعے وہ راستہ دوبارہ کھول سکتا وہ بے خیالی میں مار کھا گیا تھا اگر اسے علم ہوتا کہ رونال ایسا کرے گا تو وہ چوکنہ رہتا مگر اس کے یہ تصور میں بھی نہ تھا کہ رونال ایسا کر سکتا ہے وہ تو صرف اپنا تجسس دور کرنے آیا تھا جوزف نے جب محسوس کیا کہ اب اس سے دروازہ نہیں کھل سکتا تو وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلا گیا نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو ہر قسم کے سازو سامان سے خالی تھا جوزف سوچ رہا تھا آخر یہ چکر کیا ہے اسے کیوں اس تہخانے میں بند کیا گیا ہے اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور کی موجود کی کا اتمنان کیا اور ریوالور کو موجود پا کر اسے حوصلہ ہو گیا کہ اب وہ آسانی سے مار نہ کھا سکے گا مگر دوسرے لمحے جوزف بری طرح اچھل پڑا اس کی ناٹ نے ہلکی سی بھو سونگ لی تھی اس نے چونکر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے تہخانے کی چھت کے قریب ایک سوراخ میں سے ہلکا ہلکا دھوان سا اندر آتا محسوس ہوا دھویں کی مقدار آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی اور چل لمحوں بعد جوزف کا سر چکرانے لگا اس نے سانس روکنے کی کوشش کی مگر کب تک مجبور ہو کر اس نے جیسے ہی سانس لی اس کے ذہن پر تاریکی کے بادل چھاپے چلے گئے اور وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح پرش پر دھڑام سے گر گیا وہ بے ہوش ہو چکا تھا دھوان چل لمحے تہخانے میں چکراتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہوتا چلا گیا تھوڑی دیر بعد تہخانے کا دروازہ کھلا اور رونالڈ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ گیا اس کے پیچھے دو مشینگن بردار نوجوان تھے رونالڈ کے کہنے پر ایک نوجوان نے جھک کر جوزف کی بہوشی کا اتمنان کیا اسے اٹھا کر روم نمبر بارہ میں لے آؤ رونالڈ نے کرخ لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا اور خود تیزی سے واپس مڑ گیا رونالڈ کے ساتھیوں نے مشینگن نے کانتھوں پر لٹکائیں اور پھر ان دونوں نے جوزف کو بڑی مشکل سے اٹھایا اور تقریباً گھسیڑتے ہوئے سیڑھییں چڑھ کر اوپر آ گئے مختلف رہداریوں اور کمروں سے گزر کر وہ جوزف کو لے کر ایک بڑے سے کمرے میں پہنچ گئے اس کمرے کے درمیان میں ایک بڑی سی میز موجود تھی جس کے ساتھ چمرے کی مضبوط بیلٹیں منسلک تھیں اور رونالڈ بھی اس کمرے میں کھڑا تھا اسے میز پر لٹا کر اچھی طرح بان دو رونالڈ نے کہا اور جوزف کو لے آنے والوں نے اس کے حکم کی فوری تعمیل کی تھوڑی دیر بعد جوزف کو میز پر چمرے کی مضبوط بیلٹوں سے بان دیا گیا اب اس کے لئے حرکت کرنا بھی ناممکن ہو گیا تھا دروازہ بند کر دو اور تم میں سے ایک باہر جا کر پہرا دے رونالڈ نے کہا اور ان میں سے ایک نے موت بانا انداز میں سر جھکایا اور پھر تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ دوسرے نے آگے بڑھ کر دروازے کو بند کر دیا رونالڈ ایک طرف رکھی ہوئی کرسی پر اتمنان سے بیٹھ گیا اسے ہوش میں لے آو رونالڈ نے کہا اور اس کے ساتھی نے علماری میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پھر شیشی کا ڈھکن کھول کر اسے میز پر بے ہوش پڑے جوزف کی ناک سے لگا دیا چند ہی لمحوں بعد جوزف نے آنکھیں کھول دیں اور اس نوجوانے شیشی ہٹا کر اس پر ڈھکن بند کر دیا اور پھر شیشی واپس علماری میں رکھ دی ترکیب نمبر سولہ استعمال کرو رونالڈ نے کلسی پر بیٹھے بیٹھے حکم دیا اور اس کا ساتھی کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی ایک چھوٹی سی مشین کی طرف بڑھ گیا اس نے مشین اٹھائی اور اس میں سے نکلی ہوئی تار کو اس نے بجلی کے پلگ میں جوڑ دیا اور پھر مشین لے کر وہ جوزف کے سر کے قریب کھڑا ہو گیا پہلا جھٹکا دو رونالڈ نے سرد لہجے میں کہا اور مشین گن بردار نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین کا ایک بٹن دبا دیا بٹن دبتے ہی مشین میں سے ایک راڈ باہر نکل آیا اور پھر مشین گن بردار نے راڈ کو جوزف کے گال کے ساتھ ٹچ کیا دوسرے لمحے کمرہ جوزف کی بھیانک چیخ سے گونج اٹھا جوزف کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار ابرائے راڈ گال کے ساتھ ٹچ ہوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم کی تمام رگیں ایک جھٹکے سے ٹوٹ رہی ہوں اس نے بری طرح ادھر ادھر سر ماننا شروع کر دیا سنا مسٹر یہ بلکل معمولی سا جھٹکا تھا بہتر یہ ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو ورنہ دوسرا جھٹکا تمہیں قیامت تک یاد رہے گا رونالڈ نے کٹسی سے کھڑے ہو کر جوزف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے صفاق لہجے میں کہا تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو میں تو صرف اپنا تجسس مٹانے کے لئے یہاں آ گیا تھا جوزف نے تکلیف کی شدت سے کراہتے ہوئے کہا اس کے پیٹ میں شدید انٹھن ہو رہی تھی اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کا تمام نظام گڑڑ ہو گیا ہے اسے ذرا طاقتور سا جھٹکا دو تاکہ اس کا تجسس دور ہو سکے رونالڈ نے سرد لہجے میں اپنے ساتھی سے کہا اور اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین کا راد ایک بار پھر جوزف کی گال سے لگا دیا اس بار اس نے چند لمحے راد جوزف کے گال سے لگائے رکھا اور جوزف کے حلق سے پیہ در پہ چیخیں نکل گئیں اس کا پورا جسم بری طرح تڑپنے لگا آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں اور چہرے کی خال جیسے سمٹ کر رہ گئی پورا جسم پسینے سے تر ہو گیا تھا جوزف کے ذہن میں چنگاریاں سے چھوٹنے لگیں اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس کے دل کو اپنے ہاتھ میں دبا کر بری طرح مسل رہا ہے اب مجھے یقین ہے کہ تمہارا تجسس دور ہو گیا ہوگا اس لیے اپنے متعلق سب کچھ بتا دو ورنہ رونالڈ نے سرد لہجے میں کہا مم میرا نام جوزف ہے یقین کرو میں صرف انگلی کا اشتہار پڑھ کر یہاں تک آیا تھا جوزف نے بری طرح کراہتے ہوئے کہا اس کا دماغ معاف سا ہو گیا تھا تم کیا کام کرتے ہو رونالڈ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا مم میں عمران کا ساتھی ہوں اور اس کے ساتھ رہتا ہوں جوزف نے جیسے بے اختیار ہو کر جواب دیا عمران نام سنتے ہی رونالڈ بری طرح اچھل پڑا ہاں عمران میرا باس ہے جوزف نے جواب دیا وہی عمران جو کنگ روڈ کے فلیڈ نمبر دو سو میں رہتا ہے رونالڈ نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا ہاں وہی جوزف نے جواب دیا تم میرے پیچھے کیسے لگے کیا عمران نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا رونالڈ نے پوچھا نہیں مجھے تو بات سے ملے عرصہ ہو گیا ہے جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا اسے ایک اور لمبا جھٹکا دو اس کا دماغ ابھی تک درست نہیں ہوا رونالڈ نے ایک بار پھر مشین بردار سے کہا اور اس نے مشین انچی کر لی ٹھہرو مجھے بات سے ملے عرصہ ہو گیا ہے جوزف نے گھگی آتے ہوئے کہا پھر تم میرے پیچھے کیسے لگے دیکھو اس بار تجسس کا نام نہ لینا ورنہ رونالڈ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا اور جوزف کا جی چاہا کہ وہ اپنا سر پیٹ لے اب ظاہر ہے کہ وہ کیا کہہ سکتا تھا وہ واقعی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہاں آیا تھا مم میں سچ کہہ رہا ہوں تم یقین کرو میں سچ کہہ رہا ہوں جوزف نے گھگی آتے ہوئے لہجے میں کہا سنو آخری بار کہہ رہا ہوں سچ بول تو انہا مجھے ایسے طریقے آتے ہیں کہ پتھر بھی بول پڑتے ہیں بلیک ڈیول کو لوگ یوں ہی بلیک ڈیول نہیں کہتے رونالڈ نے چیختے ہوئے کہا کیا کہا بلیک ڈیول تو تم بلیک ڈیول ہو جوزف کی آنکھیں حیرت اور خوف کے مارے بری طرح اُبل پڑی ہاں میں بلیک ڈیول ہوں اب چونکہ تم زندہ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے اس لئے تمہیں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے رونالڈ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اوہ اب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم بلیک ڈیول ہو اگر مجھے معلوم ہوتا تو کیا میں اسی طرح آرام سے چلا آتا کاش مجھے پہلے معلوم ہو جاتا جوزف نے دان پیستے ہوئے کہا تم مجھے کیسے جانتے ہو سچ سچ پوری تفصیل بتا دو بلیک ڈیول نے سرد لہچے میں کہا تمہیں کون نہیں جانتا شاپنگ سیٹر کی بیدرے قتل و غارت کیا کسی کو بھول گئی ہے تم ظالم اور صفاق درندے ہو ہاں ہاں تم درندے ہو انسان نہیں ہو جوزف کی دماغی رو یک دم پلٹ گئی اوہ تو تم بہت کچھ جانتے ہو مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ تم قام خواہ یہاں تک نہیں آگئے بلیک ڈیول نے کہا ہاں میں بہت کچھ جانتا ہوں میں تمہارے گرین ڈیول کو بھی جانتا ہوں وہ میرے ہی ہاتھوں ہلاک ہوا تھا میں تمہارے گورلن ڈیول کو بھی جانتا ہوں اس کا خادمہ بھی میرے ہی ہاتھوں ہوا تھا کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم بلیک ڈیول ہو تو میں وہیں ڈاکٹر زیاد کے پاس ہی تمہاری گردن مرود دیتا جوزف جب بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا اوہ تو وہ تم ہو بہت خوب کالے دیو اب میں اپنے ساتھیوں کا انتقام تمہاری لاشتے بھی لوں گا بلیک ڈیول نے چیختے ہوئے کہا تم چیختے رہو میرے ساتھ جو مرضی آئے کر لو میرے ٹکڑے اڑا دو اپنے تمام ہتھیار آزمالو مگر تم بلو کراس فائل مجھ سے حاصل نہیں کر سکتے جوزف کا دماغ واقعی ماوف ہو چکا تھا اور وہ خود ہی سب کچھ بتاتا چلا جا رہا تھا بلو کراس فائل کہاں ہے بلو کراس فائل جلدی بتاؤ ورنہ یاد رکھنا میں تمہاری زبان کار ڈالوں گا آنکھیں پھوٹ دوں گا ناک توڑ ڈالوں گا تمہارا ایک ایک ریشہ لیدہ کر دوں گا رونالڈ بلو کراس فائل کا نام سنتے ہی بری طرح چیخت پڑا مگر جواب میں جوزف خاموش رہا اس نے کوئی جواب نہ دیا اور پھر رونالڈ نے آگے بڑھ کر اپنے ساتھی کے ہاتھ سے مشین جھپٹی اور اس کے راڈ کو پوری قوت سے جوزف کے گال میں گھسیڑ دیا جوزف کے حلق سے بھیانک چیخوں کا جیسے سہلاب سا امڑ آیا اس کا پولا جسم اس طرح پھڑک رہا تھا جیسے اس کی نسنا سے روح نکل رہی ہو اور پھر رونالڈ نے ایک جھٹکے سے راڈ واپس کھینچ لیا مگر تکلیف کی انتہا کی وجہ سے جوزف بے ہوش ہو چکا تھا رونالڈ کا چہرہ پھوسے سے سرخ ہو رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے بلوک راز فائل کا سن کر اس پر کوئی دورہ سا پڑ گیا ہو اس نے ایک جھٹکے سے مشین ایک طرف پھینک دی اسے ہوش میں لے آو جلدی کرو رونالڈ حلق کے بل چیخا اور اس کا ساتھی بوکھلا کر واپس مڑا اور پھر اس نے کمرے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی میز پر سے پانی کا بھرا ہوا جگ اٹھایا اور لاکر پورے کا پورا جوزف کے چہرے پر انڈیل دیا جوزف نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی بتاؤ فائل کہا ہے بتاؤ ورنہ رونالڈ نے چیخ کر کہا اور وہ اپنا فکرہ مکمل نہ کر سکا اور ہاپنے لگا میں مر جاؤں گا لیکن فائل کے متعلق کچھ نہیں بتاؤں گا میں نے اس ملک کا نمک کھایا ہے میں اس ملک سے غداری نہیں کر سکتا جوزف نے جواب میں چیختے ہوئے کہا آری لے آو فورا آری لے آو میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں بتاتا رونالڈ نے چیخ کر کہا اور اس کا ساتھی بھاگ کر علماری کی طرف بڑھ گیا چلنا مہو بعد وہ ایک چھوٹی سی آری اٹھا لیا یہ الیکٹرک آری تھی اس کا کنیکشن لگاؤ اور آری سے اس کی ناکھ کارڈ ڈالو رونالڈ نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھی نے فورا پہلی مشین کا کنیکشن ہٹا کر وجلی سے چلنے والی آری کا کنیکشن جوڑ دیا وہ خود بھی شاید پاگل ہو چکا تھا اس کا ساتھی تیزی سے آری لیے جوزف کی طرف بڑھا اور پھر اس نے پھرتی سے موٹر کا بٹن دبایا اور آری سرور کی تیز آواز سے چل پڑی دوسے لمحے اس نے آری جیسے ہی جوزف کی ناکھ سے لگائی جوزف اس بری طرح تڑپا کہ چمڑے کی مضبوط بیلٹس بھی کڑاکے سے ٹوکتی چلی گئیں اور جوزف میز سے اچھل کر ان پر جا گیا اس کی ناکھ کی ہڈی آدھی سے زیادہ کٹ چکی تھی اور اس میں سے خون فوارے کی طرح نکل رہا تھا جوزف نے بیلٹوں سے آزاد ہوتے ہی انتہائی پھرتی سے رونال کے ساتھی کو پکڑا اور دوسرے لمحے اس نے پوری قوت سے اسے اٹھا کر دیوار سے دے مارا کمرہ ایک بھیانک چیخ سے گونج اٹھا اور رونال کے ساتھی کا سر دیوار سے ٹکرا کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اس کے کاندے سے لٹکی ہوئی مشین گن اچھل کر دور جا گیری تھی اور پھر جوزف نے اس مشین گن کی طرف چھلانگ لگا دی مگر رونال نے اس سے بھی زیادہ پھرتی دکھائی اور وہ جیسے اڑتا ہوا سیدھا دروازے پر جا گیرا پھر اس سے پہلے کہ جوزف مشین گن اٹھا کر مڑتا وہ دروازے سے باہر نکل چکا تھا اور اس نے دروازہ باہر سے بند کر دیا جوزف نے رونال کو باہر جاتے دیکھا تو مشین گن کا ٹرائگر دبا دیا اور مشین گن سے گولیوں کی بجھار نکل کر دروازے پر پڑی اور اس میں بے شمار سراغ ہوتے چلے گئے جوزف نے اس وقت تک ٹرائگر سے ہاتھ نہ ہٹایا جب تک مشین گن کا تمام میکزین خالی نہ ہو گیا اور پھر اس نے جھٹکے سے مشین گن ایک طرف پھینک دی اور وہ میز پر مردہ پڑے بلیک ڈیول کے ساتھی کی طرف پڑھا اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کمیز پھاڑی اور پھر اپنی ناک پر بان لی غصے اور تکلیف کی شدت سے اس کا تمام چہرہ بگڑ گیا تھا اور پورا جسم یوں پھڑک رہا تھا جیسے اس کے جسم میں مسلسل بجلی کی رو دوڑ رہی ہو اگر اس وقت رونال اس کے ہتھے چڑ جاتا تو نجانے اس کا کیا حشر ہوتا ناک پر پٹی باننے کے بعد جوزف تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا مگر فولات کا بنا ہوا مضبوط دروازہ بے شمار سراخ ہونے کے باوجود مضبوطی سے بندہ تھا پھر جوزف نے غصے کی شدت سے اس پر ٹکریں ماننا شروع کر دیں مگر اچانک کمرے میں ایک بار پھر گہرے سپیہ درنگ کا دھوان چکرانے لگا اور پھر تھوڑی دیر بعد جوزف بے ہوش ہو کر وہیں دروازے کے قریب ہی گر گیا سفتر اور کیپٹن شکیل دونوں ایکسٹو کے حکم پر پورے شہر میں جوزف اور اس کی کار کو ڈھونٹے پھر رہے تھے انہوں نے تمام ہوتل چھان مارے سڑکیں گھنگال ڈالیں مگر انہیں کہیں بھی اس کی سب کی کار نظر نہ آئی اگر اس مادل اور کلر کی کار نظر آئیں تو ان سب پر نمبر پلیئرز موجود تھیں میرا خیال ہے کہ شہر کے مضافات بھی دیکھ لیے جائیں تو بہتر ہے کیپٹن شکیل نے کہا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں سفتر نے سر ہی لاتے ہوئے کہا اور پھر اس نے کار کا رخ مضافات کی طرف موڑ دیا وہ دونوں ایک ہی کار میں سوار تھے اور سفتر ڈرائیونگ کر رہا تھا گل فشار کا لونی جانے کے لیے وہ جیسے ہی کمپاؤنڈ روڈ پر مڑے انہیں دور سے ہی جوزف کی کار سرڑکے کنارے کھڑی نظر آ گئی میرا خیال ہے یہی وہ کار ہے جس کی ہمیں تلاش ہے کیپٹن شکیل نے اس پر نظر پڑتے ہی کہا اور سفتر نے بھی سر ہلا دیا اور پھر انہوں نے کار سے ذرا دور جا کر اپنی کار روک دی اور وہ دونوں اتر کر اس کار کی طرف پڑھنے لگے کار خالی تھی انہوں نے اچھی طرح کار کو چیک کیا اور جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی کار ہے جس کی انہیں تلاش تھی تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا یہاں بڑی بڑی کوٹھیوں کی کتاریں تھی اور کار جس کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی وہ کوٹھی کسی پروفیسر کی تھی میرا خیال ہے ایکس ٹو کو اطلاع دے دی جائے پھر جیسے وہ حکم دیں کیپٹن شکیل نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سفدر سے مخاطب ہو کر کہا ہاں تم یہی ڈھہرو میں ٹیلی فون بوٹھ تلاش کرتا ہوں سفدر نے جواب دیا اور پھر وہ تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا چالنا مہوں بعد اس کی کار سٹارٹ ہوئی اور پھر تیزی سے مڑتی ہوئی شہر کی طرف دوڑنے لگی کیپٹن شکیل بڑے اتمنان سے جوزف کی کار کے قریب کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس سے تھوڑی دور واقع کوٹھی کا پھاٹر کھلا اور اس میں سے سرخ رنگ کی کار خاصی تیز رفتاری سے باہر نکلی اور پھر مڑ کر ادھر آنے لگی جدھر کیپٹن شکیل جوزف کی کار کے قریب کھڑا تھا کیپٹن شکیل کی نظریں اتفاقہ نہیں کار پر جم سی گئیں ڈرائیونگ سیٹ پر ایک غیر ملکی نوجوان بیٹھا ہوا تھا اس کے ساتھ ایک اور غیر ملکی تھا جس کے ہاتھ پر پٹی بندی ہوئی تھی اس نے وہ ہاتھ کھڑکی سے ٹکار رکھا تھا اور پھر جیسے ہی کار اس کے قریب سے گزری اس کی نظریں بے اختیار پچھلی نشست پر پڑھیں اور دوسرے لمحے وہ چونک سا پڑھا اسے پچھلی نشست پر خاکی کپڑوں کی ایک جھلکسی محسوس ہوئی تھی کوئی خاکی کپڑوں میں ملبوس شخص پچھلی سیٹ پر پڑھا ہوا تھا جس جگہ کیپٹن شکیل کھڑا تھا وہاں سڑک پر ایک ہلکا سا گڑھا تھا کار چونکہ خاصی تیز رفتاری سے وہاں سے گزری تھی اس لیے اسے اچھا خاصا جمپ لگا اور اس جمپ کی وجہ سے اس کی نظروں میں پچھلی نشست پر موجود کسی شخص کے خاکی کپڑوں کی جھلک نظر آگئی تھی کہیں یہ جوزف نہ ہو کیپٹن شکیل نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے جوزف کی کار کی طرف بڑھ گیا جوزف کی کار کا وہاں موجود ہونا اور خاکی کپڑوں کی جھلک اس کے ذہر میں کھٹک سی گئی اور اس نے فیسٹا کر لیا کہ اسے چیک کر لینا چاہیے اگر اس کا شبہ غلط ہوگا تو وہ راستے میں سے ہی واپس آجے گا کیپٹن شکیل نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر ماسٹر کی نکال کر اس نے کار کا دروازہ کھولا اور اچھلکا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا پھر انجل چلانے میں بھی ماسٹر کی ہی کام آئی اور دوسرے لمحے جوزف کی کار اچھلکا سڑک پر آ گئی سورخ رنگ کی کار اس دوران خاصی دور جا چکی تھی مگر چونکہ سڑک آگے کافی دور تک سیڈی چلی گئی تھی اس لئے کیپٹن شکیل مطمئن تھا اس نے ایکسی لیٹر دبایا اور پھر کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی سورخ رنگ کی کار کے قریب ہوتی چلی گئی چونکہ کیپٹن شکیل صرف اپنا شبہ مٹانا چاہتا تھا اس لئے وہ جلد از جل سورخ رنگ کی کار کے قریب پہنچنا چاہتا تھا پھر دونوں کاروں کا فاصلہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا چلا گیا کیپٹن شکیل کو یوں اندھی اور طوفان کی طرح اپنے پیچھے آتا دیکھ کر سورخ رنگ کی کار کی رفتار اور بھی تیز ہو گئی اور کیپٹن شکیل کا شبہ یقین میں بدرنے لگا اس نے دان پیستے ہوئے ایکسی لیٹر پوری قوت سے دبا دیا اور کار جیسے ہوا میں اڑنے لگی درمیانی فاصلہ اور بھی زیادہ تیزی سے کم ہوتا چلا گیا پھر جلد ہی کیپٹن شکیل کی کار سورخ رنگ کی کار کے برابر پہنچ گئی اور دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے ایک طویل سانس لی پچھلی سیٹ پر واقعی جوزف پڑا ہوا تھا وہ شاید بے ہوش تھا اسی لمحے کیپٹن شکیل کی کار پر فائر ہوا اور گولی کیپٹن شکیل کے کار کے قریب سے گزرتی ہوئی دوسری کھڑکی سے پار نکلتی چلی گئی کیپٹن شکیل نے جلدی سے ایکسی لیٹر پر دباؤ کم کیا اور دوسری گولی کار کے سامنے سے گزرتی چلی گئی کیپٹن شکیل نے پھرتی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکالنا چاہا مگر دوسرے لمحے کار نے جھٹکے کھانے شروع کر دیئے اور کیپٹن شکیل نے چونکر ڈیش بورڈ کی طرف دیکھا پیٹرول کی مقدار دکھانے والی سوئی صفر پر لرز رہی تھی کار کی ٹینک کی خالی ہو چکی تھی اور جب تک کیپٹن شکیل سار اٹھا تھا سرخ رنگ کی کار اس سے خاصی دور جا چکی تھی پھر کار کی رفتار تیزی سے آہستہ ہوتی چلی گئی اور اسی لمحے کیپٹن شکیل کی نظریں ایک پیٹرول پمپ کی طرف اٹھ گئیں اس نے تیزی سے کار کا رخ پیٹرول پمپ کی طرف موڑ دیا اور کار آہستہ آہستہ جھٹکے کھاتی ہوئی پیٹرول پمپ پر جا کر رک گئی جلدی سے پیٹرول ڈالو ٹینکی بھر دو کیپٹن شکیل نے دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا اس کا چہرہ اپنی ناکامی پر سرخ ہو رہا تھا اسے یقین تھا کہ اگر تھوڑا سا پیٹرول اور ہوتا تو وہ کسی حالت میں بھی سرخ کار کو نکلنے نہ دیتا مگر اب بجبوری تھی بہرحال سرخ کار کے نمبر اس کے ذہن میں موجود تھے اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے ڈھونڈ لینے میں کامیاب ہو جائے گا پمپ وائے نے کار میں پیٹرول بھننا شروع کر دیا جب ٹینکی فول ہو گئی تو اس نے پمپ نکال کر ڈھکن لگا دیا کیپٹن شکیلنے سے پیٹرول کی رقم دی اور پھر کار میں بیٹھ کر اس نے کار کا رخ واپس اس طرف موڑ دیا جدر سے وہ آیا تھا اسے معلوم تھا کہ وہاں سفدر پریشان کھڑا ہوگا اور پھر دور سے ہی اسے سفدر کی کار سڑک پر اپنی طرف آتی دکھائی دی اس نے قریب جا کر کار روک دی اور سفدر کی کار بھی روک گئی تم کہاں چلے گئے تھے سفدر نے پوچھا اور جواب میں کیپٹن شکیلنے جوزف اور سورہ فرنک کی کار کے متعلق سب کچھ بتا دیا اوہ بڑا غزب ہوا مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی کار یہاں چھوڑ کر جوزف کی کار لے جاتا سفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا تم نے رپورٹ کر دی کیپٹن شکیلنے کار سڑکے کنارے لگاتے ہوئے پوچھا ہاں ایکسو نے عمران کو یہاں بیجا ہے اب وہ ہمیں لیٹ کریں گے ویسے تم نے کار کون سی کوٹھی سے نکلتے دیکھی تھی سفدر نے بھی کار ایک طرف روک کر نیچے اترتے ہوئے پوچھا اور کیپٹن شکیلنے دور مٹیالے رنگ کی کوٹھی کی طرف اشارہ کر دیا تم یہی رکو میں ذرا جا کر دیکھتا ہوں کہ یہ کوٹھی کس کی ہے سفدر نے کہا اور پھر پیدل ہی اس کوٹھی کی طرف چل پڑا جوزف کو جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک عجیب سے کمرے میں پڑا پایا وہ ایک لمبی سی آرام کلسی پر لیٹا ہوا تھا اور اس کے سر پر ایک بڑی سی مشین موجود تھی اس کا جسم نائلون کی مضبوط رسیوں سے بندہ ہوا تھا اس نے سر موڑ کر دیکھا تو قریب ہی رونال کھڑا تھا اس کی سرد نظریں جوزف پر جمی ہوئی تھی قریب ہی سفید رنگ کا کوٹ پہنے ایک شخص ہاتھ میں سرنج لیے اس میں سبز رنگ کا کوئی سیال مادہ بھر رہا تھا مم میں کہا ہوں جوزف نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اب تم صحیح جگہ پہنچ گئے ہو ابھی تم سب کچھ پتا دوگے رونال نے سرد لہجے میں کہا اور اسی لمحے سفید کوٹ پہنے شخص نے آگے بڑھ کر جوزف کے باز میں سرنج کی سوئی گھومت دی اور سبز رنگ کا سیال مادہ ٹیزی سے جوزف کے جسم میں انجیکٹ ہوتا چلا گیا تم مجھ سے کچھ معلوم نہ کر سکو گے میرا نم جوزف ہے جوزف دی گریٹ مجھے شکست دینا ناممکن ہے جوزف نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا اور رونال کے چہرے پر ایک تنزیہ مسکراہت تیرتی چلی گئی سفید کوٹ والے نے ایک جھٹکے سے سوئی باہر نکال لی اور پھر ہاتھ بڑھا کر جوزف کے سر پر لگی ہوئی مشین نیچے کر دی اس مشین نے جوزف کے جسم کو پوری طرح سے ڈھانپ لیا مشین کا وہ حصہ شفاف شیشے کا بنا ہوا تھا اور جوزف کو مشین میں سے سب کچھ نظر آ رہا تھا اب آپ اس سے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں سفید کوٹ والے نے مسکراتے ہوئے رونال سے مخاطب ہو کر کہا اور رونال نے مسکراتے ہوئے مشین کے ساتھ لگا ہوا مائک پکڑ لیا اور پھر اس نے سفید کوٹ والے کو اشارہ کیا اور وہ تیزی سے چلتا ہوا سامنے موجود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل گیا اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا تمہارا نام کیا ہے رونال نے مائک میں بولتے ہوئے پوچھا اور جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن میں کن خجورے سے رنگنے لگے ہوں اس نے خاموش رہنا چاہا مگر چل نہ مہو بعد اسے یوں محسوس ہوا جیسے اگر اس نے بلیک ڈیول کی بات کا جواب نہ دیا تو اس کا دماغ کسی بم کی طرح ایک دھماکے سے پھڑ جائے گا جوزف جوزف کے موہ سے بے اختیار نکل گیا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے جواب دینے کے بعد اس کے ذہن پر پڑنے والا دباؤ یک لخت ہٹ گیا ہو بلو کراس فائل کہاں ہے رونال نے دوسرا سوال کیا اور جوزف کے ذہن پر ایک بار پھر شدید دباؤ پڑنے لگا رانہ ہاؤس میں جوزف کے موہ سے ایک بار پھر بے اختیار نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی دباؤ ہٹتا چلا گیا اس مشین کی وجہ سے اس کی قوت ارادی شاید بالکل ہی ختم ہو گئی تھی یہ رانہ ہاؤس کہاں ہے رونال نے پوچھا شاہرہ رومی پر جوزف نے جواب دیا کیا نمبر ہے رونال نے سوال کیا پانچ سو ایک جوزف نے کہا فائل تمہیں کہاں سے ملی رونال نے پوچھا اس کے تہرے پر اب اتمنان کا تاثر نمائی تھا سرسلطان کی پندلی سے بندی ہوئی تھی جوزف نے جواب دیا رانہ ہاؤس میں کون رہتا ہے رونال نے پوچھا وہ باس کی کوٹھی ہے مگر باس وہاں نہیں رہتا میں اکیلا ہی رہتا ہوں جوزف نے جواب دیا فائل اس وقت کہاں موجود ہے رونال نے سوال کیا رانہ ہاؤس کے تہر خانے میں الماری کے ایک خفیہ خانے میں جوزف نے جواب دیا تمہارے علاوہ اس فائل کے متعلق اور کسے علم ہے رونال نے پوچھا اور کسی کو علم نہیں جوزف نے کہا اور رونال نے مائک دوبارہ مشین کے سال لٹکا دیا اور پھر وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا رونال کے باہر جاتے ہی وہی سفید کوٹ والا اندر داخل ہوا اس کے پیچھے دو آدمی اور تھے جنہوں نے کاندوں سے مشین گن نے لٹکائی ہوئی تھی سفید کوٹ والے نے مشین ایک طرف ہٹائی اور پھر جوزف کے جسم پر بندی ہوئی رسیاں کھولنے لگا یہ گڑھ بڑھ نہ کر دے ایک مشین گن بردار نے سفید کوٹ والے سے مخاطب ہو کر کہا نہیں کم سے کم ایک گھنڈے تک یہ حرکت بھی نہ کر سکے گا اتمنان رکھو سفید کوٹ والے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا جب تمام رسیاں کھل گئیں تو جوزف نے محسوس کیا کہ واقعی اس کا تمام جسم مفلود ہو چکا ہے وہ اپنی انگلی بھی نہیں ہلا سکتا تھا اسے یہاں سے لے جاؤ سفید کوٹ والے نے کہا اور ان دونوں نے آگے بڑھ کر جوزف کو نیچے گھسیڑ لیا اور پھر وہ اسے اٹھائے دروازے کی طرف بڑھ گئے جوزف پچھلی سیٹ پر بھی ہوش پڑا تھا امران نے چونکر پوچھا ہاں میں نے خود چیک کیا ہے کاش کار کا پٹرول ختم نہ ہو جاتا تو میں انہیں روک لیتا کیپٹن شکیل نے جواب دیا اس وقت وہ کمپاؤنڈ روڈ پر کھڑے تھے اور امران ابھی ابھی وہاں پہنچا تھا سورخ رنگ کی کار مسٹر رونالڈ کی کوٹھی سے نکلی تھی مسٹر رونالڈ کا تعلق روسیائی سفارت خانے سے ہے سفدر نے کہا ہاں کار کے جو نمبر کیپٹن شکیل نے بتایا ہیں وہ روسیائی سفارت خانے کے ہی ہیں امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر اس وقت گہری سنجید کی تاری تھی اور پیشانی پر موجود سلوٹیں بتا رہی تھی کہ اس کا ذہن کسی گہری سوچ میں غرق ہے سفدر تم رانہ ہاؤس کی نگرانی کرو دانش منزل سے بی فائف ٹرانس میٹر لے لو اگر کوئی مشکوک آدمی اس میں داخل ہو تو مجھے فوراً اطلاع کرو اور کیپٹن شکیل تم بھی دانش منزل سے بی فائف ٹرانس میٹر حاصل کرو اور اس سورخ رنگ کی کار کو پورے شہر میں تلاش کرو جہاں بھی نظر آئے مجھے فوراً اطلاع کرو اور سنو ایکس ٹو کو میری طرف سے کہہ دو کہ وہ باقی میمبرز کو بھی سفدر کے ساتھ رانہ ہاؤس کی نگرانی کے لیے بھیج دے امران نے کہا رانہ ہاؤس کی نگرانی سفدر اور کیپٹن شکیل دونوں چوم پڑے ہاں مجھے یقین ہے کہ اگر فائل جوزف کے پاس ہے تو اس نے اسے رانہ ہاؤس میں ہی چھپایا ہوگا امران نے جواب دیا اور وہ دونوں سارے ہلاتے ہوئے تیزی سے کاروں کی طرف پڑھ کے پھر جیسے ہی ان کی کاریں سڑک پر پہنچیں امران تیزی سے رانال کی کوٹھی کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ رانال کی کوٹھی میں جا کر پتا چلائے کہ وہ لوگ جوزف کو لے کر کہاں گئے ہیں شام ہونے والی تھی لیکن جو کہ اس علاقے میں شہر جیسی چہل پہل نہ تھی اس لیے امران تیزی سے قریبی گلی سے ہوتا ہوا کوٹھی کی اکوی سمت میں پہنچ گیا اس نے ادھر ادھر دیکھا اور کسی کو نہ پا کر اس نے پوری قوت سے چھلانگ لگائی اور دوسے لمحے اس کے ہاتھ اکوی دیوار کے سیرے پر جم گئے اور پھر وہ ہاتھوں کے زور پر اوپر اٹھتا چلا گیا دیوار پر لیٹ کر اس نے کوٹھی کے اندر نظر ڈالی تو اس طرف سے اسے کوئی آدمی نظر نہ آیا اور پھر اس نے دیوار کے سیروں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور نیچے کود گیا ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور امران وہاں موجود بار کے پیچھے دبک گیا وہ چن لمحے انتظار کرتا رہا مگر جب کوئی رد عمل نہ ہوا تو وہ بار کے پیچھے سے نکلا اور پھر تیزی سے امارت کی طرف بڑھتا چلا گیا امارت کے اقب سے ہو کر جب امران اس کے سامنے کے رخ پر پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا اس نے برامدے میں ہی کسی کی موجودگی محسوس کر لی تھی پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور اس نے برامدے کے ستون کے ساتھ ایک آتمی کو ہاتھ میں مشینگن پکڑے کھڑے دیکھا امران نے نیچے جھک کر ایک پتھر اٹھایا اور پھر اسے سامنے کا رخ پھاتک کی طرف اچھال دیا پتھر لوہے کے پھاتک سے جا لگا اور ٹنگ کیسی آواز گونج اٹھی برامدے میں کھڑا مشینگن بردار آواز سن کر چوک پڑا اور پھر وہ تیزی سے پھاتک کی طرف بڑھتا چلا گیا جیسے ہی وہ آگے بڑھا امران تیزی سے بغیر آواز نکالے برامدے کی طرف بڑھ گیا اسے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ برامدے میں کوئی اور شخص موجود نہ ہو مگر برامدہ خالی تھا امران نے برامدے میں پہنچ کر ایک دروازے کو دھکیلا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور امران دروازے کے پیچھے دبک گیا مسلح شخص پھاتک کے قریب جا کر چلنمہ ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر واپس مڑایا امران اس کی طاق میں تھا جیسے ہی وہ برامدے میں پہنچا امران نے اچانک اس پر چھلانگ لگائی اور اس کا ایک ہاتھ پوری قوت سے مشین گن بردار کے مو پر جم گیا جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے نوجوان کی کمر کو مضبوطی سے جکڑ لیا نوجوان نے سنبھل کر اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی مگر امران نے اچانک کمر سے ہاتھ نکال کر اس کی گدی پر رسید کر دیا اور نوجوان کا جسم دھیلا پڑتا چلا گیا مگر وہ بہوش نہیں ہوا تھا مشین گن پہلے ہی اس کے ہاتھ سے نکل چکی تھی امران اسے گھسیڑتا ہوا کمرے کے اندر لے آیا اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے اسے فرش پر پھینک دیا کوٹھی میں اور کون کون ہے امران نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کا رخ فرش پر پڑے ہوئے نوجوان کی طرف کرتے ہوئے پوچھا اس کے لہجے میں زخمی درندوں جیسی غرہت تھی مم میں اکیلا ہوں نوجوان نے حقلاتے ہوئے جواب دیا وہ شاید اس اچانک پڑنے والی افتاد سے پوری طرح سنبھل نہ سکا تھا اس حبشی کو کہاں لے جایا گیا ہے مولو امران نے غرہتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم نوجوان نے جواب دیا اب اس کے لہجے میں اتمنان تھا مگر دوسرے لمحے امران کے ریوالور سے شولہ سا نکلا اور نوجوان چیخ مار کر دوبارہ فرش پر گر گیا اس کا دائیں کان غائب ہو چکا تھا جلدی بتاؤ ورنہ اس بار گولی تمہارے دل میں اتر جائے گی امران نے غرہتے ہوئے کہا اس کا لہجہ اس قدر صفاق تھا کہ نوجوان کا جسم بے اختیار کام پھٹا وہ وہ اسے ڈاکٹر شوالہ کے پاس لے گئے ہیں نوجوان نے کامتے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور امران نے یوں سر ہلا دیا جیسے وہ ڈاکٹر شوالہ کا نام سنتے ہی سب کچھ سمجھ گیا ہو دوسرے لمحے اس نے ٹریکر دبا دیا اور نوجوان کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ بودی طرح تڑپنے لگا مگر امران اس کی طرف توجہ دیا بغیر ہی تیزی سے مڑا اور بھاگتا ہوا براملے میں آ گیا گولی نوجوان کے دل میں لگی تھی اور امران کو اپنے نشانے پر مکمل اعتماد تھا اس نے بڑی پھرتی سے گیٹ کھولا اور اب اس کا رخ اپنی کار کی طرف تھا اور پھر چلنا مہو بعد اس کی کار ڈاکٹر شوالہ کے ہسپتال کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی رونال تیزی سے کمرے سے باہر نکلا وہ جلدر جلد رانہ ہاؤس پہنچ کر فائل حاصل کرنا چاہتا تھا اس نے باہر کھڑے ہوئے دو مسلح نوجوانوں کو قریب بلائیا اس حبشی کو یہاں سے اٹھا کر واپس کوٹھی لے جاؤ میں وہی آ رہا ہوں رونال نے ان سے کہا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا وہ پورج میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھا مگر کار کے قریب پہنچ کر وہ ٹھٹھک کر رک گیا اسے وہ مٹیالے رنگ کی کار یاد آ گئی تھی جس نے اس کا آتے وقت تاقب کیا تھا راکو جلدی سے ڈاکٹر سے چابی لے کر آؤ ہم اس کی کار میں جائیں گے ہری اپ رونال نے سرخ کار میں بیٹھے ہوئے ڈرائیور سے کہا اور ڈرائیور نیچے اتر کر تیزی سے ہسپتال کے اندر چلا گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈاکٹر کی کار کی چابی موجود تھی اس نے کار کا دروازہ کھولا اور پھر اندر بیٹھ کر اس نے دوسری طرف والا دروازہ کھول دیا اور رونال پھرتی سے سیٹ پر بیٹھ گیا شاہرہ رومی پر چلو جلدی جس قدر تیز سے آ سکتے ہو چلاو رونال نے تحکمانہ لہچے میں کہا اور ڈرائیور نے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا دی چلنا مہو بعد وہ مین روڈ پر پہنچ گئے اب ان کی کار تیز رفتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی شاہرہ رومی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی شہر میں ٹرافیک کا بے پناہ رش ہونے کی وجہ سے راکو کو مجبوراں کار کی رفتار آہستہ کرنی پڑی اور پھر انہیں شاہرہ رومی پر پہنچتے پہنچتے کچھ دیر لگ ہی گئی کوٹھی نمبر پانسو ایک دھنڈو رونال نے ادھر ادھر تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا مگر پوری سڑک گزر جانے کے باوجود انہیں کوٹھی نمبر پانسو ایک کہیں بھی نظر نہ آئی یہاں تو اس نمبر کی کوئی کوٹھی نہیں ہے جناب راکو نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس پر نمبر نہ ہو تم ایسا کرو کہ دائیں طرف چلتے ہوئے کار کی رفتار آہستہ کر دو رونال نے کہا اور راکو نے کار موڑی اور پھر اسے آہستہ آہستہ آگے بڑھانے لگا روکو گاڑی روکو اچانک رونال نے چیخ کر کہا اور راکو نے بریک لگا دیے رونال کی نظریں ایک پھاٹک پر جمع ہوئی تھی جس کی سائد میں ایک چھوٹی سی تختی پر رانہ حس لکھا ہوا تھا رونال ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھتا رہا پھر اس نے راکو سے مخاطب ہو کر کہا گاڑی آگے بڑھاؤ ہمیں اس عمارت کی اکبی سمت میں جانا ہے رونال نے کہا اور راکو نے گاڑی آگے بڑھا دی اور رونال نے عمارت کا محلے وکو نظر میں رکھتے ہوئے راکو کو ہدایات دینی شروع کر دی پھر رونال کے کہنے پر اس نے ایک بائی روڈ پر کار موڑ دی یہ عمارتوں کی اکبی سڑک تھی اور راکو گاڑی آگے بڑھائے چلا گیا یہیں روک تو رونال نے کہا اور راکو نے گاڑی ایک سائیڈ پر روک دی اکبی گلے میں کئی کاریں کھڑی ہوئی تھی میرے ساتھ ہاؤ رونال نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا راکو بھی کار کا دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے چل دیا مختلف عمارتوں کے آگے سے گزرنے کے بعد رونال ایک دروازے کے سامنے جا کر رک گیا یہ گیراج نمہ جگہ تھی اور باہر شیٹر گیٹ لگا ہوا تھا یہی ہو سکتا ہے رونال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر وہ شیٹر گیٹ کے قریب جا کر رک گیا اس کی تیز نظریں شیٹر گیٹ کا جائزہ لے رہی تھی چلنا مہو بعد رونال کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی اسے گیٹ کے قریب ہی دیوار کی جڑ میں ایک چھوٹا سا بٹن نظر آ گیا تھا اس نے آگے بڑھ کر جیسے ہی بٹن دبایا شیٹر گیٹ تیزی سے اوپر اٹھتا چلا گیا اندر گیراج خالی تھا جبکہ اس کی سائج میں موجود اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا آؤ رونال نے کہا اور پھر وہ تیزی سے اندر داخل ہو گیا راکو بھی اس کے پیچھے اندر آ گیا رونال نے اندر دیوار کے ساتھ لگے ہوئے سورہ رنگ کے بٹن کو دبا دیا اور شیٹر گیٹ خود با خود نیچے ہوتا چلا گیا اور پھر وہ دونوں بغلی دروازے سے ہوتے ہوئے رانہ ہاؤس کے اندر داخل ہو گئے جوزف کو اٹھا کر دونوں مسلح افراد نے سورہ کار کی اکبی نشست پر ڈالا اور پھر وہ دونوں سامنے والی نشستوں پر بیٹھ کے کار کی چابی اگنیشن میں ہی موجود تھی اس لئے ڈائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے کار سٹارٹ کی اور پھر چل نمہ بعد کار تیزی سے مڑ کر ہسپتال سے باہر آ گئی کار کی اکبی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھی اس لئے جیسے ہی کار نے رفتار پکڑی تھنڈی ہوا جوزف کے جسم کو لگنے لگی اور دوسرے لمحے جوزف کو یوں محسوس ہوا جیسے تھنڈی ہوا لگنے سے اس کے جسم میں آہستہ آہستہ طاقت آتی چلی جا رہی ہو اور ابھی کار نے کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ جوزف کا جسم پوری طرح حرکت میں آ گیا جوزف نے بڑی آہست کی سے جیب میں ہاتھ ڈالا اس کا ریوالور ابھی تک جیب میں موجود تھا شاید جلدی میں اس کی تلاشی لینے کا کسی کو خیال تک نہ آیا تھا کار میں اگلی نشست پر بیٹھے ہوئے دونوں نوجوان بڑے اتمنان سے بیٹھے ہوئے تھے ان کا شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ جوزف کی قوت اتنی جلدی بحال ہو سکتی ہے اور پھر جوزف نے ریوالور کو نال سے پکڑا اور دوسے لمحے اس کا ہاتھ بلند ہوا اور ریوالور کا دستہ پوری قوت سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان کی خوپڑی پر پڑا اور وہ ہلکی سی چیخ مار کر وہیں سیٹ پر ہی ڈھیر ہو گیا ارے ڈرائیور نے چونکر اپنے ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ شاید سمجھ بھی نہ سکا تھا کہ ہوا کیا ہے خبردار اگر ذرا سی بھی غلط حرکت کی تو خوپڑی توڑ دوں گا جوزف نے پھرتی سے ریوالور کی نال ڈرائیور کی گدی سے لگاتے ہوئے کہا تو ڈرائیور کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا گاڑی سائیڈ میں کر کے روک دو چلی کرو جوزف نے غراتے ہوئے کہا اور ڈرائیور نے اس کے حکم کی حرف بحرف تعمیل کی جیسے ہی گاڑی رکی جوزف نے ایک بار پھر پہلے والی حرکت کی اور ڈرائیور بھی سٹیرنگ پر ہی ڈھیر ہو گیا جوزف نے پھرتی سے کار کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا اور پھر اس نے جیسے ہی کار کا اگلا دروازہ کھولنے کے لیے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی ڈرائیور شاید ضرورت سے زیادہ ہی سخت جان ثابت ہوا تھا یا پھر جلدی میں ضرب ہلکی لگی تھی کیونکہ اتنے سے وقفے میں کہ جوزف نیچے اترا اور اس نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی اور پھر جوزف اس کے پیچھے دوڑتا رہ گیا مگر کار کی رفتار اس کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز تھی اس لئے جلد ہی وہ جوزف کو پیچھے چھوڑ کر بہت دور نکل گئی جوزف اس اچانک واقعہ سے کچھ ایسا بکھلایا کہ ریوالور ہاتھ میں ہونے کے باوجود اسے گولی چلانے کا خیال تک نہ آیا دوڑتے دوڑتے جوزف رک گیا اور پھر اس نے ایک طویل ساس لیتے ہوئے ریوالور جیب میں ڈال لیا اب وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا آئندہ کیا اقدام ہونا چاہیے اسے یہ تو معلوم تھا کہ بلیک ڈیول سیدھا رانہ ہاؤس گیا ہوگا اور چونکہ اسے کافی دیر ہو گئی ہے اس لئے ہو سکتا ہے کہ جب وہ رانہ ہاؤس پہنچے تو وہ فائل وہاں سے لے کر جا چکا ہو چنانچہ اس نے بلیک ڈیول کی کوٹھی میں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ بلیک ڈیول فائل لے کر سیدھا وہیں آئے گا ایک لمحے کے لئے اسے خیال آیا کہ وہ ایکس ٹو کو فون کر کے تمام صورتحال سے آگاہ کر دے مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال جھٹک دیا کیونکہ فائل اس کی تحویل سے بلیک ڈیول نے حاصل کی ہے یا کر رہا ہوگا اس لئے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ فائل اس سے خود حاصل کرے یہ سوچ کر جوزف نے ادھر ادھر ٹیکسی کے لئے نظریں گھومائیں مگر سنسان چڑک پر دور دور تک کوئی گاڑی نظر نہ آ رہی تھی اسے خیال آیا کہ یہاں سے تھوڑی دور ایک چوک ہے جہاں سے شاید اسے کوئی خالی ٹیکسی مل جائے چنانچہ اس نے پیدل ہی چوک کا روخ کیا اور پھر تقریباً آدھ گھنٹے تک مسلسل چلنے کے بعد وہ چوک پر پہنچ گیا اب یہ اس کی خشکسمتی تھی کہ اسے فوراں ہی ایک خالی ٹیکسی مل گئی کمپاؤنڈ روڈ پر لے چلو جوزف نے ٹیکسی کی پچھلی نشیس پر ڈھیر ہوتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے سارے ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی تھوڑی دیر بعد ٹیکسی کمپاؤنڈ روڈ پر پہنچ گئی جوزف نے ٹیکسی ایک طرف رکوائی اور پھر کرایا ادا کر کے وہ اس وقت تک وہاں کھڑا رہا جب تک ٹیکسی آگے بڑھ کر اس کی نظروں سے اوجل نہ ہو گئی کوٹھی نمبر سولہ اس جگہ سے کافی دور تھی اس لئے جوزف تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا اب رات کا اندھیرہ پھیل چکا تھا اس لئے اسے اپنے دیکھے جانے کا کچھ زیادہ خطرہ نہ تھا اور پھر جب جوزف اپنے اندازے کے مطابق اس جگہ پہنچا جہاں اس کی کار کھڑی تھی تو وہ حیرت کے مارے ٹھٹک گیا کیونکہ جہاں اس کے اندازے کے مطابق اس کی کار موجود ہونی چاہیے تھی وہاں جگہ بلکل خالی تھی اور کار غائب تھی جوزف نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرا ایک لمحے کے لئے اسے خیال آیا کہ کہیں عمران کو اس کی کار کے رانہ ہو اسے نکلنے کا پتہ تو نہیں لگ گیا اور وہ یہاں سے اپنی کار لے گیا ہو مگر دوسرے لمحے اس نے یہ خیال ذہن سے جھٹک دیا کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ایسا ہونا ناممکن تھا اب دوسری صورت یہی ہو سکتی تھی کہ شاید پولیس اس کی کار لے گئی ہو بہرحال یہ دوسرا خیال اس کے ذہن میں جم گیا اور پھر اس نے کاندھے جھٹکے اور تیزی سے آگے بڑھ گیا کوٹھی نمبر سولہ کے ساتھ فالی گلی میں سے ہوتا ہوا وہ اس کی اکبی سمت میں آ گیا اور پھر اس نے پہلے کوٹھی کی دیوار سے کان لگا کر اندر سے کسی کی آواز سننے کی کوشش کی مگر اندر موت کسی خاموشی تاری تھی چنانچہ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھ انچے کیے دیوار کا سرہ اس کے ہاتھوں کی بلندی سے تھوڑا ہی انچا تھا جوزف نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اچانک اس نے اچھل کر دیوار کے سرے پر اپنے ہاتھ جمع دیئے پھر اسے ہاتھوں کے بل اپنے بھاری برکم جسم کو اوپر تک لے جانے میں دانتوں پر سینہ آ گیا مگر کسی نہ کسی طرح وہ اس مشکل مرحلے سے کامیابی سے نکل گیا اور پھر دیوار پر پہنچتے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ ایک بار پھر دیوار کے سرے سے لگائے اور پھر آہستہ سے پنجوں کے بل نیچے کود گیا اندر دیوار کے ساتھ کد آدم بار تھی جوزف اس بار کے پیچھے دبک گیا چلنا مہو بعد جوزف اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ اسے امارت کی طرف سے کسی کی آہٹ سنائی دی دوسے لمحے امارت کے اکم میں تیز روشنی پھیل گئی اور جوزف پھرتی سے کچھ اور دبک گیا بار میں سے جھانگتے ہوئے جوزف کو امارت کی طرف سے آتے ہوئے دو مشین گن بردار ساف نچر آ گئے ان میں سے ایک کے سر پر پٹی بندی ہوئی تھی اور یہ دونوں وہی تھے جو اسے کار میں لے کر آ رہے تھے وہ دونوں امارت کے قریب کھڑے بڑی جو کنی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے رہے میرا خیال ہے کہ ہمیں پورے کمپاؤنڈ کا راؤنڈ لگانا چاہیے ایک نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا ارے نہیں تمہارا وہم ہوگا یہاں کون آ سکتا ہے دوسرے نے کہا جس نے سر پر پٹی باندھ رکھی تھی تو پھر نمبر 11 کو یہاں کس نے قتل کر دیا کیا اس نے خود ہی اپنے دل میں گولی مار لی تھی پہلے نے جنجلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر وہ تیزی سے آگے بڑھ رہایا پٹی والا بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے ڈیلے قدموں سے چلتا رہا وہ دونوں جوزف کے بالکل قریب سے ہو کر گزرتے چلے گئے ان کے نزدیک آنے پر جوزف نے سانس تک روک لیا تھا اور پھر ان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک جوزف وہیں دبکا رہا تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چکر لگا کر واپس عمارت کی طرف چلے گئے وہ شاید مطمئن ہو گئے تھے اور پھر جب جوزف کو اتمنان ہو گیا کہ اب وہ دوبارہ وہاں نہیں آئیں گے تو وہ بار کے پیچھے سے نکلا اور پھر دبے قدموں چلتا ہوا عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے عمارت کے سامنے کی طرف جانے کی بجائے چھت کے ذریعے اندر داخل ہونے کا فیصلہ کیا اور پھر وہ عمارت کی اکمی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے پائپ پر کسی بندر کی طرح چڑتا چلا گیا چین لمحو بعد وہ چھت پر پہنچ چکا تھا اس کی توقعوں کے این مطابق سیڑھیوں والا دروازہ کھلا ہوا تھا اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں پر قدم رکھتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا سیڑھییں چکر کھا کر درمیانی منزل پر پہنچ گئیں یہاں ایک چھوٹی سی گیلری موجود تھی جس میں کمروں کے بڑے بڑے روشندان نصد تھے جوزف کو ایک کمرے میں روشنی نظر آئی اور وہ نیچے جانے کی بجائے اس کمرے کے روشندان کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے روشندان کے قریب لیٹ کر شیشے میں سے نیچے جھانکا تو یہ ایک کافی بڑا کمرہ تھا جس کے درمیان میں کرسیوں پر وہ دونوں نوجوان ہاتھوں میں مشین گنے پکڑے بیٹھے ہوئے تھے درمیان میں ایک چھوٹی سی میز تھی جس پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا جوزف نے روشندان کو دھیرے سے دبایا تو ایک پتلی سی درز پیدا ہو گئی اب ان دونوں کی آوازیں اس کے کانوں میں صاف آنے لگ گئیں میرا خیال ہے باس کہیں پھنس نہ گیا ہو ونہ اسے اب تک یا تو یہاں خود پہنچ جانا چاہیے تھا یا پھر کم سے کم اس کی کال تو آنے ہی چاہیے تھی ایک نے دوسرے سے مخاطب ہو کر کہا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے مگر باس آج تک ہر مشکل مسئلے سے نکلتا چلا آیا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی راستہ دھونڈ ہی نکالے گا دوسرے نے جواب دیا مگر سالوک باس کو آخر یہ نئے انگلی لگوانے کی کیا سجی پہلے نے کہا دراصل باس کا خیال تھا کہ وہ ڈائریکٹ ایکشن کرے اور چونکہ اس ملک میں شدید کرمی ہیں اس لئے دستانے پہن کر کام نہیں ہو سکتا کسی کی نظر اس کی کٹی انگلی پر پڑ جائے اور صرف اسی نشانی کی بنا پر وہ پکڑا جائے چنچے باس نے ڈاکٹر زید سے بات کی اس نے نئے انگلی اس طرح لگانے کی حامی بھڑ لی کہ بعد میں محسوس بھی نہ ہو سکے کہ انگلی کسی اور ہاتھ کی لگائی گئی ہے مگر اس کے لئے شرط یہی تھی کہ انگلی کسی زندہ ہاتھ کی ہو تاکہ اس کی رگوں میں خون موجود ہو پھر ڈاکٹر زید نے ہی بتایا کہ چونکہ اس ملک میں بے پناہ گربت ہے اس لئے اگر مناسب معافضہ دیا جائے تو انگلی خریدی جا سکتی ہے دوسرے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا ہاں واقعی یہاں بہت گربت ہے ورنہ کمز کم میں تو اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ لاکھوں ڈالر کے بدلے بھی اپنے ہاتھ کی انگلی بیچ دوں پہلے نے تیویل سانس لیتے ہوئے کہا پھر اس سے پہلے کہ کوئی اور بات ہوتی میج پر موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بجھوٹھی ایک نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا ییس سالوک بول رہا ہوں اس نے جوش بھرے لہچے میں کہا پھر وہ چند لمحہ تک دوسری طرف سے کچھ سنتا رہا اور پھر بولا باس وہ ہمیں زخمی کر کے نکل گیا ہے اس نے کار چیننے کی بھی کوشش کی تھی مگر میں کار نکال لیا اور جب ہم یہاں پہنچے تو ہمیں ڈرائنگ روم میں نمبر 11 کی لاش ملی اس کے سینے میں گولی ماری گئی تھی سالوک نے جواب جتے ہوئے کہا اور پھر وہ دوسری طرف سے کچھ سنتا رہا اور پھر بولا بہتر باس ہم ابھی پہنچ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم ٹیکسی میں آ جائیں گے سالوک نے کہا اور پھر اس نے ریسیور رکھ دیا جلدی چلو باس نے بلایا ہے ہمیں فوراں یہ کوٹھی چھوڑ دینی ہے اور باس کا اہم سامان لے کر جانا ہے سالوک نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا مگر کہاں دوسرے نے حیران ہو کر پوچھا وہ بھی کلسی سے اٹھ کھڑا ہوا تھا ذکریہ ٹاؤن کی کوٹھی نمبر پندرہ میں باس وہاں موجود ہے اور وہ جلد از جلد اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہے ہم نے اس کے میک اپ کا سامان لے کر جانا ہے جلدی کرو سالوک نے تیز لہچے میں کہا اور پھر دونوں نے دروازے کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ جوزف نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال اس درز میں ڈالی اور دوسرے لمحے اس نے ٹریکر دبا دیا پہلی گولی سالوک کی پشت میں لگی اور وہ چیخ مار کر نیچے گرہ اور پھر اس سے پہلے کہ دوسرا سنبل تھا جوزف کے ریوالور سے دوسری گولی نکلی اور دوسرے آدمی کے پہلوں میں گھستی چلی گئی جوزف نے تیزی سے اپنا ہاتھ واپس کھینچا اور پھر وہ گیلری میں بھاگتا ہوا واپس سیڑھیوں میں آیا اور پھر دو دو تین تین سڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترتا چلا گیا نیچے اتر کر پہلے وہ اس کمرے میں آیا یہاں وہ دونوں موجود تھے اور جب اس نے ایک ہی نظر میں ان دونوں کو بے حص و حرکت پڑے دیکھا تو اس نے ریوالور جیب میں رکھا اور سیدھا پورچ میں کھڑی سورخ رنگ کی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا جوزف نے کار کا دروازہ کھولا اور پھرتی سے سٹیرنگ پر بیٹھ گیا جب بھی اگنیشن میں ہی موجود تھی اس نے کار سٹارٹ کی اور پھر تیزی سے کار موڑ کر پھاتک کی طرف دوڑا دی پھاتک کے قریب پہنچ کر اس نے کار رکھی اور پھر تیزی سے باہر آ کر اس نے پھاتک کھولا اور پھر کار میں دوبارہ بیٹھ کر تیز رفتاری سے اسے چلاتا ہوا مین روڈ پر آ گیا اب اس کا رخ زکریہ ٹاؤن کی طرف تھا امران آندھی اور طوفان کی طرح کار اڑاتا ہوا شہر کے ایک کونے میں واقع ڈاکٹر شوالا کے ہسپتال پہنچ گیا اس نے کار ایک جھٹکے سے ہسپتال کے کمپاؤنڈ میں روکی اور پھر اچھل کر وہ برامدے میں پہنچ گیا ڈاکٹر شوالا کہاں ہے اس نے استقبالیہ پر بیٹھی ہوئی لڑکی سے تیز لہجے میں پوچھا وہ ابھی اپنی رہائشگاہ پر گئے ہیں کیوں کیا بات ہے لڑکی نے کچھ کہنا چاہا مگر لڑکی کا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی امران مڑا اور پھر تقریباً بھاگتا ہوا ہسپتال کے اس حصے کی طرف بڑھتا چلا گیا جدر ہسپتال کے عملے کی رہائشگاہیں بنی ہوئی تھی اور پھر جلد ہی اس نے ڈاکٹر شوالا کی رہائشگاہ ڈھونڈ لی امران نے کال بیل کا بٹن دبایا اور اس وقت تک دباتا چلا گیا جب تک دروازہ ایک جھٹکے سے کھل نہ گیا دروازے پر کوئی ملازم تھا اور اس کا چہرہ اسے کی وجہ سے بگڑا ہوا تھا امران نے جیب سے ریوالور نکالا اور اسے دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا کہ کون ہو تم ملازم ریوالور دیکھ کر خوف سے بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا ڈاکٹر شوالا کہاں ہے جلدی بتاؤ پڑنا گولی مار دوں گا امران نے پھنکارتے ہوئے کہا اور ملازم نے بے اختیار ایک کمرے کی طرف ہاتھ اٹھا دیا امران جھپٹ کر اس دروازے کی طرف بڑھا اور پھر وہ دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا ڈاکٹر شوالا ایک کرسی پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا اس نے چونکر امران کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا ڈاکٹر جلدی بتاؤ کہ رونالڈ نے اس حبشی سے ہپناڈرزم مشین کے ذریعے کیا پوچھا تھا امران نے ریوالور کا رخ مرنہ گولی مار دوں گا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بے ہوش حبشی کو یہاں لیا گیا تھا امران نے ٹریکر پر انگلی کو حرکت دیتے ہوئے کہا اوہ مجھے معلوم نہیں میں باہر چلا گیا تھا ڈاکٹر نے بے اختیار جواب دیا اور امران کو اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی سچائی نظر آ گئی وہ اس حبشی کو کہاں لے گئے ہیں امران نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا مسٹر رونالڈ کے ساتھی اس حبشی کو سرخ رنگ کی کار میں ڈال کر لے گئے تھے ڈاکٹر شوالا نے جواب دیا رونالڈ وہ خود کہاں گیا امران نے پوچھا وہ میری کار لے گئے ہیں رجانے کہاں گئے ہیں ڈاکٹر نے جواب دیا تمہاری کار کا نمبر مارڈل چلی بتاؤ وقت بہت کم ہے امران نے چیخ کر پوچھا نمبر می1303 نئے مارڈل کی شیول لیٹ ہے ڈاکٹر نے بخلاتے ہوئے جواب دیا اور امران تیزی سے واپس مڑا اور پھر بھاگتا ہوا ڈاکٹر شوالا کی رہائشگاہ سے باہر نکل آیا اب اس کا رخ اپنی کار کی طرف تھا کار میں بیٹھ کر اس نے کار موڑی اور پھر چلنا مہو بعد وہ مین روڈ پر تھا اس نے مین روڈ پر کار ایک طرف کھڑی کی اور پھر جیب میں ہار ڈال کر اس نے بی فائف ٹرانس میٹر نکال لیا ٹرانس میٹر کا بٹن دباتے ہی اس پر موجود سورخ رنگ کا بلب جل اٹھا اور پھر چلنا مہو بعد اس کا رنگ سبز ہو گیا امران سپیکنگ اور امران نے تیز لہجے میں کہا ییس سفتر سپیکنگ اور دوسری طرف سے سفتر کی آواز سٹائی دی کیا پوزیشن ہے اور امران نے پوچھا ہم نے رانہ ہاؤس کو گھیرے میں لے رکھا ہے مگر ابھی تک کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا اور سفتر نے جواب دیا پوزیشن بتاؤ اور امران نے پوچھا جبکہ تنویر چوہان اور جولیا سامنے سڑک کی طرف سے نگرانی کر رہے ہیں اور سفتر نے جواب دیا اچھا دیکھو تمہاری طرف نئے مارڈل کی شیولیٹ کار جس کا نمبر ایم وائی تیرہ سو تین ہے موجود ہے اور امران نے پوچھا ہاں اس نمبر کی کار یہاں موجود ہے اور سفتر نے فوراں ہی جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پھر مجر امرانہ ہاؤس میں داخل ہو چکے ہیں تم ایسا کرو کہ جولیا اور اس کے ساتھیوں کو الڈ کر دو میں وہاں آ رہا ہوں اوہر امران نے جواب دیا بہتر میں انہیں الڈ کر دیتا ہوں اوہر سفتر نے جواب دیا اوہر اینڈ آل امران نے کہا اور بٹن آف کر کے اس نے ٹرانس میٹر واپس جیب میں ڈالا اور کار کو آگے بڑھا دیا اب وہ ایک بار پھر انتہائی تیز رفتاری سے کار دوڑاتا ہوا رانہ ہوس کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا رونالڈ اور راکو پورے رانہ ہوس میں گھوم چکے تھے مگر انہیں نہ ہی یہاں کوئی تیہ خانہ نظر آیا اور نہ ہی وہ فائل ملی اوہ مجھ سے سخت غلطی ہوئی میں نے جلدی میں اس حبشی سے تیہ خانے اور تیجوری کی پوری تفصیل نہیں پوچھی رونالڈ نے پریشان لہجے میں کہا مگر باس تیہ خانہ ضرور موجود ہوگا ہمیں اس انداز میں سوچنا چاہیے کہ اس بلڈنگ میں تیہ خانہ کہاں ہو سکتا ہے راکو نے جواب دیا ٹھیک ہے آؤ ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں رونالڈ نے کہا اور پھر وہ دونوں رانہ ہوس کے کمروں میں گھستے چلے گئے مختلف کمروں میں گھومنے کے بعد اچانک رونالڈ ایک کمرے میں ٹھٹک کر رک گیا تیہ خانہ اس کمرے کے نیچے ہے رونالڈ نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا وہ کیسے باس راکو نے چونکر پوچھا اس کمرے کا مخصوص طرز تعمیر بتا رہا ہے دیکھو اس کی تین دیواریں بڑی ہیں جبکہ ایک چھوٹی ہے رونالڈ نے ایک دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور راکو نے سر ہلا دیا رونالڈ کی تیز نظریں ادھر ادھر تیہ خانے کے راستے کا جائزہ لے رہی تھی اور ادھر راکو سوچ بورڈ کی طرف بڑھ گیا اس نے ورڈ سے سوچ بورڈ کی طرف دیکھا اور پھر اس نے بورڈ کو پکڑ کر ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی اور دوسرے لمحے وہ چونگ پڑا جب واقعی سوچ بورڈ دائیں طرف گھومتا چلا گیا بورڈ کے نیچے ایک اور بٹن موجود تھا راکو نے پھرتی سے وہ بٹن دبا دیا اور دوسرے لمحے سامنے والی دیوار تیزی سے درمیان سے کھلتی چلے گئی اور نیچے جاتی سڑھیاں ساف دکھائی دینے لگیں ارے یہ کیسے کھل گئی رونالڈ نے چونگ کر کہا اور اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ فوراں سمجھ گیا اوہ تو یہ بات ہے تم بے حج ذہین ہو راکو رونالڈ نے کہا اور پھر وہ تیزی سے دیوار کی دوسری طرف جاتی ہوئی سیڑھیاں اترتا چلا گیا راکو بھی اس کے پیچھے تھا سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آئے تو یہاں ایک بڑا سا کمرہ تھا جس میں مختلف قسم کا سامان موجود تھا رونالڈ کی تیز نظریں تیخانے کا جائزہ لے رہی تھی اور پھر اسے تیخانے کے شمالی کونے میں موجود سبت رنگ کی دیوار ایک جگہ سے ابری ہوئی محسوس ہوئی رونالڈ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے اس ابری جگہ کو دبایا دوسرے لمحے دیوار کا ایک حصہ ڈھککن کی طرح اٹھتا چلا گیا اب وہاں ایک تیجوری کا دروازہ نظر آ رہا تھا تیجوری جدید قسم کی تھی مگر رونالڈ نے اس کا ڈائل ہاتھ میں پکڑا اور پھر اس نے ڈائل کے ساتھ کان لگا کر ڈائل گھمانا شروع کر دیا اور پانچ منٹ تک ایسا کرتا رہا وہ ڈائل سے کان لگا کر اسے دائیں بائیں گھماتا رہا پانچ منٹ بعد ایک ہلکی سی کلک کی آواز سنائی دی اور رونالڈ کے چہرے پر فاتحہ نہ مسکراہت ٹیر گئی اس نے ہینڈل کو کھینچا تیجوری کا دروازہ کھلتا چلا گیا اور پھر رونالڈ نے جھپٹ کر اس میں موجود فائل اٹھا لی اس نے ایک نظر فائل کو دیکھا اور اس کا چہرہ کھل اٹھا یہ بلو کراس فائل تھی آؤ اب نکل چلیں رونالڈ نے فائل کو ٹیر کر کے اندرونی جیب میں حفاظت سے ڈالتے ہوئے کہا اور وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے ٹیر خانے کی سیڑھیاں چڑھتے اوپر آگئے ان دونوں کا رخ اکبی گیراج کی طرف تھا گیراج میں پہنچ کر رونالڈ نے شٹر کھوننے کے لیے ہینڈل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک وہ ٹھٹک کر رک گیا اسے باہر سے باتوں کی آواز سنائی دی رونالڈ نے آگے بڑھ کر شٹر سے کان لگا دیا امران صاحب خود آ رہے ہیں ہمیں اس وقت تک ایکشن سے باز رہنا چاہیے ایک آدمی کی آواز سنائی دی مگر ایسا نہ ہو سفلر کہ امران کے آنے تک مجرم نکل جائیں دوسری آواز سنائی دی نہیں وہ نہیں نکل سکتے یہاں سے نکلنے کے صرف دو ہی راستے ہیں اور دونوں طرف میمبرز موجود ہیں دوسرے آدمی نے جواب دیا آؤ رونالڈ نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا اور پھر وہ بھاگتے ہوئے واپس رانہ اس کے اندر آگئے ہمیں گھیر لیا گیا ہے راکو اور اب ہم نے یہاں سے نکلنا ہے رونالڈ نے تیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا میرا خیال ہے باس کہ ہمیں چھت پر جانا چاہیے وہاں سے ملحقہ عمارت سے ہوتے ہوئے ہم آسانی سے نکل سکتے ہیں راکو نے جواب دیا ہاں ٹھیک ہے آؤ رونالڈ نے کہا اور پھر وہ دونوں تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے سیڑھیاں چڑھ کر جب وہ دونوں چھت پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چھت کے چاروں طرف اتنی انچی انچی دیواریں تھیں کہ ان پر چڑھنا اور پھر دوسری طرف اترنا تقریباً ناممکن تھا اوہ یہ تو بہت برا ہوا رونالڈ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر اسی لمحے اس کی نظریں ایک دیوار میں موجود روزن پر پڑھیں یہ ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس میں لوہے کی مضبوط سلاخیں لگی ہوئیں تھیں رونالڈ نے ایک سلاخ کو زور سے کھینچا مگر لوہے کی سلاخ خاصی مضبوطی سے فڑت تھی ہمیں سامنے پھارٹک کے ساتھ گیراج کی چھت پر جانا چاہیے وہاں سے ہم نکل سکتے ہیں راکو نے کہا اور پھر رونالڈ نے بھی ادھر دیکھتے ہوئے سر ہلا دیا اور وہ دونوں تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آگئے اب ان دونوں کا رخ گیراج کی طرف تھا گیراج کے ساتھ ہی ایک لکڑی کی سیڑھی موجود تھی راکو نے پھرتی سے وہ سیڑھی اٹھا کر دیوار کے ساتھ لکائی اور پھر وہ دونوں تیزی سے گیراج کی چھت پر چڑھتے چلے گئے اس چھت کی دوسری طرف ایک پتلی سی گلی تھی اور اس کے بعد دوسری کوٹھی کی انچی دیوار تھی اس گلی میں کود جاؤ جلدی کرو رونالڈ نے راکو سے مخاطب ہو کر کہا اور راکو نے ایک دم نیچے چھلانگ لگا دی ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور اس کے بعد دوسرا دھماکہ ہوا اور رونالڈ بھی پجو کے بال نیچے آگیرا اس گلی میں اندھیرہ تھا اور یہ سڑک کی طرف سے بند تھی البتہ اس کا اکبی گلی میں جانے والا راستہ کھلا ہوا تھا وہ دونوں دیوار کے ساتھ ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے اکبی گلی کی طرف بڑھتے چلے گئے اکبی گلی کے سیرے پر پہنچتے ہی وہ دونوں رک گئے راکو ریوالور نکال لو ہم دونوں فائرنگ کرتے ہوئے اپنی کار تک جائیں گے رونالڈ نے کہا اور راکو نے سر ہلا دیا پھر اچانک اکبی گلی فائرنگ سے گوج اٹھی اور وہ دونوں انتہائی پھٹی سے اچھل کر گلی میں آگئے وہ دونوں کسی خرگوش کی طرح اکبی گلی میں کھڑی ہوئی گاڑیوں کی آڑ لیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے پھر ان پر فائرنگ شروع ہو گئی مگر یہ فائرنگ سامنے والے برامدے کے ساتونوں کے پیچھے سے ہو رہی تھی مگر کاروں کی وجہ سے وہ اس فائرنگ سے محفوظ تھے پھر فائرنگ کرتے اور بچتے بچاتے وہ دونوں شیابر لیڈ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے راکو نے کار کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا اسے ڈرائیونگ سیٹ پر پہنچنے میں ایک لمحہ لگا اور اب دوسری سیٹ پر رونالڈ پہنچ چکا تھا نکل چلو جس قدر جلدی ہو سکے نکل چلو رونالڈ نے تیز لہجے میں کہا باس اب آپ بے فکر رہیں اب ان کے فرشتے بھی ہمیں نہیں پکڑ سکتے راکو نے جواب دیا اور دوسرے لمحے اس نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی پیچھے موڑ دی اب گاڑی پر براہ راز فائرنگ ہو رہی تھی مگر راکو نے پوری قوت سے گیر بدل کر ایکسی لیٹر دبا دیا اور طاقتور انجن والی گاڑی جیسے ہوا میں اڑتی ہوئی سیدھی ہوئی اور پھر آنڈی اور طفان کی طرح آگے بڑھنے لگی ابھی وہ گلی کے سیرے پر بھی نہ پہنچے تھے کہ گلی میں ایک کار مڑتی ہوئی نظر آئی راکو نے دان بھیجتے ہوئے ایکسی لیٹر اور زیادہ قوت سے دبا دیا اور دیوہیکل گاڑی پوری قوت سے سامنے سے آنے والی کار کی طرف لپٹی رونالڈ کو ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ وہ دوسری گاڑی سمیت سڑک پر جا پہنچیں گے مگر دوسری گاڑی کا ڈرائیور انتہائی مضبوط آساب کا مالک نکلا اس نے اتنی پھرتی سے سٹیرنگ کاٹا کہ گاڑی دیوار کے ساتھ جا لگی اور دیوہیکل شیورل لیٹ کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح گلی سے نکل کر سڑک پر پہنچ گئی دوسرے لمحے انہیں اپنے پیچھے موٹر سائیکلوں کی تیز آوازیں سنائی دینے لگیں نکل چلو جلدی لونال نے چیخ کر کہا اور راکو نے سڑک پر موجود گاڑیوں کی پروانہ کرتے ہوئے کار توفان کی طرح دوڑا دی وہ سٹیرنگ کو اتنی تیزی سے گھما رہا تھا کہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خالی سٹیرنگ اس کے ہاتھوں میں گھوم رہا ہو اور اس کی کار سڑک پر دوڑتی ہوئی کاروں سے ٹکراتی اچھلتی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی پھر پولیس گاڑیوں کے سائرن گونجھ اٹھے اور سڑک پر موجود ٹرافک کائی کی طرح چھٹی چلی گئی راکو توفان کی طرح مختل سڑکوں کے چکر کارتا ہوا کار دڑائی جا رہا تھا کئی جگہ پر پولیس کاروں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی مگر راکو تو شاید پاگل ہو چکا تھا اور وہ کار کو ہوا میں اچھالتا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا راکو گاڑی کسی گلی میں موڑو میں نیچے کود جاؤں گا تم انہیں ڈاج دے کر اپنی جان بچانے کی کوشش کرو رنالڈ نے کہا اور راکو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر دوسرے لمحے اس نے اتنی تیزی سے کار کو ایک گلی میں موڑا کہ کار اُلٹتے اُلٹتے بچی یہ ایک تنگ سی گلی تھی اور پھر اس نے پوری قوت سے بریک لگائی اور اسی لمحے رنالڈ پروازہ کھول کر نیچے کود گیا اور راکو ایک بار پھر کار کو آندھی اور طوفان کی طرح آگے اُڑائے چلا گیا گلی سے نکل کر وہ دوبارہ مین روڈ پر آ گیا راکو نے کار کا رخ جھیل کی طرف جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا اسے یقین تھا کہ اس روڈ پر وہ کہیں نہ کہیں کار رو کر اُتر جانے میں کامیاب ہو جائے گا عمران جلد از جلد رانہ ہوس پہنچ جانا چاہتا تھا مگر شہر میں موجود بے پناہ ٹرافیک کی وجہ سے اسے بے پناہ دشوانیوں کا سامنا کرنا پڑا بہرحال ہتی الوسہ جلدی جلدی کرتے بھی اس سے رانہ ہوس کی اکبی گلی تک پہنچتے پہنچتے آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت لگ ہی کیا اس نے جیسے اکبی گلی میں جانے کے لئے کار موڑی دوسرہ لمحے اسے انتہائی پھرتی سے سٹیرنگ کاٹنا پڑا کیونکہ ایک شیوولیٹ سامنے سے کسی دیوگی طرح سیدھی اڑتی چلی آ رہی تھی اور پھر ایک انچ کے برابر فرق سے شیوولیٹ اس کی کار کے قریب سے ہوتی ہوئی سڑک پر پہنچ گئی اور اسی لمحے گلی موٹر سائیکلوں کی آواز سے گونج اٹھی اور امران سمجھ گیا کہ مجرم فرار ہو رہے ہیں اس نے بڑی پھرتی سے کار واپس موڑی اور شیوولیٹ کے تاکب میں چل پڑا مگر شیوولیٹ کا ڈرائیور تو شاید پاگل ہو گیا تھا سڑک پر جیسے چیخوں بریکوں اور دھماکوں کا طوفان سا آ گیا شیوولیٹ گاڑیوں سے ٹکراتی اور اچھلتی آندھی اور طوفان کی طرح اڑی چلی جا رہی تھی اور امران کو اس کا تاکب کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچنا ناممکن نظر آ رہا تھا کیونکہ گاڑیوں کے آپس میں ٹکرانے سے گاڑیاں بری طرح گھوم جاتی اور امران کو بار بار بریکیں لگانی پڑتی اور اب تو پولیس گاڑیاں بھی شیوولیٹ کے پیچھے لگ گئی تھی مگر شیوولیٹ تھی کہ اڑی چلی جا رہی تھی ہر لمحے امران کو خیال آتا کہ ابھی شیوولیٹ اُلٹ جائے گی مگر شیوولیٹ کا ڈرائیور کچھ زیادہ ہی ماہر معلوم ہوتا تھا اور پھر اچانک شیوولیٹ ایک تنگ سی گلی میں مڑتی چلی گئی شیوولیٹ نے یہ موڑ اتنے خطرناک انداز میں کٹا تھا کہ امران دل ہی دل میں ڈرائیور کی مہارت پر اش اشکار اٹھا اس کی اپنی گاڑی اور پولیس کی گاڑیاں جھوک میں آگے بڑتی چلی گئی اور پھر دوسرے لمحے سڑک پر بریکوں کی خوفنا چیخیں گونج اٹھیں پولیس اور امران کی گاڑیاں پھر کی کی طرح مڑی اور پھر امران سب سے آگے گلی میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اسے گلی کے دوسرے سیرے پر شیولیٹ جاتی ہوئی دکھائی دی اور امران ایکسی لیٹر پوری طرح دبا دیا جل ہی وہ دوبارہ سڑک پر پہنچ گیا پولیس کی دو کاریں گھوم کر اس سے پہلے ہی وہاں پہنچ چکی تھی اور ایک بار پھر شیولیٹ کا تاقب شروع ہو گیا اور پھر سفدر کی موٹر سائیکل زائیں کی آواز نکالتی ہوئی اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی اور امران کے دیکھتے ہی دیکھتے سفدر شیولیٹ کے قریب پہنچ گیا مگر شیولیٹ اب زگ زگ انداز میں دوڑ رہی تھی اس لئے سفدر چاہنے کے باوجود کچھ نہ کر سکا اسے اپنی موٹر سائیکل سنبھالنا مشکل ہو رہی تھی کاریں اسی طرح دوڑتی ہوئی علاس کا جھیل کے قریب پہنچ گئیں شیولیٹ اب بھی سب سے آگے تھی اور پھر اسی لمحے ایک بڑا سا ٹرک اچانک ایک گلی سے نکلا اور شیولیٹ پوری قوت سے اس ٹرک سے ٹکرا کر فضاء میں اچھلی اور سڑکے کنارے ایک بڑے سے درخ سے جا ٹکرائی اور پھر اس کے پرزے ہوا میں بکھرتے چلے گئے امران کے ساتھ ساتھ پولیس کی کاروں کی بریکوں سے فضاء ایک بار پھر گونجوٹھی وہ سب اتر کر اس طرف بھاگے جدھر کار کا ملبہ بکھرا پڑا تھا اور پھر امران یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا کہ کار کے ملبے کے قریب ہی ایک نوجوان کی لاش پڑی تھی اس کی گردن ٹوٹ چکی تھی اور پورا جسم لخمی تھا اوہ رونالڈ نکل گیا امران نے کہا اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے مردہ نوجوان کی تلاشی لی مگر بے سود فائل کا نامنشان تک نہ تھا بھاگو سفدر کمپاؤنڈ روڈ پہنچو رونالڈ یقیناً وہی پہنچے گا امران نے کہا اور پھر اس نے اپنی کار کی طرف دور لگا دی سفدر بھی اچھل کر اپنی موٹر سائیکل پر بیٹھا اور پھر وہ دونوں واپس مڑ کر آندھی اور طوفان کی طرح کمپاؤنڈ روڈ کی طرف بڑھتے چلے گئے انہیں کمپاؤنڈ روڈ پر پہنچنے میں دس منٹ لگ ہی گئے اور پھر کمپاؤنڈ روڈ کے سیرے پر انہیں وہ سرخت رنگ کی کار کھڑی نظر آ گئی کیپٹن شکیل بھی اپنی موٹر سائیکل پر اس کے قریب کھڑا تھا اس کے قریب پہنچ کر امران نے تیزی سے بریک لگائی کار تو میں نے ڈھونڈ لی ہے امران صاحب مگر یہ خالی ہے کیپٹن شکیل نے امران کو دیکھتے ہی کہا سولہ نمبر کوٹھی چلو جلدی امران نے کہا اور پھر اس نے کار آگے بڑھا دی اسی لمحے سفدر بھی اس کے پیچھے پہنچ گیا اور پھر کیپٹن شکیل بھی اچھل کر موٹر سائیکل پر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ تینوں آگے پیچھے کمپاؤنڈ روڈ کی کوٹھی نمبر سولہ کے سامنے پہنچ گئے کوٹھی کا گیٹ پوری طرح کھلا ہوا تھا امران کار اندر لے گیا سفدر اور کیپٹن شکیل نے بھی اس کی پیروی کی پورچ میں کار روک کر امران تیزی سے نیچے اترا اور پھر جیب سے ریوالور نکال کر وہ امارت کے اندر داخل ہو گیا مگر تھوڑی دیر بعد وہ تینوں واپس برامدے میں آ گئے کمرے میں موجود دو لاشیں ان کا موں چڑا رہی تھی مجرم نکل گیا وہ یہاں نہیں آیا امران نے پریشان لہجے میں کہا سفدر اور کیپٹن شکیل خاموش کھڑے تھے ایسا کرو کہ شہر میں نکل جاؤ اور جہاں ایسا آدمی نظر آئے جس کے ہاتھ پر پٹی بندی ہو اور وہ غیر ملکی ہو اس کی نگرانی کرو امران نے کیپٹن شکیل اور سفدر سے کہا اور وہ دونوں سارے ہلاتے ہوئے اپنی موٹر سائیکلوں کی طرف دوڑ پڑے امران نے ان کے جانے کے بعد بی فائف ٹرانس میٹر نکالا اور پھر اس نے باری باری سب میمروں کو کال کر کے یہی حکم دیا امران چلنا میں کھڑا سوچتا رہا پھر وہ تیزی سے کار کی طرف بڑھا اور اس نے رونال کے سفارت خانے جانے کا فیصلہ کیا اس کا خیال تھا کہ شاید رونال سفارت خانے پہنچا ہو سفارت خانے پہنچ کر جب اس نے دربان کو بھاری رشوت دے کر رونال کے بارے میں معلومات حاصل کی تو دربان نے بتایا کہ رونال کل سے واپس نہیں آئے تو امران خاموشی سے اپنی کار کی طرف مڑ گیا مجرم پائل سمیت غائب ہو چکا تھا اور امران کی ریڈی مٹ کھوپڑی بلکل ہی جواب دے گئی تھی کہ وہ اتنے بڑے شہر میں مجرم کو آخر کس طرح نھونڈے اس نے کار کا روخ دانش منزل کی طرف مڑ دیا وہ اب اتمنان سے بیٹھ کر کوئی پلان بنانا چاہتا تھا جوزف سرخ رنگ کی کار میں خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر آیا مگر جیسے ہی وہ کمپاؤنڈ روڈ کے شمالی سیرے پر پہنچا کار نے جھٹکے کھانے شروع کر دیئے جوزف نے چونکر ڈائل کی طرف دیکھا ڈائل پر سرخ رنگ کی لائٹ جلتی نظر آ رہی تھی وہ سمجھ گیا کہ کار میں کوئی نقص پڑ گیا ہے اور کار کی رفتار آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی تھی اور پھر کار ایک جھٹکے سے رک گئی کار رکتے ہی جوزف پھرتی سے نیچے اترا اور پھر تیزی سے چوک کی طرف پڑھنے لگا جل ہی اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی زکریہ ٹاؤن چلو جوزف نے پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا اور ٹیکسی تیزی سے آگے بڑھ گئی تیز چلو ڈبل کر آیا دوں گا جوزف نے دانت بھیجتے ہوئے کہا اور ٹیکسی ڈرائیور نے رفتار تیز کرتی تھوڑی دیر بعد ٹیکسی زکریہ ٹاؤن میں داخل ہو گئی جوزف نے ٹیکسی ایک طرف رکھائی اور پھر ڈبل سے بھی زیادہ کرایا دے کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا اب اسے کوٹھی نمبر پندرہ کی تلاش تھی اور پھر چند ہی لمحوں میں وہ ایک نئی تعمیر شدہ چھوٹی سی کوٹھی کے سامنے کھڑا تھا اس پر پندرہ کا ہنسہ موجود تھا جوزف نے ایک لمحے کے لئے سوچا اور پھر وہ تیزی سے قریبی گلی میں گھستا چلا گیا وہ مجرم کو چکننا ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا اس کے اس نے سوچا تھا کہ وہ اکبی طرف سے کوٹھی میں داخل ہوگا اکبی طرف آ کر وہ کوٹھی کی دیوار کی طرف بڑھا کوٹھی کی دیوار خاصی چھوٹی تھی اور جوزف کو اس پر چڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی اور پھر وہ اتمنان سے اندر اتر گیا چونکہ اس کے پیل زمین سے لگ گئے تھے اس لئے ہلکا سا دھماکہ تک نہ ہوا کوٹھی میں تاریکی چھائی ہوئی تھی جوزف دبے قدموں آگے بڑھتا چلا گیا اسے اندھیرے میں ایک حیولہ سا پھاٹک کے قریب نظر آیا جوزف دیوار کے سال لگ کر اسے دیکھتا رہا اب چونکہ اس کی نظریں اندھیرے کی عادی ہو چکی تھی اس لئے اس نے رونالڈ کو صاف پہچان لیا جوزف نے سوچا کہ اگر اس نے پھاٹک کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ مجرم پھاٹک کھول کر باہر نکل جائے اس لئے اس نے جھک کر زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اسے آہستہ سے برامدے میں پھینک دیا ہلکی سی کھٹک کی آواز سنائی دی اور جوزف نے رونالڈ کو چونکتے دیکھا اور پھر جوزف کی توقعوں کے این مطابق وہ تیزی سے برامدے کی طرف بڑھتا چلا آیا جوزف پھرتی سے ایک طرف دبق گیا ویسے اسے یقین تھا کہ اندھیرے میں رونالڈ اس کی موجودگی محسوس نہ کر سکے گا اور پھر وہی ہوا رونالڈ تیزی سے برامدے کی طرف بڑھتا چلا گیا البتہ وہ بہت چوکن نہ معلوم ہو رہا تھا اس کے ایک ہاتھ میں ریوالور تھا پھر جیسے ہی رونالڈ برامدے میں داخل ہوا جوزف تیزی سے اس کے پیچھے لپکا اور پھر اس سے پہلے کہ رونالڈ سنبھلتا جوزف نے اس پر چھلان لگا دی رونالڈ نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر اپنے آپ کو بچانا چاہا مگر جوزف پر اس وقت وحشت سوار تھی اس کے ذہن میں وہ تصور موجود تھا جب رونالڈ نے اس پر خوف نک تشدد کیا تھا چنانچہ اس نے اپنے جسم کو پھرتی سے موڑا اور پھر وہ رونالڈ کو رگیتا ہوا برامدے کے فرش پر جا گیا رونالڈ کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گیا تھا رونالڈ نے نیچے گرتے ہی تیزی سے کروٹ بدلی اور پھر اس کی لات پوری قوت سے جوزف کے مو پر لگی اور چونکہ جوزف کی ناک پر پٹی بندی ہوئی تھی اس لئے اس کا دماغ ایک بار تو جھٹکہ کھا گیا اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی مگر دوسرے لمحے اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور پھر اس کے ہاتھ میں رونالڈ کی ایک ٹانگ آ گئی اور جوزف ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا رونالڈ نے اس کی ٹانگوں کے درمیان جھوٹوں کا وار کرنا چاہا مگر جوزف نے اچھل کر اس کا یہ خوفناک وار بچایا اور پھر دوسرے ہاتھ سے اس نے رونالڈ کی گردن پکڑ لی دوسرے لمحے اس کے دونوں ہاتھ رونالڈ کی گردن پر جم سے گئے رونالڈ نے اچھل کر دونوں ٹانگیں اس پر چلانے کی کوشش کی مگر دیوہیکل جوزف نے پوری قوت سے دونوں ہاتھوں کو مخالف سمتوں میں موڑ دیا اور دوسرے لمحے کڑچ کی آواز کے ساتھ رونالڈ کی گردن کی ہڈی ٹوٹی چلی گئی اور اس کا جسم جوزف کے ہاتھوں میں ڈھیلا پڑ گیا جوزف نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے ہوا میں لٹکائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے بڑی پھرتی سے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی جلد ہی اس نے رونالڈ کے کوٹ کی اندرونی جیب سے فائل برامت کر لی فائل باہر نکالتے ہی اس نے ایک جھٹکے سے رونالڈ کی لاش فرش پر پھینکٹی اور پھر وہ کوٹھی کے اندرونی کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا اس نے ٹٹول کر سویچ بورڈ ڈھونڈ کر بٹن دبایا اور دوسرے لمحے چٹک کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ روشن ہو گیا جوزف نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور پھر اس کا دل بلیوں اچھلنے لگا یہ بلوکراس فائل ہی تھی اس نے پھرتی سے فائل اپنی اندرونی جیب میں ڈالی اور پھر برامدے میں پڑے ہوئے مردہ بلیک ٹیول پر حکارت سے تھوکتا ہوا فاتک کی طرف بڑھتا چلا گیا فاتک سے نکل کر وہ سڑک پر آیا اور پھر اسے دور چوک پر ٹیلی فون بوت کی روشنی نظر آ گئی اور جوزف تقریباً بھاگتا ہوا ٹیلی فون بوت کی طرف بڑھنے لگا عمران اور بلیک زیرو دانش منزل کے آپریشن روم میں خاموش بیٹھے ہوئے تھے عمران کے چہرے پر گہری سنجید کی تاری تھی اور پیشانی پر شکنوں کا جالسہ پھیلا ہوا تھا عمران صاحب اب مجرم کو کہاں تلاش کریں بلیک زیرو نے دبے دبے لہجے میں کہا بس اب ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ مجرم کو فائل سمیت دانش منزل بھیج دے اور بھلا ہم سے کیا ہو سکتا ہے عمران نے بڑے تنزیہ لہجے میں کہا اور بلیک زیرو جھیم کر رہ گیا اب بھلا وہ کیا جواب دیتا اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا اس کا خیال تھا کہ شاید کسی میمبر نے رونال کو تلاش کر لیا ہے ایکس ٹو سپیکنگ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا بلیک پرنس پیکنگ دوسری طرف سے آواز سنائی دی ارے اوہ شبتار کے بچے بلیک پرنس کی ناجائز اولاد عمران نے اس بار اپنی اصل آواز میں چیختے ہوئے کہا ارے ارے باس ٹھہرو میں تو موں میں سیٹھی رکھنا ہی بھول گیا تھا دوسری طرف سے جوزف کی بکھلائی ہوئی آواز سنائی دی تمہارے سر پر زاگارہ جھانیوں پر ڈولتی ہوئی بدرو رکس کرے کہاں مار گئے تھے تم عمران نے کہا باس واس فور گوڑ سیک اتنی بھیانک بد دعا نہ دو دوسری طرف سے جوزف کی ڈری ڈری آواز سنائی دی جوزف تمہارا شراب کا کوٹہ ایک ماہ کے لیے بند اور ساتھی تین سو ڈن روزانہ کی سزا عمران کا غصہ واقع اروج پر تھا واس فور گوڑ سیک جوزف قریب پر رحم کرو بس اب میں کبھی بھی بلیک پرنس نہ بنوں گا جوزف اور زیادہ بکھلا گیا تھا نہیں میں غرداروں کو کیا سزا دیتا ہوں عمران نے دان بھیجتے ہوئے کہا باس میں غردار نہیں ہوں میں نے گرین ڈیول کو ہلاک کیا میں نے گولنڈ ڈیول کا خاتمہ کر دیا اور باس میں نے بلیک ڈیول کی گردن بھی مرود دی میں غردار نہیں ہوں باس فور گوڑ سیک رحم کرو جوزف کی بھیگ مانگتی ہوئی آواز سنائی دی بلیک ڈیول کی گردن مرود دی عمران نے حران ہوتے ہوئے پوچھا ہاں باس یقین کرو میں نے بلیک ڈیول کی گردن مرود دی ہے اور اس سے بلو کراس فائل حاصل کر لی ہے جوزف نے جواب دیا کیا کہا فائل حاصل کر لی ہے کہاں ہے وہ فائل عمران حیرت سے اچھل پڑا میری جیب میں ہاں باس اور بلیک ڈیول کی لاش ذکریہ ٹاؤن کی کوٹھی نمبر پندرہ میں پڑی ہے میں نے اس پر تھوک دیا ہے وہ بھنزل دشمن تھا جوزف نے جواب دیا کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ فائل تمہارے پاس ہے بلو کراس فائل عمران واقعی حیرت زیادہ تھا یس باس میں بلکل سچ بول رہا ہوں میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بلیک ڈیول کی گردن اپنے ہاتھوں سے مرودوں گا اور اس سے فائل بھی خود ہی حاصل کروں گا آخر میں بلیک پرنس ہوں ارے ارے توبہ نہیں باس میں جوزف ہوں جوزف جوزف نے وہ کھلائے ہوئے لہجے میں کہا ویری گوڈ میرے بلیک پرنس ویری گوڈ تم واقعی بلیک پرنس ہو سنو اگر تم دیس منٹ میں فائل سمیت دانش منزل پہنچ جاؤ تو نہ صرف تمہاری سزا معاف بلکہ کوٹا ڈبل عمران نے چہکتے ہوئے کہا ابھی پہنچا باس بلیک پرنس کو چاہے اڑ کر آنا پڑے بلیک پرنس پہنچے گا جواب میں جوزف کی بھی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی عمران نے مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا کمال کر دیا جوزف نے بلیک ڈبل سے فائل حاصل کر لی بلیک ڈیرو نے بھی مسکراتے ہوئے کہا جوزف نہیں بلیک ڈیرو بلکہ بلیک پرنس کو ہو واقعی اس نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بلیک پرنس ہے ہم وائٹ پرنس مکھیا ہی مارتے رکھ گئے اور بلیک پرنس میدان جیت گیا عمران نے ہنستے ہوئے جواب دیا آپ نے بھی تو اسے فالتو سمجھ کر ایک طرف پھینک رکھا تھا کم از کم اس نے اس سارے چکر میں اپنی صلاحیتوں کا ثبوت تو دے ہی دیا ہے بلیک ڈیرو نے کہا واقعی اس کالے دیو نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بے پناہ صلاحیتوں کا مالک ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے اب ریٹائر ہو جانا چاہیے میری ریڈی میڈ کھوپڑی کا سل اب نکارہ ہوتا جا رہا ہے عمران نے بے اختیار اپنے سار پر ہاتھ پھرتے ہوئے کہا اور بلیک ڈیرو کے حلق سے نکلنے والے بے اختیار کہکوں سے کمرہ گونج اٹھا ختم شد